سٹوری کی سٹارٹ کے ساتھ ہی ہمیں دنجن کے اندر کافی سارے لوگوں کی لاسے دکھائی جاتی ہے سارے کے سارے ہنٹر جو کی اس دنجن کو کلیر کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس ٹائم تک مارے جا چکے تھے اسی کے ساتھ ہی باس کا سین دکھایا جاتا ہے جو باس ہوتا ہے اس کی باڈی سے کافی زیادہ کلنگ انٹر ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ انرجی بھی اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں ہمارے مین کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کی سٹل الائیو ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں کچھ گھنٹوں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں گلڈ ہال کا سین دکھاتے ہیں جس جگہ پر سب ہی ہنٹرز اپنے میشنز کو لینے کے لئے آئے ہوئے تھے اسی کے ساتھ ہی ہمارا مین کریکٹر بھی اس جگہ پر کہنے لگتا ہے کہ ہالی میں جو ہمارا گلڈ ہے اس نے کافی سارے بڑے بڑے مشنز کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس جگہ پر میں کچھ مشنز لینے کے لئے آیا ہوں لیکن اکیلے کسی دنجن کے اندر جانا یہ کوئی نارمل بات نہیں بلکہ میرے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے اسے کے ساتھ ہی اس جگہ پر کچھ اور ہنٹیس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ پر ہمارے مین کریکٹر جھانگران کو دیکھ کر کہنے لگتے یہ وہی بندہ ہے جو کہ ہماری گلڈ کو تو جوائن کیا ہوا ہے لیکن یہ کافی زیادہ کمزور ہے اس کے پاس ہیلنگ ٹیلینٹ ہے لیکن وہ کافی زیادہ کمزور ہے ہم اس جیسے بکواس ہنٹر کے ساتھ کبھی بھی کسی دنجن کے اندر نہیں جا سکتے اور کوئی بھی سپری ٹیم میں نہیں لینا چاہے گا اس جیسے بکواس ہنٹر کو ہم دیکھتے ہیں جھانگران کو پتا تھا لیکن وہ اس جگہ پر اپنے دو دوستوں کا انتظار کر رہا تھا ابھی اس کے دونوں دوست اس جگہ پر آ جاتے ہیں جھانگران ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے آخر کار تم دونے اس جگہ پر آ گئے مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا تم اس جگہ پر اتنے جلدی آ جاؤ کہ اس جگہ پر جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ جھانگ سے کہنے لگتی ہے جھانگران سے ہمیں یہاں پر ایک نارمل ٹنجن کو ہنٹ کرنا ہے ہمیں اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ تمہارے پر ہیلنگ ٹیلینٹ ہے ہمیں کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اور ہمیں ٹنجن کے اندر لے جانے کے لئے کچھ بندے کم پڑ رہے ہیں تب اس کا دوست بھی کہتا ہے ہاں یہ تمہارے لئے بھی کافی زیادہ اچھی اپورچولٹی ہے اس سے تم بھی تھوڑا بات پیسہ کما سکتے ہو تب یہاں پر جھانگران کہنے لگتا ہے کیا تمہیں صحیح لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹنجن کے اندر آؤں کیونکہ اگر میں تمہارے ساتھ ٹنجن کے اندر آؤں گا تو ساتھ سے خالی تمہاری پرابلم ہی بڑھاؤں گا لیکن تب اس کا دوست سے سمجھانے لگتا ہے کہ وہ ٹنجن ایک نارمل ٹنجن ہے تمہیں زیادہ چنتہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو ہمارے لیبل بھی آب ہو چکے جس وجہ سے ہم اس ٹنجن کو کافی زیادہ ایزی لی ہنٹ کر لیں گے لیکن ان لوگوں کو اس ٹنجن کے بارے میں ابھی تک کوئی چیزیں ہی نہیں پتا تھے اسی کے ساتھ ہی ٹنجن اس کو دکھایا جاتا ہے ہمیں یہ بلکل بھی نہیں بتایا جاتا آخرکار اس ورلڈ میں دنجن کس طریقے سے اپئر ہوئے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ دنجن کے اندر آتے ہیں کافی زارے منسٹرز کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کر جتے بھی منسٹر ہوتے ہیں وہ ان سبھی کو مار رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو پاورفل فائٹر ہوتے ہیں وہ بڑے منسٹر کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے جو کی اس دنجن کا بوس ہے ہم دیکھتے ہیں جو وہ لوگا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے مجھے تران تمہاری ہیلنگ میجک کی ضرورت ہے اس جگہ پر سبھی کو ہیل کرنا سٹارٹ کرو اور جھانگ ران اس کی بات سننے کے بعد دریکلی اس جگہ پر سبھی کو ہیل کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں سبھی ہیل ہو رہے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے جبکہ اس کا دوست کہنے لگتا ہے یہ منسٹر ترہا پاورفل ہے اس کو اس جگہ پر روکنے کی ضرورت ہے جلدی اپنی پاور کا یوز کرو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی میجکل ایبلیٹیز کا یوز کر کر اس جگہ پر ایک ویب کو تیار کرنے لگتی ہے جس میں وہ اسے فسا سکے اور زورانتی ایک بڑے بال سے اس جگہ پر اس کو پورے طریقے سے جگڑ لیتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب جھانگ کا دوست بھی تہیار ہو جاتا ہے اپنی ایبلیٹی کو یوز کرنے کے لیے اور کہنے لگتا ہے میرے بعد ایک نیو ایبلیٹی ہے جس کا یوز سائز سے میں تمہارے اوپر کر سکو اور یہ میرے لگی کافی زیادہ اچھی بات ہوگی اسی کے ساتھ ہی اس مانسٹر کے اوپر اپنی ایبلیٹی کا یوز کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس اٹیک کے وجہ سے مانسٹر کو کافی زیادہ چوٹ بہت رہی تھی تب ہی اس کا دوست واپس بولتا ہے چلو ٹھیک ہے سائز سے اور زیادہ مزا آنے والا ہے ایک ہی وارب میں میں ابھی سے ختم کرنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ہی اٹیک میں اس مانسٹر کو پورے طریقے سے ختم کر دیتا ہے اس جگہ پر سبھی لوگ یہ دیکھ کر احران ہو جاتے ہیں اور تب ہی جو جھانگران ہوتا ہے وہ بھی کہنے لگتا ہے اس جگہ پر آخر کار کب میں اتنا زیادہ سٹرونگ بنوں گا میں تو کافی زیادہ ویک ہوں اسی کے ساتھ ہی یہاں پر جو وہ مانسٹر ہوتا ہے وہ ترند ہی ختم ہو جاتا ہے جس وجہ سے اب اس جگہ پر جو ریوارڈز ہوتے ہیں وہ اپیر ہونے لگتے ہیں جھانگران کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا تب ہی وہ لڑکی بتاتی ہے کہ تم سائز سے پہلی یا دوسری بار یہ دنجن پر آئے ہو کیونکہ تمہیں زیادہ ٹیمز لے کر نہیں آتی جس وجہ سے جب بھی ہم دنجن کو پورے طریقے سے کھلیر کر دیتے ہیں جو بوس مانسٹر ہوتا ہے اس کی باڈی میں سے کوئی نہ کوئی ریوارڈز سے ضرور نکلتے ہیں اور اس جگہ پر دو ریوارڈز نکلے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کرشٹل ہوتا ہے جو کہ یہ ایک ہائی رینگ کا کرشٹل تھا دوسری طرف اس میں ایک سوارڈ ہوتی ہے ترند ہی جو جھانگران کا دوست تھا وہ جھانگران کے لیے ایک چیز کو چوز کر لیتا ہے اور ترند ہی اس کرشٹل کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس جگہ پر سب سے زیادہ محنت میں نے کری ہے جس وجہ سے اس کرشٹل کو میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ جو سوارڈ ہے یہ میرے کسی بھی کام کی نہیں اور اس میں کوئی ایٹریبیوٹس بھی نہیں ہے جس وجہ سے اس کو جھانگران تم سمحل لو کیونکہ اس سوارڈ کی ضرورت سائز سے اس جگہ پر کسی بھی میمبر کو نہیں ہوگی تمہارے علاوہ اس سوارڈ کا یہ سائز سے تم کر سکو کیونکہ میں نے سنا تھا ایک ٹائم پر تم نے تھوڑی بہت سوارڈ میں سب بھی سیکھی تھی اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس سوارڈ کو لے کر جھانگران کی طرف پھیک دیتا ہے اور پھیک دیتا ہے سمحل لو اسے اور جھانگران بھی ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف اس سوارڈ کو دیکھ لیتا ہے اپنی طرف آتا ہوا اور کہنے لگتا ہے سائز سے یہ اس جنجن میں آنے کے لیے میرے لیے کافی زیادہ اچھا گفت ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ سوارڈ اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہکات کو آگے کرتا ہے اور سوارڈ کو پکڑ لیتا ہے جیسے کی اس نے صحیح میں سوارڈ میں سب کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے سیکھا ہوتا بھی ہم دیکھتے ہیں جھانگران سوارڈ کی اپنے دوست کے پاس آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہم نے دنجن کو کلیر کر دیا ہے پورے طریقے سے اب ہمیں بھاڑ جانا چاہیے لیکن تبھی اس کا دوست اس کے گلے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس جگہ پر تھوڑے اور ٹریجرز ہو سکتے ہیں ہمیں ان ٹریجرز کو دوننا چاہیے تم بلکل بھی مٹ رو اس جگہ پر کیونکہ اس جگہ پر ہم بہت زیادہ پورفول ہیں اور ہماری دس لوگوں کی ٹیم ہے اور ویسے بھی ہم ایک نارمل دنجن کے اندر ہیں اس جگہ پر کون سا ایسا بوس ہوگا جو کہ ہمیں ڈیفیٹ کر سکتا ہو لیکن تبھی اس جگہ پر ایک مورثی ہوتی ہے جس میں کچھ کریکس آنے لگتے ہیں جس کو وہ لڑکی دیکھ لیتی ہے اور یہاں پر وہ ان سبی کو کہنے لگتی ہے سائز سے اس جگہ پر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن تب بھی وہ لوگ بھی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان کے سائیڈ میں ایک مورثی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ مورثی ٹوٹ کر ایک مانسٹر میں کنورٹ ہو رہی تھی اسے کے ساتھ ہی جھانگران کا دوست اور باقی سبی لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ سبی لوگ کافھی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور اس سے یہ جگہ پر بتاتا ہے سائز سے یہ ایک ہیڈن بوس ہو سکتا ہے اور ایک ہیڈن بوس کی رنگ ایک نورمل بوس سے کافی زیادہ ہوتی ہے ایک نورمل رائنگ کا ٹنجن ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جو وہ بوس ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس جگہ پر آتا ہے وہ اپنی پاور کو ریلیس کرنے لگتا ہے اور لیٹرلی اس کی پاور کافی زیادہ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ سبھی لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جھانگران کہنے لگتا ہے ایک ہیڈن جنجن بوس صحیح میں یہ کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس کا سامنہ کرنا ہمارے لئے کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے جبکہ جھانگران کا دوست سے کہتا ہے تمہیں پیچھے رہنے کی ضرورت ہے تم آگے بلکل بھی مت آؤ ہم اسے سمال سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم اس بوس کو بھی ختم کر دیں گے اسی لئے بلکل بھی اس کے بارے میں چنتہ مت کرو مجھے بھی پتا ہے اس جگہ پر ہیڈن جنجن بوس کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں میں نے پڑھی ہے لیکن یہ ایک نورمل رینک کا دنجن ہے اسی لئے اس جگہ کو جو بوس ہے وہ اتنا بھی پاورفل نہیں ہوگا لیکن تبھی جو ہنگران ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے جو ہیڈن جنجن بوس ہوتا ہے وہ نورمل بوس سے دس گناہ زیادہ پاورفل بھی ہو سکتا ہے اسی لئے تم اس بارے میں مت سوچو تبھی جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کا جو اورہ ہے وہ اس کا کلنگ انٹ وہ کافی زیادہ لگ رہا ہے مجھے اسی لئے ہماری ٹیم کو اس جگہ سے نکل جانا چاہیے کچھ بھی کر کے لیکن تبھی جھانگران کا دوست منہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ سے بھاگ کر ابھی کہیں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ جو جنجن کا ایکزٹ گیٹ ہے وہ کافی زیادہ آگے ہے لیکن تبھی اس جگہ پر ایک اور بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے تم بے بکوب گھٹیا لوگ اس جگہ پر تم لوگوں کو کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ہیڈن جنجن بوس کوئی ڈیمن گوڈ ہے لیکن یہ کوئی بھی ڈیمن گوڈ نہیں میں اس جگہ پر تم لوگوں کو ثابت کرنے والا ہوں اس ہیڈن جنجن بوس کو مارنے کے بعد اور اسی کے ساتھ ہی وہ بندہ آگے بڑھنے لگتا ہے اپنے فول ایٹیٹیوڈ میں اور کہتا ہے ابھی میں اس بوس کو مار کر اس جگہ پر ثابت کر دوں گا کہ میں تم سب ہی میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہو اور قابل بھی اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنی پاور اور ایبلیٹی کا یوز بھی کرنے لگتا ہے اگر تم آگے بڑھے تو صحیح میں اس جگہ پر تم ختم بھی ہو سکتے ہو اسی لئے ان سب جیجوں کے بارے میں سوچ کر واپس آ جاؤ لیکن وہ تورانتی ہیڈن جنجن بوس کے کافی زیادہ قریب پہنچ چکا تھا اور اسی کے ساتھ ہیڈن جنجن بوس کے اوپر اپنی فائر کے ساتھ اٹیک ہنے کے لئے تیار ہو گیا تھا اور کہنے لگتا ہے اس جنجن بوس کو اس جگہ پر کچھ بھی کر کر مرنا ہوگا اس کی سپیڈ کافی زیادہ تھی اسے اپنے پر پورا بھروسہ تھا کہ اگر وہ ہیڈن جنجن بوس کے اوپر حملہ کرے گا اور ایک ہی بار میں اسے ختم کر دے گا تو وہ پکا مارا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ دنجن بوس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے جو دنجن بوس کا عورہ ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ خاترناک ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو دنجن بوس ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں دنجن بوس ایک ہی بھی لسمائل دے رہا ہوتا ہے اور ترنتی جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اب کافی زیادہ قریب آ چکا تھا لیکن اس کی سپیڈ دیرے دیرے کر کر سلو ہو رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے آخرگار یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور اسی کے ساتھ ہی جو دنجن بوس ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اپنے ویپن کو نکال لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تھوڑی دیر میں اس جگہ پر جو دنجن بوس ہوتا ہے وہ ترنتی اس کے سارے کے سارے باڈی پارس کو کافی زیادہ تکڑوں میں کارٹ دیتا ہے اور ترنتی اس کو اس جگہ پر مار ڈالتا ہے جس کو دیکھ کر اس جگہ پر جتنے بھی ہنٹرز آئے ہوئے تھے وہ سب ہی کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں سب ہی لوگ کافی زلطہ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اس ٹیم کا جو لیٹر ہوتا ہے جھانگرینڈ کا دوست وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے ایک دوست سے کیا تم اس جگہ پر اس کے سٹیٹ چیک کر سکتی ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کی ایبیلیٹی ہے اور تم اس سے اس کی پاور اور ایبیلیٹی کو تو چیک کر ہی سکتی ہو آخر کارج یہ کتنی زیادہ ہے نارمل باس سے اور اسی کے ساتھ ہی وہ کہتی ہے ہاں جرور اس جگہ پر اور وہ ترانتی اپنی ایبیلیٹی کا یوز کرنے لگتی ہے اس جن جن باس کے اوپر اور ترانتی وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی اور کہنے لگتی ہے میں یہاں پر تمہیں بتا نہیں سکتی اس کے بارے میں جو اس کی ایبیلیٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور اسی گلتا ہاتی ہمیں اس کی ایبیلیٹیز دکھائی جاتی ہے اور اس کی ساری کی ساری ایبیلیٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس جگہ پر ایک نارمل باس سے کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ لڑکی بھی اب اس جگہ پر تہر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اب ہم سبھی لوگ مرنے والی کیونکہ اس کو مارنا لیٹرلی ناممکن ہے ہم میں سے کوئی بھی سے نہیں مار سکتا لیکن ترانتی جو واپس سے لیٹر ہوتا ہے وہ کہانے لگتا ہے بلکل بھی مٹ درو اس جگہ پر جب تکا میں اس جگہ پر زندہ ہوں میں تم سبھی کی جان بچاؤں گا اور بیسی بھی ہم لوگ دس ہیں اس جگہ پر اسی لئے بلکل بھی مٹ درو ہم سبھی اگر ایک ساتھ مل کر اس کے اوپر حملہ کرے تو سائز سے ہم اسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اسی لئے درنے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنے بھی ہماری ٹیم کے اندر ہیلر ہے ان کو پیچھے رکھو اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جھانگ ران کو بھی اب پتہ چل چکا تھا یہ بہت صحیح میں کافی زیادہ پاورپل ہے وہ لڑکی ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی وہ ہمیں مار ڈالے گا اسی لئے ہم لوگوں کو نکل جانا چاہیے ہم کیا کریں گے آخر کارڈ لیکن ترانتی لیڈر واپس سے ان سے کہتا ہے بلکل بھی مٹ درو میں اس جن جن کے اندر تم سبھی کو لے کر آیا ہوں اس جگہ پر تمہاری پروٹیکشن کے لئے فائٹ بھی میں ہی کروں گا وہ سبھی کو کہنے لگتے ہیں ہم سبھی کو ایک ساتھ ہونا ہوگا اس بندے کو ڈیفیٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہم سبھی جب تک ایک ساتھ نہیں ہوں گے یہ ہمارے لئے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور وہ اسی کے ساتھ ہی جو بلڑکی ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے لیکن یہ جو باس ہے یہ نارمل نہیں ہے یہ نارمل باس سے زیادہ پاورفول ہے لیکن ہم سبھی کے سبھی اس جگہ پر لیٹر کے ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا اگر انہوں نے صحیح راستے پر نہیں چلے کچھ بھی گڑ بڑی گڑ دی تو اس جن 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 باس کو ماننا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے چوروں طرف کافی زیادہ خطرناک ہو رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی لیٹر سبھی لوگوں کو ان کی پوزیشن بتانے لگتے ہیں اگر کس طریقے سے وہ لوگ اس جن جن باس کو کلیر کرنے والے کیونکہ ان کے لیے بھی اس جن جن باس کو کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل تھا تب ہی اس جگہ پر جھانگران کو دکھایا جاتا ہے جس کو اس کا دوست پیچھے رہنے کو کہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جھانگران اس جگہ پر کہنے لگتا ہے ہم لوگوں کو اس جگہ سے نکل جانا چاہیے پوری ٹیم کے ساتھ کیونکہ یہ جن جن باس ہمیں مارے بھی سکتا ہے لیکن ترنت ہی وہ اسے پیچھے رہنے کو کہتا ہے کیونکہ اب وہ خود اس کا سامنا کرنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی وہ بھی اس جگہ پر اپنی مباور کا یوز کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہیلرز اس کی ایویلیٹی کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں جبکہ باس بھی ابھی تک اپنی جگہ میں سانتی سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس جگہ پر سانتی سے ان سے فائٹ کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں چلو اب ہمیں چلنا چاہیے اس ہیڈن باس کو ختم کرنے کے لئے اور اس پر اٹیک کرو حملے کرنے سٹارٹ کر دو اور اسی کے ساتھ ہی سبھی لوگ اس ہیڈن جن جن باس کی طرف آگے پڑھنے لگتے ہیں اور اس کے اوپر حملے کرنے لگتے ہیں اور سبھی کے حملوں سے اس جگہ پر ہیڈن جن جن باس سمل بھی رہا تھا اور ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہا ہوتا ہے سبھی لوگ اپنی پاور کو مرج کر رہے ہوتے ہیں جو ہیلرز تھے وہ اس جگہ پر لگاتا آ رہے ہیں ہیڈن جنڈن بوس کے حملے سے اپنے ٹیم میٹس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس جگہ پر جتنے بھی میجیشنز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے ہیڈن جنڈن بوس کے اوپر حملے کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو دنڈن بوس ہوتا ہے اس کو کافی طور پروپرم ہو جاتی ہے اب اس جگہ پر سبھی لوگوں کو پتا جل جاتا ہے اس جگہ پر جو دنڈن بوس ہے اب اس کی اچپی خالی 30% بچی ہے جو کہ اسی لڑکی نے بچایا تھا وہ کہنے لگتی ہے اب جو اس کی ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اسی لئے تم اسے ایزیلی ڈیفیٹ کر سکتی ہو جبکہ جو لیٹر ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اب یہ سائچ سے کافی زیادہ آسان ہونے والا ہے اسی لئے ہم لوگ اس کو کر سکتے اور وہ ترینٹی آگے بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے اور کہنے لگتا ہے کچھ بھی کر کر اس بوس کو ختم کرنا ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں جو بوس ہوتا ہے وہ بھی اس جگہ پر اپنی پاور کو ریلیس کرتا ہے اور ترینٹی لیٹر کو پیچھے کی طرف فیک دیتا ہے ابھی وہ کمزور نہیں ہوا تھا جس وجہ سے اسے ڈیفیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا وہ صحیح میں ایک سکلڈ واریئر کی طرح لٹ رہا تھا نہ آم مونسٹرز کے مقابلے ان سے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر ولڈ کی ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے ہمارے اٹیکس پورے طریقے سے تیار ہیں سبھی لوگ لگاتا ہے اٹیک کرتا رہو کیونکہ اگر اس جگہ پر ایک بار بھی ہم لوگوں نے گلتی کر دی تو اس کے بعد ہم مارے جائیں گے ہم دیکھتے ہیں جو دنجن بوس ہوتا ہے اب اس کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے جو دنجن بوس تھا اب وہ بالکل بھی ان کے عملوں کو نہیں سہ پا رہا تھا اب اس کی اچپی دھیرے دیرے کر کر کام ہونے لگتی ہے یعنی کی وہ دھیرے دیرے کر کر اور زیادہ کمزور ہو رہا تھا جتے بھی ہنٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اب اس بوس کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں اب یہ تڑی ہی ٹائم میں مارا جائے گا اس جگہ پر لیکن ترنت ہی ہم دیکھتے ہیں واپس سے اس ہیڈنجن بوس کی آئیز اوپن ہو جاتی ہیں جسے دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے اور کہنے لگتے ہیں آخر کار اب اس جگہ پر کیا ہوا چاہیے یہاں پر واپس سے کیسے جات سکتا ہے ہمیں لگاتا ہے یہ مارا جائے گا لیکن یہ تو ابھی بھی زندہ ہے آخر کار اب ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن جو وہ دنجن بوس ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اپنی ایبلیٹیز کا فل پوٹینشل پر یوز کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کے اوپر بھی لگاتار حملے کرتے رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ ہوتے وہ کہنے لگتے ہیں واپس سے بلکل بھی رحمت دکھانا ہو لگاتار حملے کرتے رہو کیونکہ ایک بھی حملہ اگر ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا تو وہ واپس سے کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے گا لیکن جو ترنتی ایڈن جنجن بوس ہوتا ہے وہ اپنے کسی طریقے کی فلیم پاور کا یوز کرنے لگتے ہیں اور یہ فلیم پاور کافی ددہ عزیب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اس جگہ پر ایک پاور فل انرڈی بیم کو تیار کرتا ہے اور ان سبی لوگوں کے اوپر اس انرڈی بیم سے اٹیک کرنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر یہ سبی لوگ کافی ددہ تر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر لیٹر ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے سائے سے یہ اس جگہ پر اپنی کسی ایسی سکل کا یوز کر رہا ہے جس کے بارے میں میں سمجھ پا رہا ہوں اور وہ تب ہی بتاتا ہے کہ یہ اس جگہ پر ایک ایسی سکل ہے جس کا یوز کرنے کے بعد جو مانسٹر ہوتا ہے جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تب ہی اس کی ریکیوری سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ سننے کے بعد اس جگہ پر جھانگران کہنے لگتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں جو بل ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں پر اس کی جو ہیلتھ ہے وہ زیادہ بھی اس ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی اتنے ٹائم تیک اسی لیے ہمیں اسے ڈیفیٹ کرتے رہنا چاہیے یعنی کہ اس کے پر لگاتار حملے کرتے رہنے چاہیے لیکن تب ہی وہ بھی سامنے کی طرف دیکھ کر حیرام ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے لیڈر تم نے اس جگہ پر جو کچھ بھی کہا تھا وہ صحیح ہے وہ اپنے آپ کو ہیل کر رہا ہے پورے طریقے سے اب اس کے جو گھاو ہے وہ بھی بھر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پچھلی بار سے بھی زیادہ پورفل ہو چکا ہے کہ اس ٹائم کے لیے ہمیں اسے ڈیفیٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے جھانگران کہنے لگتا ہے میں تم سب ہی کو ہیل کرنے کے لئے تیار ہوں اور اپنے فل بوٹے ایجل پر اپنی باور کا یوز کروں گا لیکن تب ہی اس کا دوستوں سے ہمانا کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ ساری پرویلم میرے وجہ سے ہوئی ہے میں سبھی لوگوں کو نارمل ڈنجن کے اندر لے کر آ ہوں جس وجہ سے مجھے کود آگے بڑھنا چاہیے اور اس جنجن باوس کا سامنا کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے سارے کے سارے ٹیم میٹ سے تیار رہنے کو کہہ دایا کیونکہ اس بار واپس سے اسے ان سبھی کی ضرورت پڑے گی ہم دیکھتے ہیں لیکن ابھی بھی جھانگران کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا آخر کار اس جگہ پر اب کیا ہونے والا ہے تورندی جھانگران کا دوست آگے بڑھنے لگتا ہے اس جنجن باوس کو ختم کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ہی وہ دنجن باوس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا تاکہ وہ اسے ختم کر سکے جبکہ دوسری طرف جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے میں نے بھی اپنا اٹیک کو پورے طریقے سے تیار کر کے رکھا ہے اور اس جگہ پر وہ تورندی اپنے اٹیک کو کریٹ کرنے لگتی ہے اور اسے جتنی بھی انرجی کے ضرورت ہو رہی تھی آس پاس کے سا بھی کہ سبھی ہنٹر اسے انرجی پاس کر رہے ہوتے اور وہ بھی اپنے سپیسل موو کا یوز کرنے لگتے ہیں اور یہ وہی سپیس تابیدہ تک ہم آسان فائٹ ہونے لگتی ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے جبکہ بوس کی حملے بھی پہلے سے زیادہ بارفل ہو چکے تھے اور بوس بھی لگاتار اس کے اوپر حملے کر رہا تھا اور وہ بھی لگاتار بوس کے حملوں سے بچ رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو بوس تھا وہ اپنی پاورز کا یوز کرنے لگتا ہے فل پوٹینشل پر اور اس جگہ پر اب کیپٹن کو بھی سمجھ میں آجاتا ہے کہ اب اس کے لئے بھی پرابلم ہونے والی ہے کیونک مجھے بھی اسے ہرانے میں پرابلم ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے جب تک پیچھے کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملتا تب تک اسے ہرانا میرا لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے ہم دیکھتے ہیں اسی کے بعد ہی جو بوس مانسٹر ہوتا ہے وہ بھی اپنی پاورز کا یوز کرنے لگتا ہے اور اس جگہ پر چاروں طرف اپنی انرجی کو فیلا دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو اس کی پرپرل کرنے کے انرجی ہوتی ہے وہ چاروں طرف فیل جاتی ہے اور اسی کے سات تھی اب لیٹر کے لیے اور زیادہ پرابلم ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بوس سے فائٹ کرنے میں کیونکہ وہ تو اتنا اچھا فائٹر نہیں تھا جس وجہ سے وہ یہاں پر کافی زیادہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے لیکن تتا کا جو وہ میجیشن لڑکی ہوتی ہے اس کا بھی اٹیک تیار ہو چکا تھا فائر لوٹس اور وہ ترنت تھی اپنے فائر لوٹس کو کر کے رہے اس بوس کی طرف بھیج دیتی ہے حملہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو فائر لوٹس ہوتا ہے اس کے لگنے کے وجہ سے بوس بھی تھوڑا بہت جگمی ہو جاتا ہے اور اس کی انرجی جتنی بھی چاروں طرف پہلی ہوئی تھی وہ سارے کی ساری ڈسپیر ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر لیڈر کو تھوڑی رہت ملتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر یہ اچھی بات ہے اگر اس کی پرپل انرجی اس جگہ سے گائب نہیں ہوئی ہوتی تو میرے لیے اور ترنت تھی اپنے سپیسل موو کو تیار کر لیتا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں وہ ترنت تھی اپنے سپیسل موو سے اس کے ا اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے پڑھتا ہے تب ہی نیچے ایک اور زردار بلاشٹ ہوتا ہے کیونکہ جو فائر لوٹس ہوتا ہے اس سے بار بار اس باس منسٹر کے اوپر حملہ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ وہ باس منسٹر ویک پڑھ جائے جبکہ وہ باس منسٹر بھی کافی زیادہ زدی ہوتا ہے اور بار بار حملے لگنے کے بعد بھی وہ کھڑا ہو جا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کافی زیادہ تیز ریکوری ایبلیٹی ہوتی ہے جس سے اب ان سبی کو اور زیادہ پرابلم ہو ر لگتا ہے آخرکار میں کب اتنا زیادہ سکلڈ ہوں گا تب ہی وہ لڑکی کہنے لگتی ہے تم مجھے لگتا ہے تمہیں بھی سٹرونگ ہونا چاہیے وہ اسے ختم کر دے گا بلکل بھی ان سب چیزوں کے بارے میں چنتہ مت کرو اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر ایک زوردار بلاشٹ ہوتا ہے فائر لوٹس کی وجہ سے ہے اس جگہ پر سبی لوگ چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں آخرکار فائنلی وہ باس منسٹر مارا گیا اس نے ہمارے لیے اس باس منسٹر کو مار دیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو وہ لیڈر ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر بہوس ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ لڑکی اب سمجھ جاتی ہے کہ وہ باس منسٹر ابھی بھی نہیں مرہا ہے اس لیے وہ بولتی ہے وہ باس منسٹر ابھی بھی نہیں مرہا وہ زندہ ہے اس لیے اس جگہ پر آپ سبھی لوگ تیار ہو چاہو فائٹ کے لیے کیونکہ اب ہم ہی لوگ بچی ہیں اس باس منسٹر سے فائنل فائٹ کرنے کے لیے سبھی لوگ کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اس جگہ پر کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا باس بھی فائنل فائٹ میں بوس مانشٹر کے سامنے نہیں ٹک سکتے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بوس مانشٹر بھی کافی زیادہ تیجی سے ان کے ساتھیوں کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کر سب ہی لوگوں کو ایک ایک کر کر مار رہا ہوتا ہے اور اب وہ کافی زیادہ سپیڈ میں ان کے اوپر حملہ کر رہا تھا جس وجہ سے ان کی جو پرابلم تھی وہ دھیرے دھیرے کر کر بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ لڑکی کہنے لگتی یہاں کھرکار اب ہمیں چاہ کرنا چاہیے اس بار ہم صحیح میں بہت زیادہ بوری مشیوت میں فس چکے ہیں اس جگہ پر اب بچنا ناممکن ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بوس مانشٹر ایک اور کے قریب آ جاتے اور اسی کے ساتھ ہی اس کے گلے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے گلے کو اس کی بوڈی سے الگ کر دیتا ہے اس تبھی لوگ یہ دیکھ کر ڈائر جاتے اور کہنے لگتے ہیں اس جگہ پر اس بوس مانشٹر کا سامنا ہم جیسے لوگ بالکل بھی نہیں کر سکتے اسی لیے اس جگہ سے بھاگو اسی کے ساتھ ہی واپس سے لیڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کی واپس سے ہوس میں آ چکا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ بوس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے تم اس جگہ پر اس طریقے کی حرکت کو نہیں کر سکتے ہیں میں تمہارے ساتھ واپس سے فائٹ کروں گا ہم دیکھتے ہیں اس نے اور کسی کے اوپر نہیں بلکہ اسی لڑکی کے گلے کے اوپر اپنے ویپن کو رکھا ہوا تھا جو کہ اس جگہ جو بوس مانسٹر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے اس جگہ پر جتنے بھی لوگ ہوتے وہ ان سبھی کو مار رہا ہوتا ہے اور لگاتار یہ دیکھ کر جتنے بھی لوگ بچے ہوئے تھے ان لوگوں کی اب یہاں پر شکلیں پورے طریقے سے فیکی پر جاتی ہے وہ کہنے رکھتے ہیں اس جگہ پر ہمارا بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اب ہم لوگ بھی اس جگہ پر مرنے والے جب کی بوس مانسٹر اب ان لوگوں کی بھی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے دیرے دیرے کر کر اس جگہ پر بوس مانسٹر سبھی کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور سبھی کو بہت زیادہ بے رہمی سے مار رہا ہوتا ہے اس جگہ پر بوس لیڈر یعنی کہ سب کچھ مارا جا چکا تھا اور کھالی ابھی تک جھانگ رہا نہیں جندہ بچا تھا اور جتنے بھی باقی لوگ جندہ بچے تھے ان سبھی کو اس جگہ پر مار دیا گیا تھا بوس واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر تو مانسٹر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بار بار واپس کھڑا ہو جا رہا ہے اس جگہ پر یعنی کہ اس کو ختم کرنا میرے لیے سب سے زیادہ پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے اور واپس دی لیڈر اس بوس مانسٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے بوس مانسٹر بھی اس جگہ پر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے باسٹرڈ میں تمہیں اس جگہ پر مار ڈالوں گا جبکہ واپس سے دوسری طرف یہاں پر لیڈر بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا اور دونوں ایک ہی طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بوس بھی اپنی فل بوڈینشل پاور کا یوز کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر کافی زیادہ سپریچول پاور کا یوز کرتے ہوئے ترانتی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس وجہ سے اب اس کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس اب جینے کا کوئی بھی موقع نہیں بجا تھا جس وجہ سے وہ اس جگہ پر مارا جاتا ہے اور اکیلا ایک ہی سروائیور اب اس دنجن کے اندر بجا ہوا تھا کیونکہ اور کوئی نہیں جھانگران ہوتا ہے اب جھانگران اس جگہ کو دیکھ کر حیران تھا اور وہ تلنتی گھٹنوں پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ بہت منسٹر بھی مجھے نہیں مار رہا کیونکہ اسے پتا ہے میں ان سبھی میں سب سے زیادہ ویک ہوں اسی لئے یہ منسٹر بھی مجھے نہیں مار رہا کہ ہم مجھے اس ٹائٹل کا لائک ہونا چاہیے کہ میں ویک ایسٹ ہنٹر ہوں اس ورلڈ کا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس جگہ پر کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ سبھی لوگوں کے تانے کو یاد کرنے لگتا ہے جتنے بھی لوگ اسے تانے دیا کرتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ تم دنجن کے لائک ہی نہیں ہو اس جگہ پر تمہیں دنجن میں نہیں آنا چاہیے تم کافی زیادہ ویک ہو تمہیں کچھرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو تمہیں تو ایک نارمل سا منسٹر بھی مار دے گا جو کی سب سے زیادہ لویس رینک کا ہوگا اسی لئے تمہیں ایک لوزر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو تمہیں ایک لوزر ہو اور وہ اسے یہ ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ سبھی لوگ اسے لوزر ویسٹ کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سب کچھ بند کرو اس جگہ پر اور ترانتی کہنے لگتا ہے میں ایک لوزر نہیں ہوں میں ایک لوزر نہیں ہوں اور وہ یہ چلاتے ہوئے اس جگہ پر کھڑا ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے اگر اس جنجن کے اندر مجھے مرنا ہی ہے تو میں اس طریقے سے بلکل بھی نہیں مروں گا اور یہ کہنے کے بعد ہی اس جگہ پر اس کے دونوں دوست اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے آنکھوں کے سامنے اور وہ دونوں ہی کہنے لگتے ہیں تم اس بوس مانسٹر کو مار سکتے ہو اس کو مارو اور اس جگہ پر ہم سبی کا بدلہ لو اس سے اور یہاں پر تم اسے مار سکتے ہو اور ترانتی اس کے ہاتھ میں وہی سوارڈ آ جاتی ہے جو کہ اس کے دوست نے اسے دی تھی اور وہ کہنے لگتا ہے میں اس جگہ پر مرنے سے پہلے ایک لاسٹ کوسس تو کری سکتا ہوں کیونکہ اس جنجن کے اندر مجھے بھی مرنا ہی ہے اور اسی کو کہتے ہوئے وہ کہنے لگتا ہے کچھ بھی کر کر میں اس بوس مانسٹر کو ماروں گا اور وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کی ایک آئی گلو کرنے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے بوس مانسٹر میں تمہیں مارنے والا ہوں اس جگہ پر کچھ بھی کر کے کیونکہ تم نے ایک گلتی کر دی ہے میرے دوستوں کو مار کر اور اسی کے ساتھ ہی بوس مانسٹر بھی ایک سمائل دے رہا ہوتا ہے جبکہ اس جگہ پر آج سے پہلے کبھی بھی جھانگ نے فائٹ نہیں کری تھی جس وجہ سے وہ اپنی سوارٹ کو اٹھاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آج کافی لمبے ٹائم بعد میں ایک سوارٹ کو ہولڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں کافی لمبے ٹائم بعد ایک اور منسٹر کو مار رہا ہوں میں کافی کم ہی منسٹر کو مار سکتا ہوں اور میں نے کافی کم ہی ریڈز میں پاڈیسپیٹ کیا ہے لیکن آج میں سبھی کو ثابت کر دوں ہا کہ میں بلکل بھی کوئی کائر نہیں ہوں میں اس جگہ پر فائٹ کر سکتا ہوں اور کافی زیادہ اچھے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ اس منسٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس نے اس کے سبھی دوستوں کو مارا تھا لیکن جو وہ منسٹر ہوتا ہے وہ ترانتی اپنے سلیس سے اسے کافی زیادہ برے طریقے سے جکمی کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ واپس پیچھے کی طرف گر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں بوس منسٹر کے اوپر ابھی بھی اس نے اپنی پکڑ کو بنایا رکھا تھا اور ترانتی اس کے ہارٹ کے اوپر اپنی سوٹ سے حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بوس منسٹر اس جگہ پر کافی زیادہ برے طریقے سے چلانے رکھتا ہے اور وہ جھانگ کے اوپر لگاتا ہے اور حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس کو بار بار مار رہا ہوتا ہے جس کے بعد جو جھانگ تھا اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے موں سے خون آنے لگتا ہے اس کی پوری بارڈی کے اوپر خونی خون ہو جاتا ہے لیکن اس نے اس بوس منسٹر کے ہارٹ کے اوپر حملہ کیا تھا جس وجہ سے اس کی ہارٹ سے کافی سے سے روشن نکل رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے مین گریکٹور دکھایا جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے آخرکار میں کہاں ہوں کیا میں ابھی تک مرا نہیں کیا میں مرنے کے بعد جس جگہ پر میرے سبی کے سبی دوست آ چکے ہیں اور وہ اس جگہ پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا یہ ہیون ہے کیا یہ ہیون ہے یا پھر ہیل ہے لیکن وہ ترانتی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے تو ابھی بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا اس جگہ پر میں نہیں مرا لیکن سائے سے میں مر چکا ہوں اور وہ انہی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک ایسی چیز جاتی ہے جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب اس کے سامنے ایک سسٹم وینڈو اوپن ہو چکی ہے جو سسٹم وینڈو ہوتی ہے وہ اس کے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے تم نے سارے کے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر دی ہیں جس وجہ سے تمہیں ایک ریوارڈ ملا ہے اور یہ ریوارڈ اور کچھ نہیں بلکہ بلیڈ آف ایولوشن ہوتی ہے جو کی کافی زیادہ امیزنگ بلیٹ ہے ابھی اس کے اندر کوئی بھی ایٹریبیوٹ نہیں ہوتا اسی کے ساتھی ہمیں واپس سے سین دکھایا جاتا ہے کوئی بندہ کسی کے ہارٹ کو نکال رہا ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی مانسٹر ہوتے ایک ایسے زندہ آفا اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہم دیکھتے ہیں وہ مانسٹر اس جگہ پر کسی کے ہارٹ کو کھانے لگتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ جھانگران کے دوستوں کے ہارٹ کو کھا رہا ہوتے اور جھانگران یہ دیکھ کر کافی زیادہ در جاتے اور کہنے لگتے ہیں آخرگار ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو اسے مار دیا تھا وہ انہی چیزوں کو کہہ رہا ہوتے اور اس کے دوست کی لاس اس کے بگل میں پڑھی ہوئی تھی جس کے دل کو نکال کر وہ مانسٹر کھا رہا ہوتے اور اسی کے ساتھ یہ ایک سمائل دینے لگتے ہیں اور اسی کے بعد وہ جھانگران کی طرف آگے پڑھنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر جھانگران کی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے بلکل بھی نہیں لگاتا یہ مانسٹر واپس سے زندہ ہو جائے گا اور اس کو مارنے کے لئے یہ آگے بڑھے گا اور وہ مانسٹر اس کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے سائز سے تم اس جگہ پر بہت زیادہ دردناک موت دیزرو کرتے ہو اسی کے ساتھ ہی اس کی طرف آگے پڑھتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ مانسٹر ترانتی اس کے کافی زیادہ قریب آ جاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ترانتی جھانگران کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور جھانگران کہنے لگتا ہے یہ سپنا واپس سے یہ سپنا مجھے لگ بیک دو ہفتوں سے لگاتار آ رہا ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ دن میں بھول کیوں نہیں جاتا اس دن کو اور اسی کے ساتھ ہی اب ہمیں جھانگران کے بارے میں بتایا جاتا ہے بتا چلتا ہے کہ جھانگران اس ورڈ میں ویکس ہنٹر ہے اور یہاں پر اس کے پاس کوئی بھی ایسی ایبلیٹی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ابھی تک کوئی لیول اپ ہوئے ہیں اور وہ کافی زیادہ گریب بھی ہے جس وجہ سے وہ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہتا ہے اور کافی لمبے ٹائم سے اس نے کوئی بھی کام نہیں کیا اور جو لاسٹ ڈنجن ریڈ میں اس کے سبی کے ساتھی مارے گئے تھے جس کے وجہ سے اس کی پوپلیٹی کافی زیادہ بڑھ گئے تھی سبی لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے اس نے اس جگہ پر اپنے ساتھیوں کو مارا ہے تاکہ وہ کافی زیادہ پیسہ کما سکے پہلے سے ہی اس کا ایک ہی لقش تھا وہ پیسہ کما سکے اور اسی لئے اس نے اپنے سبی کے ساتھیوں کو مار دیا لیکن کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک وی کے سنٹر سبی کو کیسے مار سکتا ہے اور اس کے ساتھی وہ اس جگہ پر اپنے گھر میں ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہیں اس کے گھر میں کچھ کھانے کو مل جائے لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جب اپنے گھر میں پانی کی بھی تلاس کر رہا ہوتا ہے اس کے گھر میں ایک ہی پانی کی بوٹل پڑی ہوئی تھی جو بھی آدھی بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی چھانگران کہنے لگتا ہے سائز سے اس کے ساتھ ابھی مجھے گزارہ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد مارکٹ جانا چاہیے تاکہ میں مارکٹ سے کچھ سامان کو لا سکھو اور وہ ترین تھی اس جگہ پر پانی کو پینے لگتا ہے وہ کچھ دنوں سے کافی زیادہ ڈپریس دے رہا تھا جس وجہ سے اس نے اپنے گھر کو بھی ساف نہیں کیا وہ کہنے لگتا ہے گھر کافی زیادہ گندہ ہو چکا ہے میں نے کافی ٹائم سے اپنے گھر کو ساف نہیں کیا پہلے میں باجار سے سامان لے کر آ جاتا ہوں جس کے بعد میں پورے کے پورے گھر کو ساف کر دوں گا کیونکہ اس ٹائم پر وہ کافی زیادہ ڈپریس رہنے لگا تھا وہ تب ہی کہنے لگتا ہے مجھے ایسے کپڑے پہننے ہوں گے جنہیں پہننے کے بعد لوگ مجھے بلکل بھی نہ پہچان سکے ورنہ وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے اور وہ یہی کہتے ہوئے کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس نے اس فائنل لنجین کے اندر اپنے دوستوں کو کھویا ہے لیکن لوگوں کو لگ رہا تھا اس نے پیسہ بنانے کے لیے اپنے دوستوں کو مار دیا اسی کے ساتھ ہی وہ باہر کی طرف نکل جاتے اور کہنے لگتا ہے باہر مجھے کافی زیادہ لوگ ملنے والے اگر کسی نے بھی مجھے پہچان لیا میرے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ہی وہ تیجی سے باہر کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مارکٹ سٹور کی طرف کیونکہ اسے مارکٹ سمال لے کر واپس ایک گھر چلے جانا تھا لیکن آج پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ہی میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اس کے ہی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس انٹر کے بارے میں جس نے اس جن جن کے اندر اپنے سب ہی کے ساتھیوں کو مار دیا یہ کہہ کر کے اس کے اندر ایک ہڈن بوس تھا اور اس دیگر ساتھی جب وہ سوپ کے اندر آتا ہے جو لیڈی ہوتی ہے وہ اسے ویلکم کرتی اور کہنے لگتی ہے آخر کار آپ اس جگہ پر کیا سمال لے نکلے آئے ہوئے ہیں سب ہی لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے ان لوگوں نے کبھی بھی اس طریقے کے انسان کو نہیں دیکھا جو کی گرمیوں کے ٹائم میں بھی ہڈی ڈال کر رکھتا ہے اور یہاں پر سب ہی لوگ اسے عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی اس جگہ پر ایک اور دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جو کی دونوں دوست جگہ پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کیا تم نے اس سنٹر کے بارے میں دونا جس نے اس دنجن کے اندر اپنے سبھی کے سبھی دوستوں کو مار دیا میں نے سوچا تھا وہ کافی زیادہ کمزور ہے وہ ویکیس سنٹر ہے تب ہی دوسرا بندہ کہنے لگتا ہے وہ میری ہی گلڈ کے اندر ہے وہ صحیح میں کافی زیادہ ویکیسٹ ہے میں بھی اسے ڈیفیٹ کر سکتا ہوں وہ صحیح میں اتنا زیادہ پاورفل کب ہو گیا کہ اس نے پورے کے پورے ٹیم میٹس کو مار دیا مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تب ہی یہاں پر جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ صحیح میں وہ تمہاری گلڈ کے اندر ہے تم نے کہا دوسرا بندہ بولنے لگتا ہے ہاں میں اس جگہ پر سچ بول رہا ہوں وہ میری ہی گلڈ کے اندر ہے لیکن وہ کافی زیادہ کمزور ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آخرگار اس نے یہ سب کچھ کیا وہ لوگ اس جگہ پر اس کی کافی زیادہ بیزتی کرنے لگتے ہیں اور کچھ گالیاں بھی جھانگران کو دیتے ہیں جھانگران اس جگہ پر کچھ بھی نہیں گئتا اور سانتی سے کھڑا رہتا ہے تب ہی وہ دوسرا بندہ بولتا ہے اگر میں چاہوں تو اسے ڈیفیٹ کر سکتا ہوں اور ویسی بھی اس کے پاس کھالی ہیلنگ ٹائپ بھی پاور ہے اور اس بندے کو ہرانا میرے لے کافی زیادہ نارمل ہوگا لیکن دوسرا بندہ اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی جھانگران تھا وہ اس جگہ سے کچھ سامان لینے لگتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس جگہ پر بولتی ہے آپ اس جگہ پر جو پیمنٹ ہے وہ کس طریقے سے کرنے والے ہیں کارڈ یا پھر کیس اسی کے ساتھ ہی جو جھانگران ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے لیڈی میرے پاس بلکل بھی کیس نہیں ہے میرے پاس کارڈ ہے آپ اس کارڈ میں جتنا بھی بیلنس ہے اسے چیک کر کر مجھے بتا دیجئے اور سارے کے سارے پیسے کو کٹ کر دیجئے لیکن وہ لڑکی جیسے ہی اسے سوائپ کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں زیادہ پیسے بلکل بھی نہیں ہے اور وہ ترین تھی سارے پیسے کو اپنے اس میں کٹ دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے آپ کے پاس بہت زیادہ کم پیسے تھے جس میں آپ کھالی ایک ہی برٹ کھرید سکتے ہیں تب ہی جھانگران بولنے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک برٹ تم مجھے دے سکتی ہو اور یہاں پر تم نے پیسے تو کارٹ ہی لیا ہے تب ہی اسی کے ساتھ ہی وہ جھانگران سے گہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ اپنے اس سامان کو بھی رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ جھانگران کو اس کا کارٹ واپس کر دیتی ہے جھانگران اپنے کارٹ کو پکڑنے لگتا ہے اور باہر کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اب مجھے کچھ نگوش کام کرنا ہوگا ورنہ میں بیروزگار کی طرح ایسے ہی مارا جاؤں گا کیوں نہ میں واپس دنجن کے اندر جاؤں بینہ کسی ٹیم کے کیونکہ اب بیسے بھی کوئی ٹیم میرے ساتھ نہیں آنا چاہے گی جس وجہ سے مجھے اکیلے حصائد سے کسی دنجن کے اندر جانا ہوگا لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ پریکٹس کر لینی چاہیے کسی ایک ایسے دنجن کے اندر جا کر جو کی بلکل بھی خطرناک نہ ہو تب ہی اسے دنجن کے بارے میں یاد آتا ہے جو کی سایت سے ایک ورچول دنجن کی طرح کام کرتا ہے جس میں کافی زیادہ کم رینک کے منسٹر ہے اور ان کا سامنا کر کر وہ اپنی سکیلز اور پاورٹ کو بڑھا سکتا ہے پہلے جس کے بعد وہ ان دنجن کے اندر جائے گا جس کو ہنٹ کرنے کے بعد وہ کافی زیادہ پیسہ کما سکے اور وہ یہی سوچ کر اب کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے اس دنجن کی طرف جانا چاہیے جہاں پر میں کافی سریح ٹریننگ کر سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس دنجن کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہی ہے وہ ورچول دنجن جس کے بارے میں میں نے کہا تھا اس دنجن کے اندر ہم پریکٹیس کر سکتے ہیں اس دنجن کے اندر جو خطرہ ہے وہ زیرو پرسٹنٹ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ہنٹر نہیں مارا جا سکتا اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ اس دنجن کے اندر جانے لگتا ہے لیکن وہ جاتے ہوئے کہنے لگتا ہے ایک بار میرا لیبل اپ ہو جائے اس کے بعد میں کسی بھی دنجن کو نہیں چھوڑوں گا میں سبی کے سبی دنجن کو کلیر کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے اور سبی کے سبی بوسز کو مار ڈالوں گا اور وہ یہی کہتے ہوئے کافی زیادہ گسے میں اپنی مٹھیوں کو بند کر لیتا ہے اور ترانتی اندر کی طرف جانے لگتا ہے اور اندر کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے میں سبی کے سبی دنجن کو ختم کر دوں گا آج کے بعد سبی کے سبی جو بوس مونسٹر ہیں یا بھی نارمل مونسٹر ہیں وہ میرے دسمان ہیں کیونکہ ان لوگوں نے میں اس دنیا میں خالی دو ہی لوگوں کو پسند کرتا تھا اور جانتا تھا ان کو بھی ختم کر دیا اس کے بعد تو میں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور اسی کے ساتھ ہی وہ دنجن کے اندر جانے لگتا ہے ہمیں کچھ اور لوگوں کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لیڈی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں تو نہیں بتایا جاتا ہے لیکن وہ لیڈی کہنے رکھتی ہے آخرکار کیا یہ لڑکا اس جگہ پر اپنے ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے تبھی وہ دوسرا بندہ بھی کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے لیکن ٹریننگ سے آنے کے بعد جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا اس جگہ ساتھ ہی وہ اندر جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب وہ اندر جا رہا ہوتا ہے اسے سیند ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس میں بلکل بھی دھیان نہیں دیتا تبھی جو اگر سیسٹم ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس جگہ پر آ چکے ہوں welcome اس جنجن کے اندر تمہارا ہو اور اب جو اس کا سیسٹم ہوتا ہے وہ اس جنجن کو کنٹرول کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پر جو اس کا پاس سسٹم تھا وہ اس جنجن کو کنٹرول کر رہا ہے اور ترند تھی وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے سسٹم اب تمہارا ایک ٹیسٹ لینے والا ہے تمہیں اس جگہ پر کانگریچلیشن کیونکہ تمہاری جو قویز ہے وہ جلدی تمہارے سامنے آ جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی اس کو جو اس کی قویز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس دنجن کے اندر اب جو چیجے اپئر ہونے والی تھی اس کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا وہ کہنا لگتا ہے کہ صحیح میں اس جگہ پر کافی سارے گولمز مجھ سے فائٹ کے لئے آنے والا ہے لیکن میں نے سوچا تھا میں خالی تین ہی گولمز سے فائٹ کر پاؤں گا لیکن یہ تو اس جگہ پر ہنڈرڈ گولمز کو سمن کرنے والا ہے وہ کہنا لگتا ہے یہ جگہ کافی سے ذہذیب ہو رہی ہے اس جگہ پر جو ریٹ کلر کا کلنگ انٹینٹ ہوتا ہے وہ چاروں طرف فیلنے لگتا ہے اور یہ انٹینٹ اب اسے بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ کہنا لگتا ہے یہ جو جگہ ہے یہ کوئی نارمل جگہ نہیں رہ گئی بلکہ اسے میرے سسٹم نے کنٹرول کر لیا ہے جس وجہ سے ڈیفیکلٹی کے لیبل کو ٹونٹی پرشنٹ آپ کر دیا گیا ہے اور اگر اس جگہ پر وہ ان مونسٹر کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے تو وہ سچ میں مارا جائے گا وہ کہنے لگتا ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا ایک ٹریننگ رانڈ میں آنے کے بعد بھی یہ مونسٹر مجھے مار سکتے ہیں اور اسے کے ذاتی جو اس کی بلیڈ ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں ہونے لگتی ہیں جو کیسے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہنے لگتا ہے آخر کار اس بلیڈ میں کیا پرابلم ہے لیکن اس بلیڈ کے اندر کوئی بھی اٹریبیوٹ نہیں ہے یہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا وہ کہنے لگتا ہے سائے سے اب اس جگہ پر مجھے سامنا کرنا ہوگا جینے کے لیے مجھے بلکل بھی نہیں پتا آخر کار جو میرا سسٹم ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن کچھ بھی ہو مجھے سرائیول کے لیے فائٹ کرنی ہوگی ہے ان سبی کے سبی گولمز کے ذات اس کے ذاتی وہ واپس سے اپنی سسٹم سکرین کو دیکھنے لگتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا اس جگہ پر ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ گولمز کو تو میں خود مارنا ہے اور اس کے ذاتی وہ بھی تیار ہو جاتا ہے ان گولمز کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے اس کے ذاتی وہ کہنے لگتا ہے آخر کار وہ تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں میں انہیں اسی لیے مار دوں گا لیکن تب ہی جب وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو پیچھے گولم نکلا ہوا تھا اس کا سائز کافی زیادہ بڑا تھا وہ کہنے لگتا ہے آخر کب سے یہ گولم سے اتنے زیادہ بڑے ہونے لگ گئے سسٹم نے صحیح میں دیفگلٹی کو ٹونٹی سے بھی اپ کر دیا ہے یعنی کہ 40% کر دیا ہے اور وہ اور زیادہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ دیفگلٹی کا لیبل جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اس کی جو پرابلم سے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھ جائیں گے اور وہ کہنے لگتا ہے آخر کار اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس جگہ پر وہ جو مانسٹر ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی کر کر اس جگہ پر جھانگران کو مارنا چاہتا تھا جھانگران بار پار اس کے ٹیک سے بچ رہا ہوتا ہے جھانگران کہنے لگتا ہے ایک بار ان کے پوری کے بوری فونج اگر اس جگہ پر نکل گئی میرے لیے impossible ہو جائے گا ان سبی کو مارنا کیونکہ یہ تو ٹائٹنز کی طرح لگ رہے ہیں اور ان کا سائج بھی کافی زیادہ بڑا ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ فائٹ کرنا ون وی ون میں وہی چیز میرے لیے impossible سی ہے لیکن یہاں پر یہ تو میرے لیے اور زیادہ ٹاسک وہ بڑھا رہے ہیں لیکن تب ہی وہ اس جگہ پر اپنے ویپن کو سمن کرنے لگتا ہے اور یہ وہی ویپن تھا جس ویپن کا نام بلیڈ آف ایولوشن ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس بلیڈ کو پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے فائٹ کے لئے تیار ہو جانا جائے سائے سے یہ بلیڈ اس فائٹ میں میری تھوڑی بہت مدت کر سکے اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ تیار ہو جاتا ہے فائٹ کرنے کے لیے اور ماستر کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں مانسٹر اور اس کے بیچ میں فائٹون ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مانسٹر کے پنچ کے اوپر اپنے پنچ کو مار دیتا ہے جس وجہ سے اس کے ہاتھ میں تھوڑی بہت چوٹ آتی ہے لیکن اس سے اسے زیادہ کچھ اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک انٹر اور اس کی فیزیکل اسٹرینٹ ایک ہیومن سے کافی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس سے اس مانسٹر کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں بار بار وہ مانسٹر کے اوپر حملے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا اور اس کے ساتھ ہی وہ مانسٹر کے پنچ کے اوپر واپس سے اپنا پنچ مارتا ہے جس وجہ سے وہ مانسٹر ہوتا ہے وہ اسے پیچھے کی طرف فیک دیتا ہے وہ گہنے لگتا ہے آخر کار جو میری سٹرینٹ ہے وہ اتنی زیادہ خبر گئی اسے بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آیا ہوتا جو اس کی پاورز تھی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس دیکھے بعد ہی وہ ترنتی اس سورٹ کو بھی سمن کر لیتا ہے اور تہیار ہو جاتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے اور وہ بار بار اپنی سورٹ کو گائے بار سمن کر رہا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ مانسٹر بھی حیران تھا کہ کب یہ میرے اوپر سورٹ سے حملہ کر دے اور اس دیکھے زیادہ ہی جھانگران ترنتی اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کی قریب آنے کے بعد اس سورٹ سے حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جھانگران کہتا ہے مجھے ان مانسٹر سے نفرت ہے میں ان سبھی کو مارنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ جیسے ہی اپنی سورٹ سے اس مانسٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ مانسٹر اسی کے ساتھ ہی اسی جگہ پر ختم ہو جاتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں آخر کار میں نے اس جگہ پر اس کو کپلیٹ کر لیا میں نے ایک مانسٹر کو مار دیا اور وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب اس نے اس جگہ پر ایک مانسٹر کو مارا وہ اس میں ہی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ حیران ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سامنے کی طرف دیکھتا ہے یہ سامنے تو کافی تارے مانسٹر ہیں جس بجے تھے وہ اور زیادہ اگریسیف فارم میں ان کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر کافی تارے مانسٹر ہیں جن کا سامنہ مجھے کرنا ہے اور یہ مجھے اور زیادہ پرابلمز دے سکتے ہیں اسی لئے جلدی جلدی انہیں ختم کرنا ہوگا ہے جیسے یہ ٹاسک اس جگہ پر ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس جگہ سے نکل جاؤں گا اور دوبارہ اس جگہ پر نہیں آؤں گا کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ تب بھی اپنے ہیلنگ میجک کو انٹرول کر کر اس جگہ پر اپنے آپ کو ہیل کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیل کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دکھانے والا ہوں جس بندلے کے پاس ہیلنگ میجک ہوتا ہے اسے بلکل بھی کمزور نہیں سوڑنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس سے گولمز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ہمیں دکھائی جاتی ہے گولمز کی فل آرمی جو کی کافی زیادہ بڑی آرمی ہوتی ہے اور وہ ان سبھی کی طرف بڑھ جاتا ہے ان سبھی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں ایک گولم اس کے کافی زیادہ غریب آجاتا ہے اور اس کے اوپر ایک زوردار پنچ مارنے لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھی تیار تھا اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اور وہ بھی اس گولم مانسٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس گولم مانسٹر کے ہیڈ کو ہی اس کی باڈی سے الگ کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم جیسا بیکار مانسٹر مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتا تم گولم اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے اور نوٹیفیکیشن میں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا لیول اپ ہو چکا ہے جس کے لئے سسٹم اسے کانگریچریشن بھی کہتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ ٹیسٹ بھی تمہارے دلدی کمپلیٹ ہونے والا ہے اس ٹیسٹ کو جیسی تم کمپلیٹ کر لو کہ اس جگہ پر ایک ہیڈن ریوارڈ ہے جو کہ تمہیں دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے اور یہ سوچنے کے ساتھ ہی وہ ان مانسٹرز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور لگتا ہے ان کے اوپر اپنی بلیٹ سے حملہ کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کافی سارے مانسٹرز اب اس کے سامنے آ چکے تھے جو کہ کافی دادہ بڑے ہوتے ہیں سائج میں اور وہ لگتا ہے ان کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا جیسے جیسے وہ فائٹ کرتا جاتا ہے اس کا لیول اپ دیرے دیرے ہوتا جاتا ہے اور بار بار سسٹم کی نوٹیفیکشن آ رہی ہوتی ہے تمہارا لیول اپ ہو چکا ہے جیسے جیسے اس کا لیول اپ ہو رہا تھا اس کی سٹرنٹھ سٹیمینا ایبلیٹی سب کچھ بڑھ رہی ہوتی ہے وہ اپنے مند میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میرا سٹرنٹھ سٹیمینا اور ساری کے ساری چیزیں اتنے زیادہ جلدی بڑھیں گے اور واپس تو اس کا ایک اور لیول اپ ہو جاتا ہے وہ اس جگہ پر سارے کے سارے گولمز کو ختم کر چکا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے آخرکار میں نے اس مشن کو کمپلیٹ کر لیا جیسے ہی وہ اس مشن کو کمپلیٹ کرتا ہے اس جگہ پر جو مشن کا ریبورڈ ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے آخرکار میں نے اس جگہ پر مشن کو کمپلیٹ کر لیا اب میں اس جگہ سے جا سکتا ہوں یہ کتنی اچھی بات ہے اور وہ کافی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ میسن صحیح میں کافی زیادہ بھیانک تھا میں کبھی بھی دوبارہ اس جگہ پر نہیں آوں گا لیکن تب ہی اس کے سامنے ایک اور سسٹم سکرین پپ اپ ہوتی جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اب اسے ہنڈرڈ وارٹر ایلیمنٹ سے بنے ہوئے مانسٹر کے ساتھ فائٹ کرنی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا اس جگہ پر اب کیا ہونے والا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہتا ہے پچھلی بار میں نے آرٹھ ایلیمنٹ والوں سے فائٹ کری اور اب اس جگہ پر وارٹر ایلیمنٹ والوں سے فائٹ کرنی ہے آخر کار کیا چل رہا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کی سسٹم سکرین کے اوپر جو اسے ریوارڈ ملا ہوتا ہے آرٹھ ایسنس اس کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ کہنے لگتا ہے یہ آرٹھ ایسنس ہے آگے چل کر میرے کام آئے گا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ویپن میں تمہارے کام آ سکتا ہے تم اسے ویپن میں مرج کر سکتے ہو لیکن وہ ابھی اس آرٹھ ایسنس کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے گی میں اس کا یوز ضرور کروں گا اور وہ اس کا یوز ابھی بلکل بھی نہیں کرتا اور ترانتی اس آرٹھ ایسنس کو رکھ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے اس جگہ پر ویٹ کرنا چاہیے آخر کار جو میرا اگلا ٹاسک ہے وہ کیا ہونے والا ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار میں وارٹر ایلیمنٹ سے کہ اس طریقے سے فائٹ کرنے والا ہوں کیا وہ اس جگہ پر آئیس گولم ہونے والا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی اب اس جگہ پر جو موسم ہوتا ہے وہ پورے طریقے سے چینج ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر اب پورے طریقے سے برف پڑھنے لگی ہے اور چاروں طرف سب کچھ برف سے ڈھک چکا ہے اور اب اوپر سے بھی برف پڑھ رہی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کر تھنڈ بھی بڑھنے لگتی ہے وہ بولتا ہے اب تو تھنڈ بھی بڑھ رہی ہے یعنی کہ اس جگہ پر صحیح میں آئیس ٹیپ کے مونسٹرز دانے والے اور آئیس گولم سے اب مجھے فائٹ کرنی ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آخر کار یہ والے مونسٹر پچھلے لے مونسٹر سے کتنے سا سا سٹرونگ ہوں گے یا پھر کمزور ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ پر اس آئیس کو دیکھتا ہے وہ کہنے لگتا ہے چاہیے صحیح میں آئیس ہے اس پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تب ہی وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک بار دیکھنا چاہیے لیکن وہ جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھتا ہے وہ اہران ہو جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے یہ بلکل بھی آئیس نہیں ہے یہ بلے ہی کچھ اور ہے اور اوپر ہم دیکھتے ہیں کافی سارے ٹائمنٹ ٹائپ کے کرسٹلز کو لیکن ان کے بارے میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں بتائی جاتی اور وہ ٹائمنٹ ٹائپ کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف گرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اب جو اس جگہ پر جھانگران ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار اب اس جگہ پر کیا ہوگا تب ہی اس کے سامنے ایک وارٹر ٹائپ مانسٹر آجاتا ہے اور یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک آئیس گولم ہوتا ہے اور آئیس گولم اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے چھانگران کہنے لگتا ہے یہ بے وکوف مانسٹرز انہیں ہمیسا لگتا ہے کہ یہ مانسٹرز مجھے مار سکتے ہیں لیکن یہ بے وکوف ہے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ان جیسے مانسٹرز کو مارنا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں میں کافی زیادہ ایزیلی ان مانسٹرز کو مار سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ ایک سمائل کرنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سمائل کے ساتھ ہی وہ اس مانسٹر کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے اوپر لگاتار حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ لگاتار اس مانسٹر کے اوپر حملہ کر رہا تھا لیکن اس کا کوئی بھی اثر اس مانسٹر کے اوپر نہیں دکھائی دی رہا ہوتا بار بار جب وہ مانسٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ مانسٹر اس کے گھابوں کو ہیل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اس فائن اپنے سارے کے سارے جھکموں کو ہیل کر لی رہا ہے آخر کار میں اس سے کیسے فائٹ کر سکتا ہوں اس سے میری جیتنے کے چانسز تو کافی زیادہ کم ہیں آخر کار اب مجھے کیا کرنا چاہیے وہ اور زیادہ پرابلم میں آجاتا ہے مانسٹر کو مارنے کا تب ہی وہ واپس سے اس مانسٹر کے طرف آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اور بلگاتا ہے اس مانسٹر کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور حملے کرتے ہوئے وہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ ایک آئیس وارٹر گولم کو مارنا اس لئے مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس ہیلنگ فیکٹر بھی ہے اس کے پاس شنونگ ڈیفینس بھی ہے اور پاورفل اٹیکس بھی ہے جس کے وجہ سے وہ بلکل بھی ایک آئیس گولم کا سامنا نہیں کر سکتا وہ بار بار اس کے اوپر کٹس لگا رہا ہوتا ہے لیکن وہ سارے کی سارے کٹس تھوڑی دیر میں ہیل ہو جا رہے تھے اس کا ریزیرنیٹیو فیکٹر اتنا زیادہ تگڑا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر تھوڑی بھی دیر کے لئے غائل نہیں ہو رہا تھا اور بار بار یہاں پر ہمارا مین گریکٹر جھائنگ راند بہت زیادہ پرابلم میں آ جا رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے اگر اس جگہ پر ہنڈرڈ مانسٹرز ایک ساتھ آ جائیں گے تو کیا ہوگا میں بلکل بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں سمال پاؤں گا ابھی تو کالی ایک ہی میرے سامنے آیا ہے وہ کافی زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا اس جگہ پر اب میں مرنے والا ہوں کیا اس جگہ پر جو یہ سسٹم ہے یہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے صحیح میں میں اس جگہ پر مرنے والا ہوں میں کمزور ہوں جس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اسی کے ساتھ ہی اس کے سامنے اسی کے ساتھ ہی سسٹم سکرین اس کے سامنے آ جاتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا وہ اسے ٹپ دے رہی ہے اور اس سسٹم سکرین بتاتی ہے پچھلی راؤنڈ کو جیتنے کے بعد جو تمہیں اس جگہ پر آرٹھ ایسنس ملا ہے اس کا یوز کرو اور اپنی سوارڈ کو ایوالو کرو جس کے بعد تمہاری سوارڈ کے اندر ایسی ایبلیٹیز آ جائیں گی جن کے بعد تم ان مونسٹر کا سامنا کر پاؤ گے اسی لئے پچھلی راؤنڈ کے اندر تمہیں وہ ریوارڈ دیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ جو ٹپ ہوتی ہے یہ اسی جگہ پر فینس ہو جاتی ہے وہ کہنے لگتا ہے کیا صحیح میں مجھے اس جگہ پر اس سوارڈ کے ساتھ اسے مرج کرنا چاہیے اور وہ ترنتی ان دونوں کو فیوج کر دیتا ہے جیسے یہ جگہ پر یہ فیوجن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی سسٹم سکرین بتا دیتی ہے جو فیوجن ہے وہ سکسسفل رہا اور اب اس کی جو سوارڈ ہے اس کے پاس کچھ نیو ایبلیٹیز آ چکی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس جو ایبلیٹیز ہوتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے اس کا یوز کرنے کے بعد جو سامنے والے کا ریچنڈریٹیو فیکٹر ہے وہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا لیکن اس کا جو ڈیفینس ہے وہ تھوڑا اور زیادہ مجبوت ہو جائے گا لیکن وہ اس کے لئے تیار تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس لیے اپوننٹ کے ڈیفینس کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے اس لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اس مانسٹر کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اور واوض سے اس مانسٹر کے طرف آگے بڑھنے لگتا ہے حملہ کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں وہ اس مانسٹر کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگتا ہے اور لگاتار اس مانسٹر کے ہاتھ کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ مانسٹر کو اس کا زیادہ اثر نہیں پڑھ رہا تھا پہلے لیکن اب وہ مانسٹر مارے جانے لگتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جو یہ بلیڈ تھی یہ کافی زیادہ اچھی بلیڈ تھی جس وجہ سے وہ مانسٹر کو لگاتار مار رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے چاہے تمہارے ڈیفنس کتنا بھی زیادہ مجبوط ہو میں تمہیں گزیل ہی ختم کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے تم سے بھی زیادہ پاورفول ڈیفنس یعنی کہ ان سٹون گولم کو ختم کیا ہے کیونکہ سٹون گولم کا ڈیفنس لگ بگ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ ان کو مارنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن اس لیے کے ساتھ ہی کافی زیارے اور مانسٹر آپ اس جگہ پر نکل آتے ہیں اور اب اس کے اوپر لگاتار حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتے لیکن اب اس کے پاس جو سٹورٹ تھی جس میں ہر دیسنس کی پاور تھی جس کا وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اور ان مانسٹرز کو بھی مار رہا ہوتا ہے دیدرے کر کر وہ مانسٹرز کو ختم کرنے لگتا ہے لیکن جو آئیس گولم تھا وہ کافی زیادہ پاورفول تھا جس وجہ سے اسے بھی کافی زیادہ ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس ٹائپ کے مانسٹرز کو مارنے کے لئے اور وہ کہنے لگتا ہے کبھی بھی میں نے آج سے پہلے مانسٹرز کا سکار نہیں کیا لیکن یہ مانسٹرز کافی زیادہ ہے اور ان کا سامنا کرنا میری لئے تھوڑا بہت مشکل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس نے تھوڑے ہی ٹائم میں اس جگہ پر 99 آئیس مانسٹرز کو مار دیا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اسے اب میرا ڈاس کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کا میشن جو ہوتا ہے اسے بتاتا ہے کہ ابھی بھی ایک وارٹر مانسٹرز بچا ہے جس کو تمہیں ختم کرنا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ جگہ پر میں نے سارے کے سارے مانسٹرز کو ختم کر دیا ہے آخر کار وہ لاس مانسٹرز کہا ہے تب ہی وہ اپنے سامنے کی طرف دیکھتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کوئی بھی کریچرز نہیں بچا ہے میں نے سابقی زیادہ بھی مانسٹرز کو مار دیا لیکن پھر بھی سچوٹرز ہم کیوں کہہ رہا ہے لیکن تب ہی اس جگہ پر جتے بھی مانسٹرز کو اس نے مارا تھا ان کی جو پاورز ہوتی ہے وہ ایک ساتھ ملنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک الگی ٹائپ کی ایک الگی ٹائپ کی مانسٹر کا نرمان ہوتا ہے اس سے جو کی ایک بوس مانسٹر ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سنوکوین ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کے جو ونگز ہوتے وہ بھی اس جگہ پر تیار ہونے لگتے اس کے پاس اس کا ویپن بھی ہوتا ہے تب ہی اس جگہ پر جھانگران بھی تیار ہو جاتا ہے فائٹ کرنے کے لئے جھانگران کہنے لگتا ہے میں بھی پورے طریقے سے تیار ہوا آئیس کوئین کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اور آئیس کوئین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ جو آئیس کوئین تھی وہ بھی اس کے سامنے گھڑی ہوتی ہے فائٹ کرنے کے لئے اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے فائٹ کرنے والے تھے جھانگران کہتا ہے یہ boss monster ہے اسی لیے یہ تھوڑی بہت تکلیف دے سکتی ہے مجھے normal monster سے زیادہ power fill ہوگی اور difficulty level بھی 50 to 55 ہو چکا ہے اسی لیے مجھے اور زیادہ problem کا سامنا کہنا پڑے گا اور بیسے بھی یہ boss ہے اور بھی زیادہ سمجھ لو یعنی 70% تک تو difficulty سمجھ لو اس لیے ساتھ ہی وہ کہتا ہے یہ boss monster آخر کاروے سے کیسے ماروں گا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کا یوز کر کر میں اسے مار سکتا ہوں ابھی وہ واپس سے کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے اپنے کمبوز کا یوز کرنا چاہیے لیکن تب ہی وہ اپنے واپس سے بیسک سکلز کا یوز کرنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ کہتا ہے اسنس کے ساتھ ملا کر اگر میں بیسک سکلز کا یوز کروں گا تو میری بیسک سکلز کافی زیادہ strong ہو جائیں گی جس وجہ سے مجھے اپنی بیسک سکلز کا یوز کرنا چاہیے اس مانسٹر کے ساتھ فائٹ میں اور دوسری سکلز کا یوز کرنا کھلی ٹائم کی بربادی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے وہ جیسے اس جگہ پر اپنی بیسک سکلز کا یوز کرتے ہیں جو اس کا عورہ ہوتا ہے وہ اس جگہ پر گرین کلر میں چینج ہو جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے صحیح ہے یہ عورہ تو امیزنگ ہے میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا یہ عورہ اتنا زیادہ امیزنگ ہوگا اور تلانتی اس کے چاروں طرف سے عورہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے چلو ٹھیک ہے جلدی آجاؤ باسٹرڈ مانسٹر میں اس جگہ پر تمہیں ختم کر دوں گا ویسے بھی مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے باس مانسٹر سے اور ویسے بھی تم بھی ایک باس مانسٹر ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس دو ٹائپ کے بیپن ہوتے ہیں یعنی کہ ایک شیلڈ ہوتی ہے اور ہاتھ میں شوارڈ اور ونگز بھی ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ تھوڑی بہت اوور پاور لگ رہی ہوتی ہے اور جھانگران گہنے لگتا ہے کچھ بھی ہو اس جگہ پر میں تیار ہوں اس کے ساتھ فائٹ کے لیے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ہیل بھی کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ جو فائٹ ہوگی وہ امیزنگ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی وہ تلانتی باس مانسٹر کو مارنے کے لگی اس کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن وہ جیسے ہی باس مانسٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ باس مانسٹر کے اوپر اس کے کتی بھی حملے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا باس مانسٹر ہر بار اس کے ہر حملے سے بچ جاتی ہے اس کے پاس جو سیلڈ ہے وہ اس سے اس کے ہر حملے کو روکتی ہے اور یہاں پر آپ اس کے بھی ہاتھ کپنے لگتے ہیں باس مانسٹر کے اوپر حملہ کرنے میں لیکن کچھ بھی کر کر وہ اپنی سٹریندھ اور پاور کا یوز کر کر کمبینیشن بنا کر اس باس مانسٹر کے اوپر ایک خطرناک حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے اس سے اب یہ باس مانسٹر تھوڑی بہت ویگ ہو جائے اور میں اس کے اوپر ہاں بھی ہو پاؤں کچھ بھی کر کر مجھ اس کے اوپر ہاں بھی ہونا ہوگا اگر یہ میرے اوپر ہاں بھی ہو گئی میرے لیے تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو باس مانسٹر تھی وہ بھی اب اس جگہ پر تھوڑے بات گستے میں آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی ایک نئی سکل کا یوز کرنے لگتی ہے اور اپنی اس آئیس تورڈ کو اوپر کی طرف کرتی ہے وہ کہنے لگتا ہے آخر کار یہ کیا کرنے والی ہے اسے اس کے بارے میں نہیں پاتا ہوتا لیکن تب ہی وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پر کافی سارے آئیس کرشلز کو کھٹا کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا آئیس کوین میرے اوپر اتنا زیادہ ڈینجرس حملے سے اٹیک کرے گی اور اس نے سٹارٹنگ میں ہی اس طریقے کا حملے کا یوز کیا ہے یعنی کہ صحیح میں یہ کافی زیادہ شٹرونگ ہے اور اسی کے ذاتی ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ جو آئیس کرشلز ہوتے اب بارش ہونے لگتے ہیں ان آئیس کرشلز کی جھانگ رہا ان آئیس کرشلز سے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے خود کو لیکن وہ آئیس کرشلز بار بار اس کی باڈی کے پارٹ کو ٹچ کر رہے ہیں جس میں سے ایک جو آئیس کرشل ہوتا ہے وہ اس کے پیر پر بھی لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کے پیر میں کافی زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے لیکن وہ بار بار باقی حملے سے ڈوج کرنے لگتے ہیں ہم دیکھتے آئیس کرشلز کے اوپر اتنے زیادہ خطرناک حملے کر رہی تھی جس کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا وہ کہنے لگتا ہے صحیح میں آئیس کرشلز کا جو پیٹن ہے وہ مجھے سمجھنا ہوگا کیونکہ اس کو اس طریقے کا حملہ کرنے میں ٹائم لگے گا تب تک ہم میں اس کے اوپر اپنے کومبوز کا ہی یوز کر سکتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اسی کے ذاتی وہ واپس سے آگے بڑھنے لگتا ہے تاکہ وہ آئیس کرنے کے اوپر حملہ کر سکے اسی کے ذاتی واپس سے جھانگران کو دکھایا جاتا ہے جھانگران کہنے لگتا ہے اس کے اٹیک سے بچنا کافی زیادہ مشکل تھا لیکن آخرکار اس کا اٹیک ختم ہوا اب مجھے اس کے اوپر حملے کرنے چاہیے آخرکار میں کس طریقے کے حملے کر سکتا ہوں آئیس کرنے کے اوپر کیونکہ اس کی سکلز کافی زیادہ اچھی ہیں اور اگر اس نے ایک اور بار اس طریقے کا حملہ کیا میرے بچنے کے چانسز کافی زیادہ کم ہے کیونکہ میں کافی زیادہ پورے طریقے سے گھائل ہو چکا ہوں اس لیے کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے سائے سے مجھے اپنے کومبوز کا ہی یوز کرنا چاہیے کیونکہ پلین میں نے پہلے سوچا تھا اس لیے کے ساتھ ہی جو آئیس کرنے ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے اس کے کومبوز سٹارٹ ہوتے ہیں ویسے ہی آئیس کون اس کے سارے کومبوز کو روک دیتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ کہنے لگتا ہے میرے جو کومبو اٹیکس ہیں وہ بالکل بھی سیکسسفل نہیں ہو رہے مجھے کچھ اور یوز کرنا ہوگا کچھ بھی اور اس جگہ پر اگر میں اسی طریقے سے کرتا گیا تو اس جگہ پر پکا میں مارا جاؤں گا اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یا اس کو ان کا جو پیٹن یہ پورے تاریخے سے ڈیفرینٹ باقی باقی بوس مونسٹر تھے اگر میں اس کے اوپر پاورپل حملہ کرتا ہوں تو یہ میرے اوپر بھی پاورپل حملہ کرتی ہے اگر میں اس کے اوپر نورمل حملہ کرتا ہوں تو یہ بھی میرے اوپر نورمل حملہ کرتی ہے لیکن نورمل حملہ اس سے مارنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے لیکن وہ اسے سمجھ میں آ چکا تھا اسے لگاتا ہے اس کے اوپر کومبوز مارنے ہوں گے تاکہ وہ اس جگہ پر اس کو کافی زیادہ ویک کر سکے اور وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کومبو اٹیکس کو تیار کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب اس جگہ پر تیار ہو جاؤ میرے کومبوز کو سینے کے لیے اور اب وہ تیار تھا پورے طریقے سے کومبوز کو مارنے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے اس کے کافی زیادہ خریب جانا ہوگا جس کے بعد ہی میں ان کومبوز کو یوز کر پاؤں گا لیکن اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب ان کومبوز کا یوز کیا جائے اس کے اوپر میں بھی دیکھنا جاتا ہوں آخر کار وہ کتنے ٹائم تک میرے کومبوز کو روک پاتی ہے اور الگاتار اس جگہ پر کومبوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سٹارٹنگ ون سے کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دیرے دیرے کر کر اس کے کومبو اٹیکس بڑھنے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی ٹائم بعد وہ ہنڈرڈ کومبو اٹیکس کو اٹیچ کر دیتا ہے لیکن ابھی تک آئیس کون کو تھوڑا بھی ڈیمج نہیں پہنچا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ کومبو کا ریٹ فور انٹر تک پہنچ جاتا ہے اور دیرے دیرے فور تھاؤزن اور یہاں پر اب اس کے کومبو کے ریٹ دیرے دیرے بڑھتے جاتے ہیں ایٹ تھاؤزن نائن تھاؤزن ایسے کر کر بڑھتے جانے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پر ٹین تھاؤزن کومبوز کو مارنے والا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں آئیس کون بھی تھوڑی بہتا ویگ ہو چکی تھی اس کا آرمر بھی تھوڑا بہت ڈیل پڑھ چکا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ٹین تھاؤزن کومبوز امپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ابھی آئیس کون کو زیادہ نقشہ نہیں ہوا تھا اور یہاں پر جو سسٹم ونڈو ہوتی ہے وہ واپس سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اسے تھاؤزن کومبوز مارنے کے لیے اسے کانگرچولیٹ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اسے ایک ڈیڈلی اٹیک دیتی ہے اور یہ اٹیک کافی زیادہ پاورفل ہے اور اس کے لیے اسے مانا کی ضرورت نہیں ہوگی اور اور کسی چیز کی بھی لیکن جب بھی وہ اس اٹیک کا یوز کرے گا ون پرسنٹ اس کا ڈیفنس کمزور ہو جائے گا اب وہ ان سب چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں اس اٹیک کا یوز کرنے والا ہوں اب یہاں پر میں آئیس کون کو بتاؤں گا وہاں کھرگاہ جو ایک ہیومن ہوتا ہے اس کی سٹینٹ اس لیول تیک جا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بھی تیار ہو جاتا ہے اپنے اس ڈیڈلی اٹیک کو یوز کرنے کے لیے اور بولتا ہے تیار ہو جاؤ اب اس جگہ پر مرنے کے لیے اور وہ تورن تھی اپنی سوڈ کو واپس سمجھ کر لیتا ہے اور اپنی سوڈ کے ساتھ ہی اپنے ڈیڈلی اٹیک کو تیار کرنے لگتا ہے جبکہ جو آئیس کوئن ہوتی وہ بھی اسے گھر کر دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ ابھی اس نے لگا تھا دس ہزار کامبو اس کو مارے تھے جس وجہ سے اس کی بھی حالت کافی طرح خراب تھی لیکن ہم دیکھتے اب وہ دونوں ہی تیار ہوتے ہیں اور اپنے اٹیکس کو کرنے کے لیے تیار تھے لیکن دوسری طرف جو جھانگران ہوتا ہے وہ کہانے لگتا ہے یہ والا اٹیک کوئی نارمل اٹیک نہیں ہے بلکہ ڈیڈلی اٹیک ہے اور اس کے بارے میں مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے یعنی کہ گوڈ بھی میرے ساتھ ہیں گوڈ چاہتے ہیں کہ میں اس مانسٹر کو ماروں کچھ بھی کر کے اسی لیے میں اس مانسٹر کو ماروں گا اور وہ ترند ہی اپنے ڈیڈلی اٹیک کو کر دیتا ہے جس وجہ سے پہلی بار وہ آئیس کوئن کے ایک ہاتھ کو اس کی باڈی سے الگ کر دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آئیس کوئن کے سائٹ پر دکھایا جاتا ہے جو آئیس کوئن کا ہاتھ ہوتا ہے وہ واپس سے ریکاور ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ واپس اس کی باڈی سے جڑ جاتا ہے اور اس کے جو آرمارز ہوتے وہ بھی وہ واپس سے پہن لیتی ہے اور ہسنے لگتی ہے اور ایفل طریقے سے ہس رہی ہوتی ہے جھانگران کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخرکار یہ اس طریقے سے کیوں ہس رہی ہے اور آخرکار وہ اس آئیس کوئن کو دیکھتے ہیں اس کی باڈی سے ڈاک کلر کا اورہ نکلنے لگتا ہے چونکہ کافی زیادہ عجیب تھا آئیس کوئن بھی اب اس کے اوپر اسٹرونگ اٹیک کرنے لگتی ہے اور وہ بھی ان اسٹرونگ اٹیک کو روکنے کے وجہ سے پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سائے سے آئیس کوئن کو نہیں پتا ان اٹیک کے وجہ سے مجھے کچھ بھی امپیکٹ نہیں ہو رہا بلکہ یہ جو میری پاور ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے اور شہن سکتی بھی لیکن ابھی جو میرا ڈیفینس ہے وہ کمزور ہو چکا ہے جس وجہ سے تھوڑا بہت کمزور ہو رہا ہوں میں اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں آئیس کوئن کے اٹیک کے وجہ سے جو جھانگ ران ہوتا ہے وہ دوسری سائٹ پر جا کر گر جاتا ہے لیکن وہ اپنی سوارٹ کی ہیلپ سے آپ کو واپس سے بیلنس کر لیے اسی کے بعد جھانگ کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس بس ایک موقع ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کا اور اسے ایک موقع کو مجھے بلکل بھی نہیں گوانا اور اس کے اوپر ڈریکلی حملہ کرنا ہوگا ورنہ میں اس جگہ پر ہار جاؤں گا اس کے بعد ہی آئیس کوئن اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے جھانگ بھی اس پر تیار ہوتا ہے آئیس کوئن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی آئیس کوئن اپنے ایک پاورفل اٹیک کو جھانگ کے اوپر کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس اٹیک کے وجہ سے اس جگہ پر جو فلور ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کافی زیادہ دھول اڑنے لگتی ہے لیکن جو جھانگ ہوتا ہے وہ اس اٹیک کے وجہ سے بچ گیا تھا وہ اس سے کافی زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر اس نئیسی طریقے کے حملے کرتے رہے میرے اوپر تو میں کافی زیادہ مشیبت میں آ جاؤں گا کچھ بھی کر کر اس کے ان حملوں سے بچنا ہوگا کافی زیادہ بری بات ہے اگر اس نے میرے اس عملے کو ڈوج نہیں کیا ہوتا تو سائز سے اس جگہ پر جو باجی ہوتی وہ میرے ہاتھ میں آ جاتی لیکن اس دیگر ساتھی آئیس کوین بھی اس کے اوپر آئیس لیس سے حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ بھی آئیس لیس کو روکنے کے لیے تیار کھڑا تھا آئیس کوین ائر اٹیک کر رہی ہوتی ہے جس وجہ سے جھانگ کو کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی آئیس کوین کے اٹیک کو سمالنے کے لیے جھانگ کہنے لگتا ہے کچھ بھی کر کر یہ جب بھی نیچے آئے گی مجھے اس کی سوارٹ کو توڑنا ہے اور اس کے ونگز کو حتم کرنا ہے جس کے بعد ہی میں اسے ڈیفیٹ کر پاؤں گا ورڈ نہ اس چاس کو کوئی کمپلیٹ کرنا ناممکن ہے میرے لیے اس کے بعد ہی جو آئیس کوین ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ گستے میں آ جاتی ہے اور اس جگہ پر کافی زیادہ زور زور سے چلانے لگتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ واپس سے ائر میں آ جاتی ہے جھانگ ران کہنے لگتا ہے یہ تو میرے لئے کافی زیادہ پرابلم کی بات ہو گئی اب یہ واپس سے ائر میں چلی گئی یہ میرے لیے ایک پرابلم کی بات ہے لیکن جو آئیس کوین ہوتی ہے وہ واپس سے نیچے کے طرف آنے لگتی ہے جھانگ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جھانگ کہتا ہے یہ واپس سے ایک اور حملہ کرنے والی ہے لیکن اس حملے کو روکنے کے لیے میں پورے طریقے سے تیار ہوں اور ہم دیکھتے ہیں جب جھانگ اس بات کو بولتا ہے تو اس کے چاروں طرف ایک ڈاک اور آ جاتا ہے اور یہ ڈاک اور آ اس کو پورے طریقے سے کور کر لیتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جو جھانگ ہے اس کے پاس کوئی ایویل انٹیٹی کی فل پاور آ چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ آئیس کوئن کے ونگز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے ساتھ ہی آئیس کوئن کے جو ونگز ہوتے وہ پورے طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جھانگ کہنے لگتا ہے اور یہی کہتے ہوئے وہ آئیس کوئن کی سورٹ کو بھی اس جگہ پر ختم کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور سسٹم اسے بتاتا ہے کہ کانگریچولیسن اس جگہ پر جو تمہیں ٹاسک دیا گیا تھا تم نے اس ٹاسکوں کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس جگہ پر پورے کے پورے وارٹر مونسٹرز کو مار دیا گیا ہے اور تم نے آئیس کوئن کو بھی مارا ہے جس وجہ سے تمہارا ریوارڈ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا پہلے سے اور اب تمہارا ریوارڈ تمہارے سامنے آنے والا ہے جھانگ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پسیلی بار مجھے ارث ایسنس ملاتا ہے اس بار آخر کار مجھے کیا ملے گا اس کے ساتھ ہی جو سسٹم ہوتا ہے اسے بتاتا ہے اس بار اسے وارٹر ایسنس ملنے والا ہے اور اس کو بھی وہ اپنے ویپن کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے اور اس کے اندر کولڈ پاورز ہیں ہم دیکھتے ہیں جھانگ کہنے لگتے ہیں آخر گار یہ پاور کس طریقے کی ہونے والی ہے مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سسٹم جھانگ سے کہنے لگتا ہے کیا تم اسے اپنے ویپن کے ساتھ فیوز کہنا چاہتے ہو یا پھر نہیں جلدی اس جگہ پر بتاؤ لیکن تب ہی وہ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میرے ویپن کے ساتھ اسے فیوز کر دو جیسے ہی وہ اس بات کو بولتا ہے جو اس سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے ویپن کے ساتھ اسے فیوز کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک نیو ایبیلیٹی آ جاتی ہے جس کا نام آئیس کول تھیریپی ہوتا ہے جس کا یوز کرنے کے بعد جو سامنے والی کی سپیڈ ہوگی یعنی کی ریکاوری سپیڈ ہوگی وہ 0.1% گھٹ جائے گی لیکن وہ کہنے لگتا ہے یہ تو بھکواس ہے اس جگہ پر اور کچھ بھی نہیں 0.1% کتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ میں اسے اپگریٹ کر سکتا ہوں جب میں اسے اپگریٹ کر دوں گا تو ساید سے اس کی جو اسٹکیل ہوگی وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی تو ٹھیک ہے میں اسے جلدی اپگریٹ کروں گا اور وہ یہ کہنے کے بعد ہی اس جگہ پر واپس اپنی کیپ پہن لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ اس جنجن سے باہر آت جاتا ہے یہاں پر سبھی لوگ اسے گھرگر دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکا آخر کار ٹھیک تھا کیسے واپس آسکتا ہے اس جنجن سے اس جنجن کے اندر سے جتنے بھی لوگ ابھی تک واپس آئے ہیں وہ کافی طرح برے طریقے سے جکھمی ہے لیکن یہ پورے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے چہرے یا پھر اس کی باڈی پر ایک بھی گھاو نہیں ہے یہاں پر جھانگ بھی ان سبھی کو نوٹس کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے آخر کار یہ لوگ مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہیں تب ہی وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے کیونکہ کافی طرح برے طریقے سے گھائل تھے وہ کہنے لگتا ہے جس جنجن کے اندر میں کیا تھا وہ ایس جنجن ہے اور یہ بھی سائز سے ایس جنجن میں ہی گئے تھے لیکن پھر بھی یہ گھائل کیسے ہو سکتے ہیں اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آیا ہوتا کیونکہ اس جگہ پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب ہی کہے ہاتھ یا پھر کسی کا پیر یا پھر کسی کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی وہ کہنے لگتا ہے یہ لوگ اتنے برے طریقے سے چکمی کیسے ہو گئی اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا وہ کہنے لگتا ہے مجھے ایک بار اس جگہ پر کسی سے پوچھ لینا چاہیے آخر کار اس جگہ پر کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جو اتنا نقصان ہوا ہے وہ کیسے پہنچا اسی کے ساتھ ہی جب وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے آواز آنے لگتی ہے کوئی میری جوان بچاؤ ہلپ کرو اس جگہ پر وہ کہنے لگتا ہے آخر کار یہ آواز کس جگہ سے آ رہی ہے یہ سب ہی لوگ ایجیس جن جن کے اندر ہی گئے تھے تب ہی وہ اپنے سامنے پڑے ایک باڈی کو دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے سامنے پڑا بات جو لڑکا ہوتا ہے اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اس کے باڈی سے خون نکل رہا ہوتا ہے جہاں کہنے لگتے ہیں آخر کاری سے کیا ہوا مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس ایجیس جن جن کے اندر کیا ہوا ایسا جس وجہ سے یہ سب ہی لوگ اتنے زیادہ برے طریقے سے گھائل ہو گئے اسی کے ساتھ ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ پر کہنے لگتی ہے ہاں اس جگہ پر یہی سب ہوا تھا تب ہی جو جھانگ ہوتا ہے وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ لڑکی اس جگہ سے تھوڑی بہت صحیح سلامت نکلی ہے میں اس سے سالی چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں تب ہی جھانگ اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے اس جگہ پر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آخرکار تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کیا صحیح میں تم کو ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی تک نہیں پاتا ہے کہ آخرکار اس جگہ پر کیا ہوا ہے تب ہی یہاں پر جھانگ اس سے کہتا ہے نہیں مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی تک نہیں پاتا ہے تب ہی وہ لڑکی جھانگ سے کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے تم میں ابھی ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا اس ایزئیس دنجن کے اندر گئی تھی تاکہ وہ اپنی نیو سکلز کو پریکٹس کر سکے اور ان سب ہی چیزوں کا اچھے طریقے سے سیکھ سکے اس ایزئیس دنجن کے اندر لیکن جب وہ دنجن کے اندر گئے تو سب کچھ سانت تھا سب کچھ اچھا چل رہا تھا ہماری پوری کی پوری ٹیم اچھے طریقے سے ہنٹ کر رہی تھی لیکن کچھ ہی ٹائم بعد اس جگہ پر کچھ حجیب ہونے لگا اس جگہ پر ایک پورے طریقے سے بلیک کلاوڈ چھا گیا اور اس بلیک کلاوڈ کے وجہ سے اس جگہ پر جتنے بھی مانسٹر تھے ان لوگوں کی پاور میں بھی کچھ چینجز آنے لگے میں تو حیران ہوگئے اس بلیک کلاوڈ کو دیکھ کر اگرگار یہ چیز کیا تھی کیونکہ اس بلیک کلاوڈ کے وجہ سے چاروں طرف ڈسٹرکشن ہو رہا تھا اور کافی زیادہ جو مانسٹر تھے ان کی بھی سٹرنس کو بوسٹ کر رہا تھا یہ بلیک کلاوڈ لیکن جیسے ہی یہ بلیک کلاوڈ ہم سبھی کے سامنے سے ہٹا ہم سبھی دیکھ کر ایران ہو گئے جن مانسٹر سے ہمیں ابھی تک فائٹ کر رہے تھے ان مانسٹر کا سائز بھی پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور ان کی سکلز سے ہم سے بھی زیادہ بہتر ہو چکی تھی اور ویسے بھی ہم سبھی بیسے کسی کو بھی اپنی سکل اچھے طریقے سے یوز کرنی نہیں آتی تھی اسی لئے ہم جیسے دنجن کے اندرے گئے تھے لیکن وہ مانسٹر پہلے سے زیادہ شروع ہو چکے تھے جس وجہ سے ہماری کوئی بھی سکل ان کے اوپر کام نہیں آ رہی تھی اور ان مانسٹرز نے ہمارے سبھی ساتھیوں کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیا جس میں سے جو میری کمر تھی اس کے اوپر بھی ایک مانسٹر نے حملہ کر دیا لیکن لازٹ ٹائم پر جو دوسری دنجن ٹیم تھی وہ اس جگہ پر آ گئی کیونکہ ہم میں سے ایک بندہ باہر باہر کر ان سبھی چیزوں کے ریپورٹ کر چکا تھا اور جس کے بعد ہم لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے تب ہی یہاں پر جھانک پوچھنے لگتے ہیں آنکھر کار یہ کب ہوا تھا تب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ کچھ ایک گھنٹہ پہلے ہی ہوا تھا جھانک کہنے لگتا ہے ایک گھنٹہ پہلے میں بھی دنجن کے اندر گیا تھا کیا یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے یہ میرے وجہ سے ہوا ہے اور وہ انہی سب چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہوتے ہیں اور کہنے لگتا ہے سائے سے جب میرے سسٹرم نے اس ایزیس دنجن کو کنٹرول کیا تو اس نے باقی ایزیس دنجن کو بھی کنٹرول کر لیا جس وجہ سے جو میری پریکٹس تھی اس کے ساتھ ان سب ہی کی پریکٹس بھی ہارڈ ہو گئی جس سے جو مانسٹر تھے ان کی سٹرنٹھ ایبلیٹی سب کچھ بوسٹ ہو گئی اور جو ہارڈنیس تھی وہ بھی بوسٹ ہو گئی یہاں پر اب جھانک سمجھ چاہتا ہے یہ سب کچھ اور کسی کے وجہ سے نہیں بلکہ جھانکے ہوئی اسے ہوا ہے کیونکہ وہ دنجن کے اندر گیا تھا جھانک ہے نہیں لگتا ہے جب بھی اگلی بار میں دنجن کے اندر جاؤں گا میں دھیان دوں گا کہ میرے علاوہ کوئی بھی اور دنجن کے اندر نہ جائے اسی کے ساتھ یہ گلڈ ٹیم اس جگہ پر آ جاتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ اس دنجن کی جھاٹ پرسال کرنے کے جمعیداری ہمارے پاس ہے اسی لئے کوئی بھی اس دنجن کے آس پاس نہ جائے ہماری پوری ٹیم اس جگہ پر آ چکی ہے ہمارے پاس کافی سارے ہیلرز ہیں ہیلرز جلدی ان خائل لوگوں کو ہیل کرو اور جتنی بھی اٹینگنگ ٹیم میں انہیں اس جگہ کے اندر بھیجو تاکہ ہم دیکھ سکے اس جگہ پر کس طریقے کے مانسٹر نکل آئے ہیں اور ان مانسٹرز کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے ہم دیکھتے ہیں اس گلڈ کا نام بتایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس جگہ پر کافی سارے اور میمبرز بھی ہوتے جو کہ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس دنجن کو کلیر کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے یہ سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں ایک نارمل دنجن کے اندر آخرکار ایسا سب کچھ ہو گئے سے سکتا ہے اس کے بارے میں نہیں بتا لیکن یہ سبھی لوگ کافی دادہ بورے طریقے سے دکھائے لوگ ہیں جس کو دیکھ کر صحیح میں ایسا لگتا ہے کہ دنجن کے اندر کوئی نہ کوئی بڑی پرابلم ضرور ہوئی ہے اس جگہ سے اب مجھے نکل جانا چاہیے کیونکہ ہوانگ تو گلڈ والے اس جگہ پر آ چکے ہیں اور یہ لوگ میرے لئے ایک پرابلم نہ بن جائیں کیونکہ مجھے پتا ہے ہوانگ تو گلڈ والے مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے اس جگہ ساتھ ہی جو ہوانگ تو گلڈ والے ہوتے ہیں وہ اس لڑکی سے بھی پوساز کرنے لگتے ہیں اور اس جگہ ساتھ ہی ہمیں اس لڑکی اور اس لڑکی کو بھی دکھایا جاتا ہے جب اس جگہ پر جھانگ ران اس جنجن کے اندر گیا تھا ان دونوں نے کہا تھا جب تم جنجن سے باہر آوگے تمہارے لئے ایک بڑی پرابلم ہوگی اس جگہ ساتھ ہی جب جھانگ ران اس جگہ سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی جو اللڑکی ہوتی ہے وہ جھانگ ران سے کہنے لگتی ہے آخرگار چھوٹے لڑکے تم اس جگہ سے کہاں جا رہے ہیں تم بھی تو اس جنجن کے اندر گئے تھے کیا تمہیں کوئی بھی چوٹ نہیں ہے یا اس جنجن کے اندر سے باہر آنے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کہنے لگتی ہے تمہیں تو صحیح میں کوئی بھی چوٹ نہیں ہے یہ امیزنگ مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا لیکن تب ہی جو جھانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں گھر جانا چاہتا ہوں اپنے اس جگہ پر مجھے پریشان کرنا بند کرو اور وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اس جگہ سے جانے لگتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے آخرگار تو مجھے اگنور کر کے کہاں جا رہے ہو کہا تم اپنی گرنڈ مدر کے گھر جا رہے ہو اور وہ تب ہی یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے جانگران اس جگہ پر رک جاتا ہے وہ کہنے لگتی ہے نہیں تم گرنڈ مدر کے گھر کیسے جا سکتی ہو وہ تو مر چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ جانگران کی گرنڈ مدر کا مزاک اڑا رہی ہوتی ہے اور ہسنے بھی لگتی ہے اس جگہ پر کافی زیادہ تب ہی جو جانگران ہوتا ہے وہ اس جگہ پر ساندھ کھڑا ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے جلدی سے جو تم نے یہ سبت بولے ہیں ان سبتوں کو واپس لو ورنہ تمہارے ساندھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا بہت زیادہ برا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی جو جانگران ہوتا ہے وہ لڑکی اس سے بولتی ہے لٹل باسٹرڈ اس جگہ پر بکواس کرنا بند کرو لیکن جیسے ہی وہ یہ بولتی ہے اس کی سوارڈ جانگران کی سوارڈ اس کے گلے پر آ جاتی ہے جانگران کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں کیا تمہارے ساتھ کافی زیادہ برا ہو سکتا ہے اسی لئے جلدی یہاں پر مستمع فی ماغوال میری گرینڈ مادر سے بھی ورنہ اس جگہ پر تمہارا جو گلہ ہے وہ اس جگہ پر اٹھ جائے گا ابھی کیا بھی وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اس کے پاس ہیرنگ ایٹریویٹ کی پاور ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ اس طرح کے حملے کو کیسے کر سکتا ہے جس کو میں اس جگہ پر سینس بھی نہیں کر پائی لیکن اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر کوئی اور بندہ بھی آ جاتا ہے اور یہ بندہ اس جگہ پر آتا ہی جھانگ ران کی سورٹ کو پیچھے کی طرف فیک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس جگہ پر تمہیں نہیں پتا بچے اس جگہ پر جو فائٹ ہے وہ بلکل بھی الاؤٹ نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو جھانگ ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس بندے کو دیکھتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس بندے کو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں یہ اس جگہ پر ہوانتو گلڈ کا مینرچر ہے اور اس کے بارے میں مجھے ساری چیزیں پتا ہے یہ اس ٹرین پر کافی زیادہ شرونگ ہے اس کا سامنا میں بلکل بھی نہیں کر سکتا ہے یہ اے رینگ کا ماسٹر ہے اور اس بندے کا سامنا کرنا میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر اس سے کہنے لگتا ہے کیا تو میں اس جگہ پر فائٹ کرنا چاہتے ہو لیکن تب ہی جو جھانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے میں اس جگہ پر بلکل فائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اس جگہ پر اس لڑکی کو ان سبی چیزوں کے لئے معاف کرتا ہوں اور میں اس جگہ سے جانا چاہتا ہوں اب اسی کے ساتھ ہی جو جھانگ ہوتا ہے وہ اب اس جگہ سے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ اس بندے کے ساتھ فائٹ کروں گا تو میں پکا ہاروں گا اس جگہ پر جھانگ اس کے مطلب دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ صحیح میں یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے جیسا کہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا اسی کے ساتھ ہی جب جھانگ اس جگہ سے جا رہا ہوتا ہے وہ اسے روک لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر تم اس جگہ پر فائٹ کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ پر فائٹ آلاوڈ نہیں ہے لیکن ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ پر فائٹ آلاوڈ ہے وہ جگہ ہے ہنٹر ارینہ کیا تم اس جگہ پر جا کر اس لڑکی کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں تم اس کے بارے میں ایشورٹی ڈی رہا ہوں اس جگہ پر تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں ہوگا اسی لئے ان سب چیزوں کے بارے میں بلکل بھی چنتہ مت کرو ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ لڑکی کے ہاں پر فسینے چھوٹنے لگتے ہیں وہ کہتی ہے آخر کار یہ لڑکا اس جگہ پر کس بارے میں بات کر رہا ہے لیکن وہ بھی انہوں نے کے بات کے بیچ میں نہیں آ سکتی تھی اسی لئے وہ اس جگہ پر کھہ دیتی ہے ہاں میں بھی اس فائٹ کے لئے تیار ہوں اگر تم تیار ہو تو بولو اس جگہ پر تب ہی جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں اکھیتا ہاں تم اس جگہ پر کیا بکواس کر رہی ہو ابھی ہمیں کچھ اور کام کرنے تھے لیکن وہ لڑکیوں سے کہتی ہے پہلے یہاں پر میں اس بندے کے ساتھ فائٹ کروں گی کیونکہ اس بندے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اسے صاف کرنا ہے بہت ساتھ ضروری ہے تب یہاں پر جب جھانگ اس کی اسی باتوں کو سنتا ہے وہ کہنے لگتا ہے میں اس جگہ پر فائٹ کے لئے تیار ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہواں ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے تم میرے ساتھ چلو کیونکہ جو مینجر ہے اس کا نام ہواں ہے اور اس کے ساتھ ہی جھانگ کہتا ہے میں فائٹ کر نکلے تیار ہوں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے دیر بعد ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ہنٹر اڈینہ کا جس جگہ پر ہنٹرز کی فائٹ ہوتی ہے اور اس جگہ پر ہنٹرز دو طریقے کی فائٹ کرتے ہیں جن میں سے سب سے پہلی فرنڈلی سپار اور دوسرا دیٹ میچ ہوتا ہے جن میں سے زیادہ تر ہنٹرز تو فرنڈلی سپار ہی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جو کچھ ہنٹرز ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر دیٹ میچ کے لیے آ جاتے ہیں ویسے دیٹ میچ اس جگہ پر زیادہ نہیں ہوتے اور اس کے بارے میں اور بھی چیزیں بتائی جاتی ہے دیت میچ میں تب تکہ بندے کو نہیں چھوڑا جاتا تب تکہ وہ ہار نہ مان لے یا پھر اس کی دیت کے ساتھ یہ میچ ختم نہیں ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی اس جگہ پر کافی ذری چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جھانگ ران اور دوسری ٹیم ہوتی ہے وہ دونوں ہی اس جگہ پر پہنچ چکے ہوتے اس میچ کو کھلنے کے لیے جو جھانگ تھا وہ دیے دیرے گر کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ اس لڑکی کے ساتھ جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے تم نے آخر کار ہمیں کس جگہ پر فسا دیا اس لڑکی کو ہرانے کے لیے تب ہی جو جھانگ ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کہنے لگتے ہیں آخر کار اس جگہ پر ہم میچ کو کیسے کھیل جاتے ہیں مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تب ہی وہ سامنے کھیل رہے کچھ لوگوں کے میچ اس کو دیکھنے لگتا ہے جس جگہ پر اسے پتا چلتا ہے یہ ایک فرینڈلی سپار میچ جس میں وہ دونوں ہی فائٹر ایک دوسرے سے ایک فرینڈلی سپار کر رہے اور اس جگہ پر ایسی ہی کافی سارے فائٹرز رو جاتے ہیں فرینڈلی سپار کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی پاور کو ٹیسٹ کر سکے تب ہی اس جگہ پر جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ جھانگران سے بولتا ہے تمہیں زیادہ پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ چلو کیونکہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں آوگے تو کافی تدر گڑبر ہو جائے گی تمہارے لیے اور اسی کے ساتھ ہی وہ جھانگران سے کہتا ہے اس جگہ پر تمہیں ریجسٹریشن بھی کرانا ہوگا سب سے پہلے میچ کے لیے اسی کے ساتھ ہی جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ جھانگران سے کہنے لگتی ہے تم بلشٹ اس جگہ پر تم مرنے والے ہوا سب نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا ہم اس جگہ پر ایک فرنڈلی سپار کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جھانگ ہوتا ہے وہ بھی ہاں پر اس کی باتیں کو سن رہا ہوتا ہے اس کو اس جگہ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا اسی لیے وہ اس لڑکی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ تو بہت بتائے گا ایک ارکار ہم دونوں میں سے کون جیتا ہے اور یہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی جھانگ کی طرف دیکھتی ہے اور کہنے لگتی ہے مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا جب اس نے میرے اوپر اس بلیڈ سے اٹیک کیا تھا تو اب وہ بلیڈ کا اٹیک اتیک اتنا زیادہ فاسٹ کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ ان باروں میں بھولتی جا رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ بندہ اس ٹیمبر ڈ رینک پر ہے اور میں اس ٹیمبر بی رینک پر ہوں اور یہ بندہ مجھے کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا وہ جھانگ سے کہنے لگتی ہے تم آج پکا مرنے والے ہو تب ہی جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ ان دونوں کو کہنے لگتا ہے اس جگہ پر یہ مرنے مرنے والی باتیں بند کرو کیونکہ یہ باتوں سے میں کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو چکا ہوں تم دونوں کی اسی لئے جلدی سے اس جگہ پر پہنچو اور اپنا ایسیشن کرو کیونکہ تم لوگ اسنی بکواس باتیں کر رہے ہوگی مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار میں تم لوگوں سے کیا کہوں مجھے تو گالیاں دینے کا من کر رہا ہے تم لوگوں کو اور وہ یہ بات اپنے ٹیم میٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور اس جگہ پر جھانگ ران سے جھانگ ران کہتا ہے میں تو اس جگہ پر تم لوگوں کی باتوں کو ساندھی سے سن رہا ہوں پھر بھی تم اس طریقے کی بکواس کر رہے ہو لیکن وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا اسی لئے وہ ترانتی چھوپ ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سامنے سے ایک بندے کو جو کہ اس جگہ پر بتاتا ہے میں اس جگہ کا انسٹرکٹر ہوں آخر کار تم لوگ کس طریقے کا میچ کھلنا چاہتے ہو اس کے لئے تمہیں تھوڑا ریجسٹریشن فارم بڑھنا ہوگا جس کے بعد ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تب ہی جھانگ ران جو ہوتا ہے وہ ترانتی ریجسٹریشن فارم بڑھ لیتا ہے تب ہی وہ دوسری لڑکی بھی اس جگہ پر آ جاتی ہے ریجسٹریشن فارم بڑھ لیتی اور کہنے لگتی ہے ہم لوگ اس جگہ پر ایک فینلی سپار کرنے والے ہیں کیونکہ اس لڑکے نے مجھے کافی زیادہ گصہ دلا دیا ہے میں اسے بس مجھا دکھانا چاہتی ہوں ہرا کر اور کچھ بھی نہیں اور اس جگہ پر یہ خالی ایک فینلی سپار ہے جس کے بارے میں وہ لڑکا بھی کہتا ہے کیا تم اس جگہ پر پورے طریقے سے شور ہو کیونکہ اس میں تم اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اور تمہیں اسے مارنا بھی نہیں ہے اس بارے میں ایک حیال رکھنا کیونکہ تمہیں کافی زیادہ گستہ ہے اس لڑکے کے اوپر جس پر وہ بھی کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں منجور ان سے بھی چیزوں سے اور اسی کے ساتھ ہی وہ واپس سے اپنے ویپن کو باہر نکال لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے تمہیں بھی اس میں سائن کر دینا چاہیے چھوٹے لڑکے جلدی سے اس فینلی سپار والے میچ کے اس پر سائن کر دو لیکن ترنت ہی جو جہاں پر جھانگ ران ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے سوری اس جگہ پر مجھے معاف کیجئے میں اس پر سائن نہیں کر سکتا کیونکہ اس جگہ پر میں ایک دیتھ میچ کھلنا چاہتا ہوں تب ہی وہ لوگا کہنا لگتا ہے اس جگہ پر اگر تم ایک دیتھ میچ کھلنا چاہتی ہو تو ایک دیتھ میچ کو کھلنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے تمہیں اس جگہ پر ایک ہیڈنڈنڈنڈنڈ بوس کے نوٹس کو لانا ہوگا جس کے بعد ہی تم اس جگہ پر اس چیز کو کھل سکتے ہو یعنی کہ ایک دیتھ میچ کو کھل سکتے ہو اور یہ تو دمارپا ہوگا نہیں جس وجہ سے مجھے معاف کیجئے اس جگہ پر لیکن تب ہی جو جھانگ ران ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے میرے پاس اس جگہ پر ایک ہیڈنڈنڈنڈنڈ بوس کا نوٹس ہے ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے آگرکار اس کے پاس یہ نوٹس کہاں سے آئے گا جرور اس نے کسی نہ کسی سے اس چیز کو چورایا ہوگا ورنہ اس جیسے ڈی رینک کے لیے اس کو عام کو کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اور وہ ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے اگر تم اس جگہ پر مزاق کر رہے ہو تو مزاق بند کر دو کیونکہ ایک دیتھ میچ کافی زیادہ خطرناک تو ہوتا ہی ہے لیکن ایک ہڈن ڈنڈنڈنڈ بوس کے موہ سے بچ کر آرہا ناممکن ہوتا ہے تب ہی اس جگہ پر جو چھانگران ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اس چیز کو دکھا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ ہے وہ چیز جو کہ ہڈن ڈنڈنڈنڈ بوس سے ریلیٹیڈ ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس بندے کو یہ دکھاتا ہے وہ بندہ اس جگہ پر اس کو چیک کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہاں پر تم پورے طریقے سے صحیح ہو اس کے پاس ایک ہڈن ڈنڈنڈن بوس کا نوٹس ہے یہاں پر یہ سننے کے بعد سبھی لوگ حیران ہو جاتے اس کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگتی ہے اس جگہ پر اب ایک دیتھ میچ ہونے والا یعنی کی اگر اس کے پاس وہ نوٹس ہے تو جس کے ساتھ ہی اب دیکھتے ہیں اس جگہ پر وہ دونوں بھی کافی طرح گھبرا جاتے اور وہ دونوں کہنے لگتے نہیں مار سکتا تو یہ ایک ہڈن ڈنڈن بوس کو مانا تو نامم کی نہیں ہے جرور اس نے کسی نہ کسی سے اس چیز کو چورایا ہوگا دوسرا بندہ بھی کہنے لگتے ہیں ہاں اس نے ضرور اس جگہ پر کسی نہ کسی سے چورایا ہوگا لیکن جو جھانگران ہوتا ہے وہ ان کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیتا اور کہنے لگتا ہے آپ جلدی سے ایک دیتھ میچ اور تیار کر دیجئے میں تھوڑی دیر میں فائٹ کے لئے اس جگہ پر آ جاؤں گا وہ بندہ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے آپ تو تو کہاں ویٹ کیجئے کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے لئے جو آرینہ ہے وہ پورے طریقے سے تیار ہو جائے گی اور وہ کہنے لگتا ہے ایک دیتھ میچ صحیح میں امیزنگ ہونے والا ہے اسے گساتی وہ لڑکی اور وہ لڑکا دونوں ہی جھانگران کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں آخر کار اس بندے کے پاس یہ ایڈنڈنڈین بوس کا نوٹس کہاں سے آیا یہ تو اسی بندے کے پاس ہوتا ہے جس نہ کسی ایڈنڈنڈین بوس کو مارا ہوتا ہے لیکن وہ تب ہی لڑکی کہنے لگتی ہے جرور اس نے اس جگہ پر کسی نہ کسی سے یہ چورایا ہوگا اپنی چالاکی کو دکھاتے ہوئے ورنہ اس کے لئے اسے مارنا ناومکین ہے اور اب یہ بات بھی اس جگہ پر چوروں طرف پھیل جاتی ہے کہ اس جگہ پر ایک دیٹھ وائٹ ہونے والی ہے دو بندوں کے بیچ میں سبھی لوگ حیران ہو جاتے اور ایکسائٹڈ بھی کیونکہ ان لوگوں کو یہ دیٹھ وائٹ دیکھنی تھی اور اسی کے ساتھ تھی سب لوگ اس جگہ پر آنے لگتے ہیں اس دیٹھ فائٹ کو دیکھنے کے لئے سبھی لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس فائٹ کو دیکھنے کے لیے سبھی لوگ تیجی سے آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہنے لگتے ہیں ایک دیٹ فائٹ سہی میں امیزنگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو دو فائٹرز ہوتے ہیں وہ تب تکہ لڑتے ہیں جب تکہ ان دونوں میں سے ایک نہیں مر جاتا یا پھر ایک بندہ ہاتھ نہیں مان لیتا سب ہی لوگ تیجی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی دیٹ فائٹ کے بارے میں کافی ساری باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں بندے کے بارے میں تو پتا تھا لیکن دوسرے بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا جو اس جگہ پر ہیڈن ڈینجن ب پاہ نوٹس کو لایا تھا اسی کے ساتھی اس جگہ پر دونوں کی ورسل جو فائٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں جھانگ ران کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہیڈر ہے اور اسی کے ساتھی دوسری لڑکی کے بارے میں کیسا ہے اور اسی کے ساتھی اس کی یہاں پر سولہ وینننگ سٹرک ہو چکی ہے اور یہ ستر بھی ویننگ سٹرک ہوگی لگاتا ہے جیتنے کی اور اسی کے ساتھی وہ لڑکی میچ ڈنگ میں آنے لگتی ہے اور کہتی ہے آز تو میں اس بچے کو پکا اس جگہ پر مار رہا اس جگہ پر جتے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں یہ تو ایک اب نورمال فائٹ ہے اس میں وہ لڑکی جیتنے والی ہے کیونکہ اس کے پاس اسیسن ٹائپ ہے اور ایک لڑکی کبھی بھی ایک اسیسن کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا یہ کتنا زیادہ بورنگ میچ ہے ہمیں لگاتا ہے یہ دیتھ میچ کافی زیادہ ہمیزنگ ہوگا اور اس میں کافی زیادہ خطرناک دیڈلی فائٹ ہوگی لیکن یہ تو کافی زیادہ نورمال ہے وہ لڑکی اس میں جیت جائے گی سبھی لوگ کہنے لگتے ہاں وہ لڑکا کی تزدہ بیکار اور پاگل ہوگا جس نے اس جگہ پر ڈیتھ میچ کے لیے اس لڑکی کو چیلنج کیا ایک اسیسن کو بلکل بھی اس جگہ پر ایسی فائٹ کے لیے چیلنج نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھتے وہ اسیسن اس جگہ پر حضر ہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے تم یہاں پر ایک ہی لیر ہو اور اس کے بعد بھی تم نے اس میچ کو سائن اپ کریا تم کی تزدہ بیکار ہو جھانگران بھی کہنے لگتا ہے یہ تو وقت بتائے گا اس جگہ پر آخرکار ہم دون اس جگہ پر ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو جھانگران کے میچ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کو کسی کا کول آنے لگتا ہے ہیران ہو جاتی ہے اس کول کو دیکھ کر اور کہتی ہے آخرکار یہ مجھے کول کیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ에서는 والپک کر لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہاں بوس اس جگہ پر میں جاؤ بھائی بول رہی ہوں اخرکار مجھے کیا کرنا چاہیے گھڑ بڑی ہوئی تو اس کے بعد میرے سے کچھ بھی مت کہنا اور اسی کا ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر لائیو سٹریم سٹارٹ کرنے والی ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں جو اس کی لائیو سٹریم ہوتی ہے وہ اس جگہ پر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے ہائی فینس اس جگہ پر اب میں تمہیں ایک ڈیتھ میچ جکھانے والی ہو اور یہ ڈیتھ میچ کافی زیادہ ایکسائٹنگ کام ہے تم مجھے کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے تم جیسا ایک بیکار کھلاڑی کبھی بھی میرے جیسے بندے کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا جھانگران کہنے لگتا ہے تمہیں اس جگہ پر باتیں کم کرنی چاہیے میں نے کبھی بھی کسی اس طریقے سے باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا بات مت کرو اس جگہ پر فائٹ کرو جس کے سننے کے بعد وہ لڑکی بھی گستے میں آ جاتی اور کہتی ہے آخر کار تمہیں اس جگہ پر گھمنٹ کی ہوئے اور یہاں پر وہ ترنتی اپنی سپیڈ اٹیک کو اس کے اوپر کرنے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ سپیڈ میں اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتی ہے جھانگران کو بالکل بھی زمج میں نہیں آ رہا تھا آخر کار یہ اس طریقے کی سپیڈ اٹیک کا یوز کر رہی ہے لیکن واپس سے اس لڑکی کا دھیان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ جھانگران کی اسی چیز کو یاد کرنے لگتی ہے جب جھانگران نے ترنت تھی کافی زیادہ تیجی سے اس کے گلے کے اوپر سوٹ کو رکھ دیا تھا اور وہ کہنے لگتی ہے اس چیز کا بدلہ بھی اب اس جگہ پر میں تم سے لینے والی ہوں مجھے لگتا ہے وہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ میں اس ٹائم پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی اس کے اوپر لیکن اس بار میرا پورا فوکس ہے اس کے اوپر اور یہ میرے کو بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا اور وہ کافی زیادہ تیجی سے جھانگران کے چاروں طرف گول گول چکر کاٹری ہوتی ہے تاکہ وہ اچانک سے اس کے اوپر حملہ کر سکے جھانگران بھی اس جگہ پر کہنے لگتا ہے تم اس جگہ پر میرے اوپر اچانک سے حملہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کتہ زیادہ بیکار ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ جو زور سے ہسنے لگتا ہے لیکن تب ہی جو اسیسن ہوتی وہ کہتی ہے تمہیں اس جگہ پر غلط ہو کیونکہ جب میں تمہارے اوپر اپنا فائنل اٹیک کروں گی اس اٹیک کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں اس جگہ پر ختم ہو جاؤ گیا جھانگران کہنے لگتا ہے کہ تمہیں صحیح میں یہ اتنا زیادہ آسان لگتا ہے تب ہی وہ جھانگران کے چاروں طرف آ جاتی ہے جھانگران کو ایسا لگنے لگتا ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہیں مارنے کے لیے اپنی اس اسکل کو ویسٹ کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے اس اسکل کا یوز کرتے ہوئے جھانگ کے اوپر عملہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب اس جگہ پر تمہاری جندگی ختم ہونے والی ہے لیکن جو جھانگران ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے کہ تمہیں یہ اتنا زیادہ آسان لگتا ہے اور اسی ٹائم پر جب وہ لڑکی اس کے اوپر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے وہ اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے ان سبی چیزوں کو دیکھ کر اس جگہ پر جتنے بھی لوگ ہوتے وہ کہنے لگتے ہیں اس جگہ پر وہ لڑکا تو صحیح میں کافی زیادہ بھاگش آ لی ہے کیونکہ وہ ایک آسیسن کے اس طریقے کے موو سے بچ نکلا وہ لڑکی بھی حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخرکار یہ میرے اس طریقے کے موو سے کیسے بس سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے آخرکار اس نے ایسا کیسے کیا تب ہی جو جھانگران ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے تم جیسی ایک نورپل لڑکی مجھ جیسے ٹیلنٹیڈ کو اس جگہ پر اسی طریقے سے ہر آ سکتی ہے لیکن بلڑکی اس جگہ پر کہنے لگتی ہے تم خالی اس جگہ پر ایک ڈی رینکر ہو اور تم بالکل بھی اس جگہ پر ایک بی رینکر کو نہیں ہر آ سکتے اور نہ ہی تم میرے جتنے پاورپل ہو اور اسی کے ساتھ ہی جھانگران کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو دیکھا جائے گا اس فائٹ کا ریزلٹ سبھی لوگوں کو اس جگہ پر پتا چل جائے گا جب میں تم سے اس جگہ پر جیت جاؤں گا تب ہی وہ لیڈی اس جگہ پر سوچنے لگتی ہے کہ اس کا جو رینک ہے یہ مجھ سے کافی زیادہ کام ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ اس جگہ پر مجھے کافی زیادہ اچھی ٹکر دے رہا ہے اور ہم دونوں کے رینک کے جو بیچ کا اسپیس ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا صدہ پورفل کیسے ہے اور وہ انہی سب باتوں کو چھوڑنے کے بعد اب کہتی ہے لیکن پھر بھی اس جگہ پر اب تمہیں مرنا ہوگا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جھانگ اور وہ یہ کہنے کے ساتھ ہی جھانگ کی طرح وابضہ آگے بڑھنے لگتی ہے جھانگ سانتی سے کھڑا ہو کر اس کے اس موو کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ تب ہی اس کے اوپر عملہ کر دیتی ہے جھانگ بھی اپنی سوڈ سے اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور ترانتی اس جگہ پر بولنے لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جو یہ اٹیک ہے یہ اس جگہ پر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ لڑکی حیران ہوتی ہے اور بولتی ہے آخر کار تم میرے اٹیک کو کس طریقے سے روک پاتے ہو جبکہ اس جگہ پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں اس بند کے پاس ہیلنگ ٹیلینٹ ہے لیکن اس کے باوجود یہ جہاں پر ایک اسیسن کو کافی زیادہ اچھی ٹکر دے رہا ہے لیکن تب ہی اس جگہ پر وہ لیڈی اسیسن ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر اب میں اپنی سب سے زیادہ سپیسل اسکل کا یوز کرنے والی ہوں جس کے بارے میں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا مجھے اس کا یوز کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنی اس ایبیلیٹی کا یوز کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے چاروں طرف ایک ریڈ کلر کا فوق آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس پورے کے پورے ریڈ فوق میں چاروں طرف گائب ہو جاتی ہے جھانگران بھی کہنے لگتا ہے تو تم اس ریڈ فوق کے اندر پولے طریقے سے چھپ چکی ہو اور اچانک سے میرے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں تمہیں کیا لگتا ہے جو یہ ریڈ فوق ہے یہ اس جگہ پر تمہیں میرے اوپر سیکریٹ لی حملہ کرنے دے گا اور تمہارے پاس ایک بہتر چانس ہوگا مجھے مارنے کا لیکن یہ تمہاری بے وکوفی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور ترانتی جھانگران اپنی سوارڈ کو آگے کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم جیسے اپوننٹ کا سامنا کرنے کے لیے میں نے اس جگہ پر ایک ایبیلیٹی کو پہلے سے ہی ڈھونٹ کر رکھائے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس جگہ پر چاروں طرف اپنی سوارڈ کو چلانے لگتا ہے جس سے کافی زیادہ ائر پاور ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور جو وہ ریڈ فاغ ہوتا ہے وہ اس جگہ سے دیرے دیرے کر کر ہٹنے لگتا ہے سب ہی لوگ اس جگہ پر اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ کتنا زیادہ بے وکوف ہے یہ اس جگہ پر اپنی سوارڈ کو اس طریقے سے سوارڈ کو سوئنگ کر رہا ہے کیا اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس جگہ پر اس طریقے سے اپنی سوارڈ کو سوئنگ کر رہے گا تو جو یہاں پر یہ ریڈ فاغ ہے یہ ہٹ جائے گا لیکن یہ اس کی بے وکوفی ہے اور اس جگہ پر ہسنے لگتے تھے کہ کن تبھی جو اس جگہ پر ایک لیڈی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سمجدار تھی جس وجہ سے کہنے لگتی ہے وہ ان سبی کو یہ یہاں پر جو وہ ریڈ فاغ ہے وہ ہٹ رہا ہے بلکل بھی کسی کی سکل کو اور پاور نہیں کر سکتا اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس لیڈی کا جو ویپن یا پھر کوئی چیز ہوتا ہے اس کو اس جگہ پر توڑ دیتا ہے جس سے دیکھ کر وہ لیڈی حیران ہو جاتی اور کہنے لگتی ہے آخرگار تم نے یہ کیسے کیا یہ ایمپوسیبل ہے کسی کے لیے بھی ایسا کرنا اور وہ ترانتی جانگران کے پیچھے سے جانگران کے اوپر کوئی نارمل انسان نہیں ہے کیونکہ ایک ہیلر ہونے کے باوجود اس کی جو سٹرنڈ ایبلیٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے سبی لوگ اس جگہ پر اس میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وہ لیڈی ہوتی ہے اس کی عادت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے جانگران اس کے اوپر سوٹ کو رکھتا ہے اور بولتا ہے ساری تمہاری گلتی ہے یہ جو سیچویشن ہے اس میں تم اپنی گلتی کے بجے صحیح پڑی ہو کیونکہ تمہیں بالکل بھی وہ گلتی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ میں تو اس جگہ سے بچ جا رہا تھا تم نے اس جگہ پر مجھے پرووک کیا تھا میری گرینڈ مدر کے بارے میں غلط سالت بول کر میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا میری گرینڈ مدر کے بارے میں یہ سب بولو اگر تم وہ سب نہیں بولتی میری گرینڈ مدر کے بارے میں تو صحیح سے میں تمہیں ماف کر سکتا تھا ہم دیکھتے ہیں اب اس لیڈی کی ہلت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی اس کے موں سے خون آنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر جو جھانگران ہوتا ہے اس کا سسٹم اسے کانگریشلیشن بولتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے اس جگہ پر جو اس کا ویپن ہے اس کو اور زیادہ ایولپ کر دیا گیا ہے اب وہ اس جگہ پر اپنے ویپن کو دو ٹائپس میں یوز کر سکتا ہے یعنی دو الگ لگ بھاگو میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر جو اس میچ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے اور اس میں جھانگران ون کر چکا ہوتا ہے جو وہ لڑکا ہوتا ہے اس لڑکی کے ساتھ والا وہ کہنے لگتا ہے مجھے پہلے ہی اس جگہ پر اس کو فائٹ نہیں کرنے دینا چاہیے تھا روک لینا چاہیے تھا لیکن یہ تو کافی زیادہ غلط ہو چکا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو لڑکی اس جگہ پر ان سبھی چیزوں کو لائیو چلا رہی ہوتی ہے یعنی کہ جیاؤ بھائی وہ کہنے لگتی ہے یہ میچ تو اور دادہ انٹرسٹنگ ہو جا جا رہا ہے اس میچ کو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر اس کی جو لائیو واشنگ تھی وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس کے ساتھ اس سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں آخر کار اب اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا اب ہمیں اس لائیو واشنگ کو ایک بڑی سکرین پر دکھایا جاتا ہے جس جگہ پر یہ لائیو واشنگ چل رہی ہوتی ہے اور اس جگہ پر ان سبھی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈی رینکر اور ایک بی رینکر کی فائٹ ہو رہی ہے جس میں جو ڈی رینکر ہے اس کے پاس ہیلنگ ٹیلینٹ ہے اور وہ اس جگہ پر بی رینکر ڈیفیٹ کر چکا ہے یہاں پر سب ہی لوگ یہ سننے کے بعد حیران تھے اور کہنے لگتے ہیں آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بالکل بھی پوسیبل ہی نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا آج سے پہلے کوئی بھی ڈی رینکر نہیں دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو جھانگ رہا ہوتا ہے اب اس لڑکی سے کہنے لگتا ہے کیا اس جگہ پر تم مرنا چاہتی ہو اگر تم مرنا نہیں چاہتی تو میں تمہیں اس جگہ پر ایک موقع دے سکتا ہوں اس جگہ پر تم اپنی جان بچانی ہے تو اس کے لئے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ گلتی تو تمہاری ہی ہے اگر تم اس کے لئے معافی بھی نہیں مانگو گی تو یہ کیسے اچھا رہے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اس جگہ پر اپولیجز کرنے لگتی ہے اور معافی مانگنے لگتی ہے بار بار لیکن تب ہی جو جھانگ رہا ہوتا ہے وہ اس سے کہنے لگتا ہے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا تم نے کافی زیادہ بڑی گلتی کری ہے کیونکہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو تم مجھے بلکل بھی معاف نہیں کرتی بلکہ اسی ٹائم پر مار دیتی لیکن ابھی میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اسی لئے تمہیں اس طریقے سے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ گلتی تو پوری کی پوری تمہاری ہی ہے اگر تم اس جگہ پر گلتی کی معافی مانگنا چاہتی ہو تو بولو جلدی سے کہ میں ایک بچ ہوں اور یہاں پر میری ساری کی ساری گلتی ہے اور اس کے لئے جلدی سے جلدی معافی مانگنا سٹارٹ کرو سبھی لوگ جھانگ رانگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ لڑکہ تو صحیح میں امیزنگ ہے یہ اس جگہ پر جانتا ہے آنکر کار سامنے والے سے کس طریقے سے معافی مانگوانی ہے اور اسی کے ساتھ ہی جب وہ لڑکی ہوتی ہے وہ پہلے تو یہاں پر یہ نہیں بول رہی ہوتی لیکن جب جھانگ رانگ اس کے کافی زیادہ قریب آنے لگتے ہیں اسے مارنے کے لئے تب وہ اس جگہ پر بولنے کو تیار ہو جاتی ہے جبکہ اس کے ساتھ والا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ گستے میں آ جاتے اور کہنے لگتے ہیں چل دیسے میرے راستے سے اٹھو اور راستہ کھالی کرو کیونکہ میں اس جگہ پر جا رہا ہوں اس لڑکے کو ایک سبق سکھانے کے لئے لیکن تب ہی جو اس جگہ پر لوگ ہوتے ہیں وہ اسے روک دیتے ہیں یہ سب کچھ کرنے سے اور اسی کے ساتھ ہی جو یہ بات ہوتی ہے اور یہ سین اسی جگہ پر کٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک ریشٹورنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جس جگہ پر ایک بہت بڑی گلڈ کی لیڈر بیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لڑکی بھی ہے اب اس جگہ پر وہ سب کچھ بول چکی ہوتی ہے جو کہ جھانگران نے اس سے کہنے کو کہا تھا اور اسی کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی کہنے لگتی ہے زیاؤ بھائی تم نے پہلے سے کافی زیادہ اچھا کام کیا ہے تم نے صحیح پرسن کو چوز کر لیا ہے جو کہ ہمارے گلڈ کو کافی زیادہ آگے تک لے جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں تب ہی اس جگہ پر ایک اور لڑکی آ جاتی ہے اور وہ بھی اس جگہ پر اس لیڈر سے بات کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ لیڈر جو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے اس جگہ پر اب مجھے لگتا ہے کہ جو ہوانگ تو گلڈ ہے وہ بلکل بھی اس جگہ پر اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس جگہ پر جو وہ لڑکی تھی وہ ہوانگ تو گلڈ سے ریلیٹ کرتی تھی اور اس جگہ پر جھانگنا ہے جو اور کسی سے نہیں بلکی ہوانگ تو گلڈ سے پنگا لے لیا ہے اور ہوانگ تو گلڈ والے سے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ویسے بھی ہوانگ تو گلڈ والے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ پر کوئی بھی یہاں چاہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اب اس جگہ پر شاہ پینے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی سین سیفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے سین جھانگران کا جس جگہ پر سبھی لوگ اسے ایک سیلیبریٹی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آخر کار تم اس اسیسن کی اس ٹیکنک سے کیسے بچے وہ ٹیکنک تو کافی دادہ خطرنا تھی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو آخر کار تم اس سے کیسے نکلے اور تب ہی اس جگہ پر وہ میرے پیچھے آئیں گے جبکہ گلتی ہونہی کی تھی اور وہ مجھے مارنے کی پوری کوشش کریں گے اسی لیے اب مجھے بھی تیار رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو اور زیادہ پورفل بنانا ہوگا کیونکہ اب میں بلکل بھی وہ جھائنا نہیں رہا ہوں جسے اس جگہ پر یہ سبھی لوگ کمزور اور یہاں پر ویک کا گرتے تھے جبکہ اب میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہوں اسی لیے ان سبھی چیزوں کو اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اس جگہ پر میرے سے فائٹ کرنے کے لئے آئیں گے تو یہاں پر ان کو بھی کافی زیادہ نقشان سہرا پڑے گا اسی کے ساتھ ہی ہمیں سین دکھایا جاتے ہیں ہوانٹو گلڈ کا جس جگہ پر اس لڑکی کو کافی زیادہ پیٹا جا رہا ہوتا ہے اور اس جگہ پر جو ہوانٹو گلڈ کا لیڈر ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی جو اس کا سٹریم میٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ کر اپنے باس کو روکنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ باس پلیز اسے ماف کر دیجئے لیکن جو اس جگہ پر گلڈ لیڈر ہوتا ہے وہ اسے بھی اس جگہ پر ہنٹر سے اٹیک کرتا ہے اور اسے بھی پیچھے کی طرف فیک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے آج میں اس بچ کو اس جگہ پر خودی سبق سکھاؤں گا کیونکہ اس نے لائیو سکرین پر جو ہماری گلڈ کی رسپیکٹ تھی اس کو پورے طریقے سے ختم کر دیا اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ تم ایک بیچ ہو اب تم اس بات سے بلکل بھی نہیں مگر سکتی اور وہ اسی کے ساتھ ہی اس کو اور زیادہ پیٹنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تم اس جگہ پر مر چاہتی تو کافی زیادہ اچھا رہتا ہے اس جگہ پر تم میں بلکل بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا اسی کے ساتھ ہی ہم اس کے ڈاک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ پر رور کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں آخر کار اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے تب ہی وہ لڑکی بھی اس جگہ پر دیکھنے لگتی ہے اور لیکن اس کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ ترہنتی بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس جگہ پر جو بہت ہوتا ہے وہ اسے اور زیادہ پیٹ رہا ہوتے ہیں اور کہنے لگتا ہے جب تکا میں اس جگہ پر ہوں میں تمہیں ہرٹ کرتا رہوں گا لیکن تب ہی اس کے پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے اور وہ بندہ کہنے لگتا ہے یہ تم بلکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہو اپنے گلڈ والوں کے ساتھ اور ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ یہاں پر تعلیہ بچانا بھی سٹارٹ کر چکا تھا اس بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا آیا جاتا لیکن یہ بندہ اس جگہ پر بولتا ہے اگر وہ لڑکی تمہیں بلکل بھی پسند نہیں ہے تو وہ لڑکی تمہیں مجھے دے سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں اب اس لڑکے کو گصہ آ جاتا ہے جو کہ اس کا ٹیم میٹ ہوتا ہے وہ گصہ میں آگے بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ بولنے کی وہ میری دوست ہے لیکن تب ہی اس جگہ پر وہ بندہ کھڑے ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ صحیح میں اس جگہ پر تم مجھے مارنے والے ہو چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس جگہ پر تم کتنے زیادہ شرونگ ہو اور ہم اس لیے دیکھتے ہیں وہ اپنی ایک چھوٹی سے سکل کا یوز کرتا ہے اس جگہ پر اور اس کی جو یہ چھوٹی سے سکل ہوتی ہے اس کا یوز ہوتے ہی وہ بندہ اس جگہ پر اتنا زیادہ بورے طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اس بندے نے بھی نہیں سوچا تھا اس کا ایک بات جو اس کے باڈی سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے اب وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے اس جگہ پر اس بندے کے لیے مجھے معاف کر دیجئے یہاں پر ایسی گلتی کبھی بھی نہیں ہوگی ہمیں ہے اس بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا اس بندے کا نام تک نہیں بتایا جاتا لیکن وہ بندہ اس جگہ پر اس نے کہتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر اگر تم ہم سے ڈیل کرنا چاہتے ہو تو ڈیل کر سکتے ہو اس لڑکی کو تم لے جا سکتے ہو تب ہی وہ بندہ اس جگہ پر کہتا ہے اب تم نے اس جگہ پر اچھی بات کری ٹھیک ہے اس جگہ پر جو ڈیل کے پیسے ہیں وہ تمہیں جلدی مل جائیں گے لیکن اس لڑکی کو لے کر میں ابھی اس جگہ سے جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی پرابلم ہوگی ان سبھی باتوں سے ہم دیکھتے ہیں گل لیڈر کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور وہ کہنے لگتا ہے نہیں مجھے اس جگہ پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جو یہ لڑکا ہوتا ہے یہ کہتا ہے اس جگہ پر تمہاری حالت بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پر میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کام کو تم پورے طریقے سے کر سکتی ہو اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی کسی ایبلیٹی کا یوز کرتے ہوئے اس جگہ پر اس کی جتنے بھی بندین ہوتے ہیں وہ اسے کھول دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سائد سے وہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر وہ بندہ ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے بہت اس جگہ پر میری مدد کرو ہم دیکھتے ہیں بہت اس جگہ پر کہنے لگتا ہے جلدی سے ہسپٹل میں کال کرو اور اس کو ہسپٹل لے کر جاؤ اور وہ تب ہی اس بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے جس بندے سے پھنگا لیا وہ کوئی نارمل نہیں ہے بلکہ ہم ہم لوگوں کی جو کومیٹی ہے یعنی کی ہنٹر کومیٹی اس میں وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے کوئی بندہ اسے ڈیل کے لئے منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ڈیل کے لئے منع کرنا یعنی کی اپنی موت کو دعوت دینا اس کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا وہ یہ بھی نہیں جانتا کوئی کی وہ کس کے لئے کام کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کو کیوں کرتا ہے بس اسے ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے اس ہنٹرنگ انڈرشٹی کے اندر بائیر کے نام سے اور بس وہ اسی نام سے فیمس ہے اور اس کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ پوپولر ہے اگر تم نے اس کو ڈیل کے لئے منع کر دیا تو اس جگہ پر تمہاری جو انڈرشٹی ہے وہ اسی جگہ پر ختم ہو جائے گی کہانی کے ساتھ کیونکہ ایک ٹائم پر کسی چیز کے لئے ایک گلڈ نے اسے منع کر دیا تھا جس کے بعد جو وہ گلڈ اور وہ سیٹی تھی پوری طریقے سے تباہ ہو گئی تھی اور اس کو تباہ کرنے والا اور کوئی بندہ نہیں بلکہ یہ اکیلے تھا اور اکیلے ہی اس کی پاور اتنی زیادہ ہے اور اس کا رینک بھی اس جگہ پر ایس رینک یا پھر ایس ایس رینک ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بندہ واپس سے اپنی چیئر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنے کی گلتی نہیں کرنی چاہیی تھی لیکن وہ اس لڑکی کو لے کر کیوں گیا ہم دیکھتے ہیں جو اس کا پپی ہوتا ہے وہ بھی کافی دست ہم چکا ہوتا ہے اس بندے کو دیکھ کر اور اس جگہ پر گلڈ لیٹر کی بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ بائر کے ساتھ فائٹ کر سکے گلڈ لیٹر کہتا ہے تمہیں بالکل بھی نہیں پتا بائر کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اس کی سٹرنٹھ کا مقابلہ اسی چیز سے تم لگا سکتے ہو کہ اس کو ابھی تک کوئی بھی ون وی ون میں کیا ون وی ٹین میں بھی ڈیفٹ نہیں کر پایا ہے اور اسی کے ساتھ ہی بائر کا سین دکھاتے ہیں جو بائر ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو لے کر ایک جگہ پر آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کے پاس ایک سٹون ہوتا ہے جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کا یوز کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس سٹون کا نام بتایا جاتا ہے ٹرانسفورمیشن سٹون اور اس کے بارے میں بائی کی چیزیں نہیں دی جاتی اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس کا یوز کرنے لگتا ہے آخرکار کس لئے اس چیز کا یوز کر رہا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی چیز نہیں بتایا جاتی لیکن جیسے وہ سٹون گلو کرنے لگتا ہے وہ اس لڑکی کو اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور ہمارا سین بھی سفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں جھانگران کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جو جھانگران ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں پہلے والا پرسن نہیں رہا جس وجہ سے مجھے اپنا ہیئر اسٹائل اور اپنی باڈی لینگویس سب کو چینج کر دینا چاہئیے اسی کے ساتھ وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہوتا ہے اور ان ساری باتوں کو کافی تعدہ دن بھی چکے تھے اسی کے ساتھ ہی اس اپنے دوست کی عادتی ہے جس نے اس سے کہا تھا تمہیں اس جگہ پر جینا ہے تو ایک سٹرونگ کی ہی لائف جینا اور وہ اب اس جگہ پر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب میں اس جگہ پر واپس ہے سٹرونگ ہو چکا ہوں اسی لئے مجھے زیادہ کوئی پرابلم کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی اب اس کی باڈی میں کوئی چیز کا ریاکشن ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایفیکٹ سائز سے تب ہی وہ بتاتا ہے کہ ابھی تک اس کی پورے طریقے سے اویکننگ نہیں ہوئی ہے سائز سے اس کی اویکننگ جلدی ہونے والی ہے اور وہ تب ہی ایک اور چچ کے بارے میں بتاتا ہے کہ سب ہی ہنٹرز کے پاس ایک نہ ایک اسپیسل سکل ہوتی ہے جیسے کہ اس لڑکی کے پاس ہی فاغ والی سکل ریڈ فاغ سکل ویسی ہی سب کے پاس ایک سکل ہوتی ہے لیکن ابھی تک جھانگران کی اویکننگ پورے طریقے سے نہیں ہوئی جس وجہ سے اس کے پاس ایسی کوئی بھی سکل نہیں ہے اور اسے اپنی یہاں پر سکل کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کافی ساتھ سٹونز کی ضرورت ہے جن کو ایبزورپ کرنے کے بعد وہ اس جگہ پر اپنی پاور نیول کو بڑھا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں سین دکھایا جاتا ہے واپس سے اسی کا یعنی کہ اور کسی کا نہیں بائیر کا اور بائیر اب کہیں اور جا رہا ہوتا ہے کسی اور مشن کے لئے اسی کے ساتھ ہی اور کس دن بیچ جاتے ہیں اور کس دنوں بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ہنٹر ایسوشیشن کا سین جس جگہ پر اب جھانگران بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جھانگران کہنے لگتا ہے کہ کس ٹائم سے میری جو پوپولیٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں لائیو ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ ہی وہ ایک اور بارے میں بتاتا ہے اسے ابھی کافی سارے سٹونز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی اویکننگ کو کنٹرول کر سکے جس وجہ سے ابھی وہ ایک مشن کو کمپلیٹ کر نکلے جا رہا ہے یعنی کہ ایک دنجن کے اندر اور وہ دنجن اس ٹائم پر ایک گوڈ آن کے پاس میں اوپن ہوا ہے اور اس جگہ پر اسے جانا ہے ہم دیکھتے ہیں اسے پتا چل چکا تھا اب اسے اویکننگ سٹون کی ضرورت ہے جب اسے اویکننگ سٹون مل جائے گا اس کے بعد جو اس کے ٹاسک ہے وہ پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کی جو اویکننگ ہے وہ پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی تب ہی وہ کہنے لگتا ہے اب تک میں نے کافی سارے منسٹرز کو مارا ہے جس میں سے مجھے کافی سارے الگ الگ ٹائپ کی پاورس اسکلز اور یہاں پر اینسنس ملے ہیں لیکن ابھی تک مجھے اویکننگ سٹون نہیں ملا اگر اس والے دنجن کے اندر سے مجھے اویکننگ سٹون مل جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ مزے کی بات ہوگی اور مجھے یہ بھی پتا چل جائے گا جو میرے الگ ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ اس جگہ پر چلنے لگتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر وہ آ جاتی ہے یعنی کہ زیاؤ بائی زیاؤ بائی اس جگہ پر ترنتی جھانگ کے پاس آتی ہے جھانگ سے کہنے لگتی ہے کیا تم کسی دنجن کو کلیئر کرنے کے لے جا رہے ہو کیا میں بھی تمہارے ساتھ آ سکتی ہو تب ہی اس جگہ پر جھانگ ران کہنے لگتا ہے تو تم وہی ہو جس نے اس جگہ پر اس لائف سٹریم کو کیا تھا وہ لڑکی کہنے لگتی ہے تم تو کافی زیادہ سمارٹ ہو اس جگہ پر تمہیں اس کے بارے میں پتا ہے تب ہی جھانگ ران کہنے لگتا ہے مجھے تمہارے بارے میں پتا چل گیا تھا کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا ان سب ہی چیزوں کے بارے میں لیکن آخر کار تم میرے ساتھ کیوں آنا چاہتی ہو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ ویسے بھی میں کسی کو اپنے ساتھ ایسے ہی نہیں لے جا سکتا دنجن کے اندر تب ہی فولٹ کی اس جگہ پر کہنے لگتی ہے جب سے اس جگہ پر تم لائف سٹریم پر آئے ہو تمہاری جو پاپولارٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتی ہو آج سے پہلے جتنی بھی لائف سٹریم میں نے کری ہے اس لائف سٹریم میں اتنا زیادہ منافع مجھے کبھی بھی نہیں ہوا جتنی تمہاری والی لائف سٹریم میں ہوا تمہاری والی لائف سٹریم صحیح میں امیزنگ تھی جس کو دیکھ کر سب ہی لوگ حیران ہو گئے تھے جب تم اس فائٹ کو جیتتے ہو بھلے ہی مجھے کیا کسی کو بھی نہیں لگا تھا تم اس فائٹ کو جیت پاؤگے اس ساتھ ہی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جھانگران کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح میں یہ جھانگران ہی ہے اور اسی کو سننے کے بعد جتنی بھی لڑکیوں اور لڑکے ہوتے ہیں سب ہی جھانگران کی طرف جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ ڈی رینگر جس نے اس جگہ پر اس بی رینگر کو ڈیفیٹ کر دیا تھا اور گائز اس جگہ پر جھانگران نے اپنے نیم کو چینج کر لیا ہے اور اپنا نام سونگ رکھ لیا ہے لیکن میں پھر بھی اسے جھانگی کہوں گا ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر سب ہی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جھانگران سے پوچھتے ہیں کیا اس جگہ پر جو زیاؤ بائی ہے وہ اس کی لور ہے یا پھر اس کی گل فرنڈ ہے ہم دیکھتے ہیں جھانگران کہنے لگتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیاؤ بائی بھی سوچ رہی ہوتی ہے یہ لوگ تھے اس جگہ پر بات کو کافی زیادہ آگے تک پہچا رہے ہیں یہ کتنے زیادہ عجیب ہیں اسی کے ذاتی اب وہ جھانگران کے پاس آتی ہے تب ہی جھانگران اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ مجھے تم سے ایک امپورٹنٹ کام ہے وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ ہم آخر کار کہاں جارے بات کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر بھی بات کر سکتے ہیں اور اسی کے ذاتی ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ ٹوائلٹ کے اندر آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے اور جھانگران ترنتی اسے اس ج دیوار کے پاس لے کر فیک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس جگہ پر اب میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تب یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے کہ ہم دونوں کافی زیادہ کلوز آ چکے جھانگران کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو کسی بھی دنجن کے در تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک بات ہے دنجن کے اندر میں اور تم اکیلے جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا ہم دیکھتے ہیں وہ سانتی سے ان باتوں کو سن رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان باتوں کو بالکل بھی نہیں سمجھ پاتی ہے لیکن تب ہی جیسے ہی وہ چلانے والی ہوتی ہے تب ہی اس جگہ پر جھانگران موں میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیتا ہے اور جھانگران کہنے لگتا ہے اگر تم نہیں آنا چاہتی تو نہیں بھی آ سکتی ہو کوئی زیادہ جبردستی نہیں ہے لیکن تب ہی وہ جھانگران کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے میں ضرور تمہارے ساتھ آؤں گی لیکن اگر ہم ہی دو دنجن کے اندر جائ رہیں گے تو کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس جگہ پر جھانگران کہتا ہے لیکن میں تو اس جنجن کے اندر جانے ہی والا ہوں وہ بھی اکیل ہے لیکن اگر تم آنا چاہتی ہو تو آ سکتی ہو اور تمہاری جو سیفٹی کی ذمہ داری ہوگی وہ بھی تمہاری ہے تب ہی جو جہاں بھائی ہوتی ہے وہ جھانگران سے کہنے لگتی ہے کہ تم ابھی بھی آنا ویکنڈ ہو میں نے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچا تھا ہم دیکھتے ہیں جھانگران کہنے لگتے ہیں آگر کار کی تو میرے گلے ہی پڑ گئی ہے جھانگ اس سے کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو دنجن ہے اس کے اندر کافی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے میں تمہیں اندر نہیں لے جا رہا تب ہی وہ کہنے لگتی ہے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں دیکھا جائے گا لیکن میں کچھ بھی کر کر تمہارے طرح دنجن کے اندر آنا چاہتی ہوں لیکن جب وہ جھانگران کے اکیلے جانے والی بات کو بھی سن رہی تھی تب ہی بھی اسے کافی ت تو آ سکتی ہو لیکن تب ہی ہم دیکھتے جو اس جگہ پر زیاؤ بھائی ہوتی وہ کہنے لگتی ہے میں بلکل بھی خالی ہاتھ اپنے ماسٹر کے پاس واپس نہیں جا سکتی ورنہ وہ مجھے کافی دادہ ڈاٹیں گے مجھے کچھ بھی کر کر اس لڑکے کے ہی پیچھے جانا ہوگا یہ کتنا زیادہ ایریٹیڈنگ ہے اور وہ واپس سے جھانگران کے پیچھے جانے لگتی ہے اور جھانگران سے کہتی ہے تمہیں رکنا چاہیے اور اسی کے ذاتی سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی جگہ کا سین یعنی کی اسی مائننگ ایریہ کا سین جس جگہ پر وہ ڈنجن اوپن ہوا تھا اسے کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بی رینک کا ڈنجن ہے اور اس کو کوئی بھی دو بندی اکیلے ہی کلیے نہیں کر سکتے وہ لڑکی کافی طرح ڈری بھی ہوتی اور جھانگران سے کہنے لگتی ہے تمہیں اپنے آرمر کو پہن لینا چاہیے کیونکہ بینہ آرمر کے اگر ہم دونوں اکیلے جائیں گے تو کافی طرح خطرہ ہو سکتا ہے تب ہی جھانگران اسے بتاتا ہے میرے پاس کوئی بھی آرمر نہیں ہے لیکن یہ سننے کے بعد وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے تمہارے پاس آرمر بھی نہیں ہے پھر بھی ہم دونوں اکیلے جانے والے اس جنجن کے اندر کیا تم صحیح میں اس جگہ پر کریزی ہو جھانگران اس سے بولتا ہے بکواز کا نہ بند کرو ہم دونوں تو کچھ بھی کر کر اس جنجن کے اندر جائیں گے کیونکہ مجھے کچھ بھی کر کر اس جنجن کو کلیر کرنا ہے اب وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے صحیح میں تم اس جگہ پر زدی ہو تم بالکل بھی میری بات کو نہیں ماننے والے جھانگران اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں تمہیں بس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر تم اندر اپنی سیفٹی کو خودی ڈیسائیڈ کر سکتی ہو اور اپنی رکشہ کر سکتی ہو تو ابھی تم دنجن کے اندر آنا ورنہ تمہارا دنجن کے اندر آنا میرے لیے ایک پریشانی ہوگا کیونکہ میں اس جگہ پر تمہاری جان کو بچاتا نہیں فیر سکتا اور اگر میری وجہ سے تمہاری موت ہوتی ہے تو اس کے لئے میں بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوں گا اور یہ کہنے کے بعد ہی جھانگران آگے بڑھنے لگتا ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ تم بالکل بھی اس طریقے سے اندر نہیں جا سکتے ہیں مجھے پتا ہے تم مجھے چھوڑ کر اندر نہیں جاؤ گے کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے اندر کافی زیادہ خطرہ ہونے والے اور وہ اسی چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اگر وہ اس کے بارے میں کوئی بھی ریپورٹ اپنی ماسٹر کو نہیں دے گی تو وہ اسے واپس سے وہی لائف شریم والا کام کرنے کو کہے گی اور وہ بالکل بھی وہ لائف شریم والا کام نہیں کرنا چاہتی اسی لئے وہ جھانگران کو کہتی ہے آر یوں میں تمہارے ساتھ لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جو جھانگران ہے وہ اس سے پہلے ہی اندر جا چکا ہے وہ کہنے لگتی ہے یہ لڑکا تو کیزی ہے یہ مجھ سے بھی پہلے اندر جا چکا ہے یہ کتنا زیادہ پاگل ہے اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر ایک لمبی ساتھ لیتی اور بولنے ل لگتی ہے لیکن کچھ بگر کر مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے گا اور اس لڑکے کی مدد کرنی پڑے گی ورنہا اس دنجن کے اندر تو ہم ختم ہو جائیں گے اور وہ اسی کے ساتھ ہی اب وہ بھی خود دنجن کے اندر جانے لگتی ہے اور کافی زیاری اور چی جو کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہے کہ اسے اس جگہ پر اس کی ماسٹر نے کافی زیارے مسنز دی ہے لیکن وہ جیسی اندر آتی ہے اپنا پہلا قدم رکھتی ہے وہ ایران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخر ک اس جگہ پر کیا ہوا اس جگہ پر سبھی جو مانسٹرز ہیں وہ اسے کس نے مار دیا وہ ایران ہوتی ہے کیونکہ اس جگہ پر جتنی بھی طرف وہ دیکھ رہی تھی چاروں طرف مانسٹر کی لاسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہتی ہے یہ لڑکا تو صحیح میں ایک مانسٹر ہے اس نے اس جگہ پر جتنے بھی مانسٹرز تھے ان سبھی مانسٹرز کو مار دیا ہے آخر کار کوئی نارمل ہنٹالیزہ کیسے کر سکتا ہے اور وہ دیکھ رہی تھی کہ جھانگران اکیلے ہی اس جگہ پ کافی سارے جو گوبلنز تھے ان سے فائٹ کر رہا تھا اور ان سبھی مانسٹرز کو بہت زیادہ برے طریقے سے مار رہا تھا جتنے بھی اس دنجن کے اندر تھے اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے مجھے اس جگہ پر پتہ چل گیا اس بندے کی جو سٹرنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے جس وجہ سے مجھے اس جگہ پر زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا لیکن وہ اسی کے ساتھ ہی اپنی ایک میجیکل چھڑی کو باہر نکال لیتی ہے اور اس جگہ پر کس مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور اس لڑکے کو بھی سائد سے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بلیکی سے کہنے لگتی ہے سامنے جاؤ اور حملہ کر کر سب بھی قضابی مانسٹر کو ختم کر دو لیکن ہم دیکھتے ہیں جو جھانگران ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے اس جگہ پر تمہارے کوئی مانسٹر بھی بچیں گے حملہ کرنے کے لیے کیونکہ جھانگران لگاتا ہے سامنے کے سارے کے سارے مانسٹر کو مارا جا رہا ہوتا ہے اور ل لگاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ اس جگہ پر ابھی تک مجھے لگتا تھا تم اپنی سیفٹی نہیں کر پاؤ گے لیکن تمہارے پاس ایک بیش سامنے رو جس وجہ سے ایک پیٹ ہے تم اس کی مدد سے اس جگہ پر اپنی پروٹیکشن کر سکتی ہو وہ لڑکی بھی احران ہو جاتی ہے کیونکہ جھانگران نے تھوڑی ہی دیر میں سب بھی مانسٹر کو اکیلی ختم کر دیا ہوتا ہے اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں وہ کہتی ہے اس جگہ پر مجھے تو موقع ہی نہیں ملا حملہ کرنے کا تو میں اس جگہ پر حملہ کیسے کر سکتی ہو اور وہ دیکھتی ہے چاروں طرح پڑی ہوئی لاسوں کو اور کہنے لگتی ہے اس جگہ پر کھلی لاسے ہی ہیں تمہیں ایک شرونگ انٹر کہلانے کے لائق ہو اس کے لئے اس جگہ پر چھانگران اسے تھینکس کہنے لگتے ہیں اور تب ہی اس جگہ پر چھانگران کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تمہیں بھی تھوڑے بہت وام اپ کی ضرورت ہوگی تمہارے اس پیٹ کو کیونکہ اب یہ باہر نکلائے تو ٹھیک ہے اس جگہ پر میری مدد کے ل یعنی اس کے اندر ہی ہمارا بوس مانسٹر ہوگا لیکن اس کے سامنے جو دو گارڈز ہیں وہ نورمل مانسٹر سے زیادہ پاورفل ہے تم اپنے بیس سے کہو گی وہ ان دونوں گارڈز کو ختم کر دے باقی جتنے بھی آس پاس کے مانسٹر ہیں میں انہیں مار ڈالوں گا اس کے بارے میں بلکل بھی چنتہ مت کرو اب یہ سننے کے بعد اس جگہ پر زیاؤ بھائی کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر یہ میرے مانسٹر کے لیے کوئی زیادہ بڑی پرابلم تو نہیں ہ چاہیے جھانگران بھی یہی کہتا ہے ہاں میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا اگر یہ تمہارے مانسٹر کے لیے زیادہ بڑی پرابلم ہے تو میں اسے خود بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ اسے بیجت ہی سمجھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بلیکی جلدی سے اس جگہ پر اس بندے کو دکھاؤ آخر کار ہم دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کتنا زیادہ اچھا ہے اور آخر کار تم کیا کیا کر سکتے ہو اس بندے کو دکھاؤ ابھی ابھی اور اسی کے ساتھ ہی اس نے بلیکی اور ختم کر دو کیونکہ میں اس لڑکی کو کھانا چاہتی ہوں آخر کار تم کتنے زیادہ سٹرونگ ہو جھانگران بھی کہتا ہے جلو دیکھیں تمہارا یہ چھوٹا سا پیٹ کتنا زیادہ سٹرونگ نکلتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ پیٹ بھی کافی زیادہ تیجی سے آگے بڑھنے لگتا ہے مانسٹر کے لیے حملہ کرنے کے لیے اور یہ پیٹ صحیح میں کافی زیادہ امیزنگ اور کافی زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ یہ اس جگہ پر پہنچتے ہی اس مانس کی بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مانسٹر یہ تھوڑا بہت پروبلمیٹک ہے لیکن یہ جلدی ختم ہو جائے گا اور اس جگہ پر آپ جاو بھائی بھی کہنے لگتی ہے یہ میرے مانسٹر کے لیے زیادہ پروبلمیٹک نہیں ہوگا میرا مانسٹر ایزلی سے ختم کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے مانسٹر سے کہتی ہے جلدی سے اس کے اوپر فائنل حملہ کرو فائنل حملے کے بعد وہ اس جگہ پر گر جانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں بلیک یہ اپنا فائ زیادہ بیکار ہوگے کیونکہ تمہاری سپیڈ اگر تھوڑی اور فاسٹ ہوتی تو سائے سے تم میری مدد کر پاتے لیکن تم کافی زیادہ سلو ہو جس وجہ سے میری مدد کر پانا تو دور کی بات ہے تم میرے زامنے بلکل بھی ٹک نہیں سکتے تمہیں اور زیادہ فاسٹ ہونا چاہیے تھا اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر دوسرا گارڈ ہوتا ہے اس کو جھانگران نے ابھی تک ختم بھی کر دیا ہوتا ہے اور اس کے ہیلمٹ کو کچھلتا ہوا ایک سٹون کے اوپر بیٹھ ج ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر اسی طریقے سے تم سلو رہے تو یہ تمہارے کافی زیادہ بیکار رہے گا مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تم کچھ کر پاؤ گے اور ہم دیکھتے ہیں چھانگران اسی کے ساتھ ہی جب بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کہنے لگتا ہے تمہیں اپنے بیشت کو کچھ سکھانا چاہیے یہ کافی زیادہ سلو ہے تم نے بھی دیکھا ہوگا اگر اس کے اور میرے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے تو میرے جتنے کا چانسز ہے جگہ پر 99% ہے تمہارے بیشت کی جتن ہم دیکھتے ہیں بیشت کو بھی گستہ آ رہا ہوتا ہے لیکن جو چھانگران ہوتا ہے اب وہ اسی کے ساتھ ہی دور کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے اور چھانگران کہتا ہے جتنا وہ اسکرین جتنا اچھا ہوگا کی سامنے نہ آیا اگر وہ اسکرین سامنے آگئی تو جو اس جگہ پر پرامپلمس ہے وہ میری کافی زیادہ بڑھ جائیں گی ہم دیکھتے ہیں اس کو بالکل بھی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ چھانگران کے اوپر چلاتے ہوئے کہتی ہے میرا بیشت اسے سم مال سکتا تھا جھانگران کہتا ہے اگر تمہارے بیشت کی جو سٹینٹ ہوتی وہ کچھ جاتا ہوتی اور سپیڈ بھی تو یہ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے وہ کافی زیادہ ٹائم تک ایک ہی بیشت کے اوپر لگا رہا یہ کافی زیادہ بیکار ہے اور اسی کے ساتھ ہی جھانگران آگے بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لے بوس مانشٹر ہے کیونکہ اس جنڈین کے اندر خالی ایک بوس مانشٹر ہی تو بچا ہے اس کے علا ہو یہاں پر اب ہمارے پر بلکل بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اور جلدی سے اس جنڈین کو ختم کرنے کے بعد ہمیں اس جگہ سے جانا ہی بھی ہے اور تب ہی بلیک ہی بھی اس جگہ پر کھڑا ہو کر انہی سب چیزوں پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور جھانگران کو گھور کر دیکھ رہا تھا جھانگران کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہی صحیح اور اسی کے ساتھ ہی وہ درواجے کو اوپن کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں درواجے کے باہ جو کی کافی زیادہ الگ ہوتی ہے وہاں پر پورے طریقے سے ایک وائٹ کلر کا فوق ہوتا ہے جھانگران تیجی سے آگے بڑھ رہا آتا ہے اور کہہنے لگتا ہے ابھی تک وہ سکرین سامنے نہیں ہے یہ کافی زیادہ اچھا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جھانگران روم کے اندر آ جاتا ہے جبکہ اب اس جگہ پر زیاو بھائی اور اس کا دوست بلیکی بھی اندر آنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر زیاو بھائی کہنے لگتی ہے اس جگہ کا جو بوس مانشٹر ہوگا وہ وہ اتنا بھی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا اسی لئے زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے تم اور بلیکی مل کر بوس مانشٹر کو تو ختم کر ہی دوگے جھانگران کہنے لگتا ہے اپنے طرف سے یہ بس تمہاری باتیں ہیں مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اس کے سامنے وہ وارننگ سکرین آ چکی تھی اور اسی کے ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ اب اس جگہ پر جو بوس مانشٹر ہے اسے ایوالو کر دیا گیا ہے اب اس جگہ پر تمہارا گیم سٹارٹ ہون ہونے والا ہے تب ہی یہاں پر جو بوس مانشٹر ہوتا ہے اب ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھا زیاؤ بھائی کہتی ہے میں کبھی بھی اس طریقے کے بوس مانشٹر کو اس طریقے کے دنجن کے اندر نہیں دیکھا یہ ایک لور بی گریڈ جنجن ہے جس کے اندر اس طریقے کا مانشٹر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ کافی زیادہ احیران ہوتی ہے جھانگران کہنے لگتا ہے اس چیز کے بارے میں بلکل بھی چندہ مت کرو میں اس جگہ پر اس بوس مانسٹر کو سم مال سکتا ہوں اسی لیے ان سب چیز کے بارے میں مت سوچو ہم دیکھتے ہیں اس بوس مانشٹر کا سائز کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس چیز کو جھانگران نے بھی نوٹس کر لیا تھا کہنے لگتا ہے صحیح میں یہ بوس مانشٹر اس جگہ پر کافی زیادہ بڑا ہے اور ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی پرابلم بھی ریکریئیٹ کر سکتا ہے اسی لیے یہ بوس مانشٹر صحیح میں اس جگہ پر پرابلم کی جھڑی بوس مانشٹر ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو بوس مانشٹ ہوتا ہے اس کا ایک داد بھی ٹوٹا ہوتا ہے اور اسی کے بعد بھی وہ اس جگہ پر زور جو سے چلا رہا ہوتا ہے جیسے کی اس فائٹ کو وہی جیٹنے والا ہے اس جگہ پر اس جنجن فائٹ کو جبکہ ہم زہا بھائی کو دیکھتے ہیں جو کی اس جگہ پر جھانگران کو منع کرتی ہے اس بوس مانشٹر کے ساتھ فائٹ کے لیے اور وہ کہتی ہے اس جگہ پر بلیک اس مانشٹر کو سمال لے گا تمہارے تھوڑا بہر ڈیویگلٹ ہو سکتا ہے اور تمہارے اس میں جان بھی جا سکتی ہے لیک بھی جھانگران اس سے کہتا ہے میں یہ اب تمہیں ایک ڈیل کے بارے میں بتا دوں اس جگہ سے ہمیں جو بھی اویکننگ سٹونز ملیں گے اور کوئی بھی سٹونز ملیں گے وہ سارے کے ساری سٹون میرے ہوں گے نہ کی تمہارے اسی لیے اس جگہ پر اپنی ڈیفنس کرو فائٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر زیابہ ہی کہنے لگتی ہے بلیک اس کی جگہ پر جا کر اس کی مدد کرو کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ اس بوس مانشٹر کو سمال پائے اور اسی کے ساتھ ہی جو بلیکی ہوتا ہے اپنے سائز کو بڑھاتا ہوا کافی زیادہ تیجی سے بوس مانشٹر کے طرف آگے بڑھنے لگتا ہے بلیکی کی سپیٹ کافی زیادہ تھی جس وجہ سے وہ تھوڑی دیر میں بوس مانشٹر کے کافی زیادہ قریب آ جاتا ہے جبکہ جو بوس مانشٹر تھا وہ بھی اس جگہ پر اپنا حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی بلیکی اس بوس مانشٹر کے پاس کافی زیادہ تیجی سے پہنچ جاتا ہے اور اس کے او بوس مانشٹر کی طرف واپس چلا جاتا ہے اس کے اوپر ایک اور حملہ کرنے کیل گئے جبکہ جو بوس مانشٹر ہوتا ہے وہ اس جگہ پر بہت زکھمی ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں بوس مانشٹر کا خون بھی آنے لگتا ہے اور اس کا جو دوسرا دانت ہوتا ہے وہ بھی اب اس جگہ پر ٹوٹ چکا تھا اب بوس مانشٹر اتنا زکھمی ہو جاتا ہے کہ وہ ترانتی نیچے گر جاتا ہے اور اس جگہ پر جو بلیکی ہوتا ہے وہ اس فائٹ کو جیت جاتا ہے جسے دیکھ کر اس جگہ پر زیاو بھائی کہنے لگتی ہے تم میری بیسٹ کی پاور کو دیکھ چکے ہوا یہ غافی زیادہ امیزنگ ہے اس نے اس جگہ پر اس مانشٹر کو بھی ڈیفیٹ کر دیا اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے تب ہی یہاں پر جو بلیکی ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ساف کرتا وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی زیاو بھائی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر کہنے لگتی ہے جھانگ سے آپ تم کیا کہنا چاہتے ہو بلیکی کے بارے میں تب ہی اس جگہ پر جو جھانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے کہ جو وہ مانسٹر ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تمہیں بھی ایک بار سامنے کی طرف دیکھنا چاہیے ہم دیکھتے وہ مانسٹر اور بھی زیادہ سٹریند کے ساتھ اب واپس سے کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اپنی پاور کو اور زیادہ تیجی کے ساتھ انلش کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر زیاؤ بھائی ہران جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اگرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب ہی اس جگہ پر جھانگ ران کہنے لگتا ہے وہ بہت سمشنا تمہارے بلیکی سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے اسی لیے میں کہہ رہا تھا بلیکی کبھی بھی اسے فائٹ میں نہیں جیت سکتا اس لیے زیادہ ہی جھانگ ران آگے بڑھنے لگتا ہے چھائینا ان کو دیکھ کر اس جگہ پر وہ کہنے لگتی ہے تم بے وکوف ہے اس جگہ پر اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیونکہ اس طریقے کے ایک مانسٹر کو کبھی بھی ایک سوار سے بلکل بھی نہیں ہرائے جا سکتا بلکہ ایک اسیسن کلاس کے ویپن سے ہی اس مانسٹر کو ہرائے جا سکتا ہے تمہارے لیے صحیح رانہ ناممکین ہے جبکہ جھانگ ران ب مجھے تھوڑی بہت ڈیفکلٹی ہونے والی ہے یا پھر جاؤ بھائی اس جگہ پر صحیح بول رہی ہے کیونکہ اسے بھی ان سب چیچوں کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتی جس وجہ سے اسے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے بلکی ترانتی اس جگہ پر جا کر اس کی مدد کرو کیونکہ یہ باس مانسٹر بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس قرآن میں اسے بھی کافی زیادہ تکلیف ہوگی لیکن اب اس باس مانسٹر کی فل سٹرین دکھانے کا ٹائم آ چکا تھا جس وجہ سے وہ دونوں کو ہی اکیلے ہی پیٹ رہا ہوتا ہے جبکہ اس جگہ پر جو جھانگ ہوتا ہے وہ بار بار اپنی سوٹ سے اس کے پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سوٹ کے کسی بھی حملے کا کوئی بھی اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا تھا اور وہ کہنے لگتا ہے اس ٹائپ کے حملوں کا اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا مجھے کسی اور چیز کا یوز کرنا ہوگا اور اسی کے ذاتی وہ واپس سے باس مانسٹر کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن ہم دیکھتے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ باس مانسٹر کے اوپر ابھی بھی اس کے ویپن سے کوئی بھی ایک خروچ نہیں آئی ہوتی وہ یہ دیکھ کر حیران تھا اور کہنے لگتا ہے یہ باس مانسٹر کی جو اسکین ہے وہ کافی زیادہ شرونگ ہے میں اس کے اوپر اس ٹائپ کے کسی بھی ویپن کے اثر کو نہیں دکھا پا رہا آخر کار یہ کیا ہے تب ہی اس بار زیاؤ بھائی چلا کر بولتی ہے اس طریقے کے کسی بھی ویپن کا اثر اس کے اوپر کہنے لگتا ہے کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے کہ اس جگہ سے میں بھاگنے والا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں یہ اور وہ اسی کے ساتھ ہی کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے اس چیز کا یوز کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی وہ تیجی سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے اب تمہیں میں اس جگہ پر اپنی پاور دکھانے والا ہوں اگر تم چھوی چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہو تو سانتی سے اس جگہ پر کھڑی ہو کر دیکھو لیکن وہ واپس سے کہتی ہے تم پاگل ہو گ کرتے ہو تو تمہارے مرنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ہم دیکھتے اب اس جگہ پر بلیکی اس بوس مانسٹر کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور اسے اس جگہ پر تھوڑے ٹائم کے لئے الجا رہا ہوتا ہے لیکن اس بار جو وہ بوس مانسٹر ہوتا ہے وہ بلیکی کو کوئی بھی موقع نہیں دیتا اور اپنے ایک ہی اٹیک میں اس جگہ پر بلیکی کو پورے طریقے سے نوک آؤٹ کر دیتا ہے اور اسی کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں چالو طرح بلیکی کا خون فیلا ہوتا ہے اور بلیکی ایک ہی وار میں اس جگہ پر ختم ہو چکا تھا جبکہ اس جگہ پر زیاؤ بائی بھی یہ دیکھتا ہے حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے اب اس جگہ پر بلیکی بھی ہار چکا ہے یعنی کہ اب اس جگہ پر ہماری موت ہونی پپ کی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں بوس مانسٹر کو جو کی اپنی پاور کو اور زیادہ انلش کرنے لگتے ہیں اور زیادہ زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے اس جگہ پر اور اپنے ویپن کو کافی زیادہ تیجی سے اس جگہ پر زھانگ کی طرف ف ہے اس جگہ پر اب مجھے بھی تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ اب اس کا جو مانسٹر ہے وہ تو مارا ہی جا چکا ہے اور اب اس کی بھی سرکچہ مجھے ہی کرنی ہے زیاوائے بھی کہہ رہی ہوتی ہے جھانگ اب تم اس حملے سے بلکل بھی نہیں بس سکتے وہ تمہیں اس جگہ پر ختم کر دے گا لیکن جو جھانگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پر میں ہی تمہیں لے کر آیا ہوں اور میں ہی اس جگہ سے تمہیں لے کر جاؤں گا بلکل بھی ان سبی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی چندہ مت کرو اور اس کے بعد ہی جھانگ کو اس جگہ پر یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک اور سٹون کا ایولیوشن اپنی سوٹ کے ساتھ کیا تھا اور اسے فیوز کرنے کے بعد اسے کافی ساری نیو ٹیکنکز بھی ملی تھی اور اس کے پاس ایک سٹون تھا جس کا نام اننون بتایا جاتا ہے لیکن اس کی کچھ الگی ٹائپ کی ایبلیٹی تھی اس کا بھی وہ یوز کر سکتا ہے اس ٹائم پر لیکن تب ہی وہ کہنے لگتا ہے لیکن میری سوٹ کو تو اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا آخر کار مجھے کیا کرنا چاہیے تب ہی اسے یاد آتا ہے اس چیز کے بارے میں جب وہ اس اسیسن لیڈی سے پائٹ کر رہا ہوتا ہے تب اس نے اس چیز کو دیکھا تھا یعنی کہ وہ اپنے ویپن کو سیپریٹ کر سکتا ہے اسی لیے وہ اس جگہ پر اپنے دونوں ویپن کو سیپریٹ کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پتا چلتا ہے کہ جب بھی وہ اس جگہ پر اپنے ویپن کو سیپریٹ کر لے گا تب اس کے ویپن کا ڈیمیج بھی بڑھ جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا چلت ہے کہ اس کے سسٹم سے اس کو سارے کے سارے اسیسن ٹائپ کی آرٹس کو سیکھا دیا گیا ہے اور پہلے سے ہی وہ ساری کی ساری اسیسن ٹائپ آرٹس کو جانتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ اپنے اسیسن ٹائپ کے دونوں بلیڈ سے حملہ کرنے لگتا ہے اس منسٹر کے اوپر جس سے اس منسٹر کو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوتا ہے جسے دیکھ کر آپ زیاؤ بھائی بھی حیران ہو جاتی اور کہتی ہے آخرگار پہلے تو یہ بلیڈ اس کے پاس نہیں تھے آخرگار اب اس کے پاس یہ کہاں اور تمہاری اس بکواز کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ پرابلم میں فس چکے ہیں جھان کہنے لگتا ہے اگر تم میری بکواز کی وجہ سے اس جگہ پر فسی ہو تو تم جا سکتی ہو میں نے اس جگہ پر تمہیں بلکل بھی نہیں روک گئے کھلا آفر ہے تمہارے پاس جاؤ اس جگہ سے لیکن ہم دیکھتے ہیں جھان کو جو کہ اس جگہ پر اپنے ویپن کا یوز کر کر اس منسٹر کے اوپر لگاتا رہا ہے حملے کرتا رہتا ہے اور کہنے لگتا ہے جاؤ بھائی کی جان اس جگہ پر خطرے میں ہے اور وہ اس جگہ پر میرے ساتھ ہے اسی لیے اس فائٹ کو جلدی سے جلدی اوور کرنا ہوگا اگر میں زیادہ ٹائم تک اس جگہ پر اس منسٹر کے ساتھ فائٹ کریں تو یہ جو فائٹ ہے اس میں جاؤ بھائی کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے اسی لیے مجھے زیادہ پرابلم بلکل بھی نہیں لے رہی اور جلدی سے اسے ختم کرنا ہے اور وہ لگاتا اس کے اوپر عملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جو جاؤ بھائی ہوتی ہے اسے جگہ پر پتا جل چکا ہوتا ہے کہ اس منسٹر کی جو پاور اور سٹریندھ ہے اس کی جو لیمٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس جگہ پر جو جھانگ ہے وہ بلکل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جھانگ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے ہی نہیں اور وہ ایک اور چیز سوچ رہی ہوتی ہے آخریکار اس ٹائپ کے منسٹر اس ٹائپ کے دنجن کے اندر کیسے آ سکتا ہے اس ٹائپ کے منسٹر کو کبھی بھی اس نے اس ٹائپ کے دنجن کے اندر نہیں دیکھا تبھی جو جھانگ ہوتا ہے وہ اپنے چاریوں طرف ایک پروٹیکٹیو بیریئر کو بنا لی پر اپنی ایک اور آرٹ کا یوز کرتا ہے اور واپس سے پورے طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس منسٹر کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کو اس کی باڈی سے ہی الگ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر واپس زیاؤ بھائی حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخریکار اس نے یہ کیسے کیا اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اس منسٹر کے اوپر لگاتار حملے کرتے رہتا ہے بلکل بھی نہیں رکتا اور لگاتار حملے کرنے کے بعد ہی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بلکل بھی ساتھ نہیں ہوتا کیونک اس کے سر سے خون آ رہا ہوتا ہے اور یہ خون اس کا ہوتا ہے کیونکہ جب منسٹر نے اسے نیچے پٹ گا تھا تب اس کے سر سے خون آنے لگیا تھا اور اس کے زیاؤ بھائی کہنے لگتی ہے تم کافی زیادہ زکمی ہو ہمیں اس جگہ سے چلے جانا چاہیے لیکن تب ہی اس جگہ پر جھانگ کہتا ہے بلکل بھی چندہ مت کرو اس جگہ پر اس منسٹر کو میں ختم نہیں کر دیتا تب تک کہ میں اس جگہ پر نہیں آنے والا اب اس منسٹر کا جو ہینڈنگ ٹائم ہے وہ آ چکا ہے کیونکہ اب یہ م مانسٹر بھی اپنے فل رینج باور کو دکھا رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا اور وہ اس جگہ پر اس ایک ہاتھ کو کٹنے کے بدلے اس جگہ پر اب جھانگ کو اپنے پیر اس سے کچلنے لگتا ہے اور جھانگ کے اوپر اپنے پیر سے حملہ کر دیتا ہے لیکن جو جھانگ ہوتا ہے وہ بلکل بھی اس جگہ پر ویٹ نہیں کرتا اور کابیدہ تیجی سے اوپر کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ اس کے سر کے اوپر حملہ کر سکے اور ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ وہ مانسٹر کے گلے کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن جو وہ مانسٹر ہوتا ہے وہ بھی اس حملے کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے جیسے کی وہ اس جگہ پر بچنے لگتا ہے اور اپنے ڈیفنس کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو آگے کر دیتا ہے اس جگہ پر اس اٹیک کو روکنے کے لیے یہاں پر جھانگ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے آنکرکار تم اس اٹیک کو کیسے روک پا رہے ہو مجھے نہیں پتا لیکن تم اس جگ پر مرو گیا ضرور کیونکہ تم نے بہت بڑی گلتی کر دی اب مجھے کافی زیادہ گستہ آ چکا ہے اور وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے دونوں بلیٹس کا یوز کر کر اس کی باڈی کے اوپر کافی زیادہ خطرنا گھاو کو بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں یہ جگہ پر مرنا ہی ہے اور تم کافی زیادہ برے طریقے سے مرو گے ان گھاو کے وجہ سے وہ مانسٹر بھی کافی زیادہ زور تو اسے چلا رہا ہوتا ہے جب کی ج جھانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے تو موٹ زیادہ بری موت مرنے والے ہو اور وہ واپس سے مانسٹر کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے مانسٹر کے وہ سر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس بار جسے دیکھ کر مانسٹر کی تو چیک نکل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو مانسٹر ہوتا ہے اس کا پورا کا پورا بلڈ اس جگہ پر چاروں طرف فیل جاتے اور اسی کے ساتھ ہی وہ مانسٹر پورے طریقے سے اینڈ ہو جاتے اور اسی کے ساتھ ہی سسٹم سکرین واپس سے جھانگ کے سام کی ہی طرح ہے اور لیکن اس میں اس کا جو ریٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اسی کے ساتھ ہی جھانگ آگے بڑھنے رکھتے ہیں اور کہتا ہے آخرگار یہ ختم ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے زیاؤ بھائی کو جو کی چکمی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس جگہ پر جو پتھر رہے تھے اس سے اس کے پیروں میں کافی زیادہ چوٹ آ چکی تھی وہ کہنے لگتی ہے یہ ایک ہیلر کیسے ہو سکتا ہے میں نے ابھی تک اس سے کسی بھی ہیلنگ ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب جہاں کے ہاتھ میں اب ایک ننگ شٹون آ چکا تھا وہ کہنے لگتا ہے تم تو کافی زیادہ برے طریقے سے گھائل ہو چکی ہو لگتا ہے مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور تو رنٹ ہی اپنے ہیلنگ ٹیلنٹ کا یوز کرتے ہوئے اس کی چوٹوں کو ہیل کر دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے اب تمہیں اس جگہ پر زیادہ درد نہیں ہوگا اسی لئے چنتہ مت کرو یہ ٹھیک ہو جائیں گے جلد ہی اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے کہنے لگتا ہے میں تم سے اس جگہ پر پوچھنا چاہتا ہوں کچھ وہ حیران ہو جاتی ہے زیاو بھائی اور کہنے لگتی ہے اکھٹکار تم کس بارے میں پوچھنے والے ہو لیکن تب ہی وہ اس جگہ پر بولتا ہے لیکن تمہارا جو وہ بیسٹ ہے اگر اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کری تو وہ اسی جگہ پر مارا جائے گا اب تک تم اس بارے میں سمجھ چکے ہوگے کیونکہ مجھے پتا ہے وہ اس جگہ پر تمہیں بچانے کی کوشش کرے گا لیکن اگر وہ قریب آیا تو صحیح میں وہ مارا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر اس کے ہاتھ میں اس بلیڈ کو دیکھ کر تب ہی تو زیاو بھائی ہوتی ہے وہ بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے منع کرتی ہے وہ کہنے لگتی ہے جھان کے اوپر حملہ مت کرنا کیونکہ اگر تم اس کے اوپر حملہ کرو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے وہ تمہیں ختم کر دے گا اس کی پاور تم سے کافی زیادہ ہے جھان کہنے لگتا ہے اب تک تو یہ بندہ سمجھ ہی چکا ہوگا اس بار جو میری پاور ہے وہ کس لیول پر پہنچ چکی ہے اور اس جیسے معمولی ڈاگ مجھے بلکل بھی نہیں ڈیفیٹ کر سکتے ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے کہتی ہے تمہیں پیچھے رہنے کو کہا ہے میں نے پیچھے رہو آگیا آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جو بلیکی ہوتا ہے وہ پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا وہ اس جگہ پر آٹیکنگ پوزیشن کو لیے ہوئے تھا لیکن تب ہی اس جگہ پر اس جگہ سے جانے کو کہتی ہے اور کہتی ہے تمہارا اس جگہ پر کوئی بھی کام نہیں ہے تب ہی اس جگہ پر جب وہ چلا جاتا ہے جہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کیا تم مجھے بتا ہوگی آخر کار وہ کون ہے جس کے کہنے پر تم اس جگہ پر آئی ہو کیونکہ تم بلکل بھی اس کتناک دنجن کے اندر اکیل ہے میرے ساتھ نہیں آئی ہو ہم دیکھتے ہیں اس کی عذیبات سن کر وہ احران ہو جاتی ہے اور اب تک اسے سمجھ میں آ چکا تھا اکھرکار اسے بھی پتا چل چکا ہے وہ کسی نہ کسی کے کہنے پر اس جگہ پر آئی ہوئی ہے جھان کے ساتھ تب ہی اس جگہ پر زیاؤ بھائی کہنے لگتی ہے تم ہماری ہنکھ ریموید ہو اس جگہ پر ہماری گلڈ کو واپس سے ریٹرن کرنے کے لیے واپس سے کھڑا کرنے کے لیے اسی لئے اس جگہ پر میری گلڈ لیٹر نے تمہیں اس جگہ پر اپنے گلڈ میں ریکریوٹ کرنے کے لیے کہا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں تمہاری پاورز اور ایبیلٹیز کو دیکھنا تھا جس کے لئے میں اس جگہ پر آئی ہوئی ہوں وہ بتاتی ہے ان کے گلڈ کی سٹوری وہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی ابھی گلڈ ہے یعنی کہ ہواں گلڈ اور آدھر گلڈ وہ سب ہماری گلڈ میں جوائن ہوا کرتے تھے ان سب ہی کے جو میمبرز اور لیڈرز ہیں وہ ہماری گلڈ لیڈر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے کیونکہ وہ گورڈ رینگ پر پہنچ چکے تھے اس ٹائم پر اور ان کی سٹرنگ کافی زیادہ تھی لیکن اس ٹائم پر ایک دنجن نکلا جو کی ایک ایسا سٹرنگ کا دنجن تھا جس کو کلیر کرنے کے لیے بہت سارے ہنٹرز گئے لیکن اس دنجن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کافی سارے ایسے مانسٹر تھے جن کو ختم کرنے میں ہمارے کافی سارے ہنٹرز مارے گا اور اس دنجن کو ختم کرنے میں ہمارے گلڈ لیڈر نے اپنی جان دی کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا مانسٹر تھا جس کو ہرانا کسی بھی ہنٹر کے لیے ناممکن تھا جو کی اس جگہ کا بوس تھا جسے ڈیمن گوڈ کہہ سکتے ہو تم اور یہاں پر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے اس جگہ پر جو ہماری گلڈ لیڈر تھے انہوں نے اپنی فل سٹرنگ کا یوز کیا اور ہمارے سبی کے سبی آدمیوں کو تو بچا لیا یعنی گلڈ کے جتنے بھی بندے تھے اور اس میں جو ہمارے پریزنگ گلڈ لیڈر ہیں وہ بھی سامل تھے ہم دیکھ سکتے تھے اس ٹائم پر ہمارے گلڈ لیڈر کو مرتا ہوا چھپکی وہ ڈیمن گوڈ سے فائٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس جگہ پر ڈیمن گوڈ کو تو ختم کر لیا لیکن اس کے بعد وہ اتنے زیادہ انجرڈ ہو گئے کی ان کو ریکبر کرنا ناممکن ہو گیا تھا اور انہوں نے اس جگہ پر ہمیں پیچھے چھوڑ دیا اور وہ آگے نکل آئے اور ہمارا گلڈ واپس ہے کافی زیادہ سٹرونگ سے کمزور ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اب تو ہمارے گلڈ کے بارے میں خالی ریومرز ہی رہ گئے ہیں اور ہمارے گلڈ کو تم سے امید ہے تم لگ بھگ لگ بھگ گوڈ رینک تک تو نہیں بلکہ پھر بھی کنگ رینک تک تو پہنچی جاؤ گے جو کہ ہماری گلڈ کے لیے کافی زیادہ اچھی بات ہوگی جھانگران کہنے لگتا ہے یا تمہیں صحیح میں لگتا ہے کنگ رینک تک پہنچنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے سسس رینک کے بعد ہی کنگ رینک آتی ہے اور اس کے بعد گوڈ رینک آتی ہے ان دونوں رینک تک پہنچنا ناممکین ہے کسی بھی ہنٹرز کے لیے جبکہ اس ورلڈ میں کافی کمی لوگ ان لیولز تک پہنچ پاتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ جو امید ہے تم سے اور اس ٹائم پر جو ہماری گیل لیڈر ہے وہ بھی تم سے امید رکھتے ہیں کہ تم اس لیول کو اچھیو کر سکتے ہو کیونکہ تمہاری جو اس ٹرینٹ اس ٹائم میں سب کچھ ہے وہ کافی زیادہ امیزنگ ہے اور اسی کے ساتھ ہی جھانگران بولنے لگتا ہے تمہیں پتا ہے اس ورلڈ میں تین ہی ایسے لوگ ہیں جو کی گوڈ رینک پر ہیں اور جبکہ نو ایسے فائٹرز ہیں جو کی اس جگہ پر کنگ رینک پر ہیں لیکن جو بھی وہ کنگ رینک کے فائٹرز ہیں وہ ایک مانسٹر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میں بالکل بھی ان کے جیسا مانسٹر نہیں بننا چاہتا مجھے پتا ہے وہ کافی زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اور گوڈ رینک والے تو کافی زیادہ ان کے لیول تک پہنچنا میرے جیسے بندے کے لیے ناممکن ہے بلکہ میں تو وہ بندہ ہوں جس کی ابھی تک اویکننگ بھی نہیں ہوئی تم اس بندے کی پیچھے بڑھے ہو کیا تم لوگ پاگل ہو ہم دیکھتے ہیں زیادہ بھائی بولنے لگتی ہے ہمارے جو گلڈ کے لیڈر ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے انہوں نے اس جگہ پر صحیح سوچا تھا اور تمہاری سٹرانگ پاورز کو میں دیکھ چکی ہوں جو کی کافی زیادہ امیزنگ ہے ایک بندہ چونکہ دی رینک پر ہونے کے بعد اس جگہ پر اس پوری کی پوری ٹنجن کو کلیئر کر سکتا ہے لیکن ابھی تک مجھے یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ اس ٹائم پر تم بلکل بھی ڈی رینک پر نہیں ہو بلکہ تمہارا لیبل آپ پہنچ چکا ہے تمہارا لیبل آپ پہنچ چکے ہو اس کے بارے میں مجھے پتا چل چکا ہے جہانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے تمہاری سوچ اس جگہ پر پورے طریقے سے صحیح ہے اس ٹائم پر میرا لیبل آپ پہنچ چکا ہے اور میں نیکس لیبل پہنچ چکا ہوں اسی لیے بلکل بھی میرے بارے میں چنتہ مت کرو اور یہاں پر وہ بولتا ہے کہ زیادہ تمہیں اس جگہ پر ان سوچیں کی ضرورت نہیں ہے میں اس جگہ پر بلکل بھی کسی گلڈ کو جوائن کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا اور اسی کے ذاتی وہ اس کو ایک سٹون دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سٹون تمہارے لیے اس جگہ پر دوبارہ میرے پاس مت آنا اور نہیں میرے بارے میں اپنے گلڈ کو بتانے کی ضرورت ہے اور اسی کے ذاتی ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ سے چلا جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے میں کافی زیادہ صدمے میں ہوں جس طریقے سے جو میرے دوستیں وہ مارے گئے تھے اس دنجن کے اندر جس کو دیکھ کر مجھے کافی زیادہ دکھ ہے جو میں کچھ بھی نہیں کر پایا تھا لیکن اب کوئی بس مانسٹر جندہ نہیں رہے گا اس ورلڈ کے اندر میں سبھی کے سبھی ہیڈن ٹنجن بس اور بسس کو مار دوں گا کیونکہ ان کے ہی وجہ سے اس جگہ پر جو میری سٹوری ہے وہ اس طریقے کی ہو چکی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر کہنے لگتی ہے تم ابھی تو اس جگہ پر جا رہے ہو لیکن جرور تم اگر یہ بار واپس آگے اور مجھے پتا ہے تم ہماری گلڈ کو جوائنٹ کرو گے کیونکہ ہماری گلڈ لیڈر نے کہا ہے تم ہماری گلڈ کا فیوچر ہو ہم دیکھتے ہیں جو جھانگران ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اس کو پلٹ کر دیکھتا ہے اور سمائل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس دنجن کے اندر سے جلدی باہر نکل جانا کیونکہ تھوڑے ہی دیر بعد یہ دنجن بند ہونے والا ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی تمہارا زیادہ ویٹ نہیں کرے گا اور وہ اسی کے ساتھ ہی اس سٹون کو پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ سٹون بھی میں جلدی آنے والے ٹائم میں تمہیں واپس کروں گی اور وہ ترانتی اپنی مٹی کو بند کر لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے میں اس جگہ پر وعدہ کرتی ہوں تم سے میں ضرور تمہیں اپنے گلڈ میں لے کر آنگی اور وہ یہ کہنے کے ساتھ ہی اب اس جگہ سے باہر نکل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اور یہ سین ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد اسی کے ساتھ ہی ایک کار کو دکھایا جاتا ہے جس میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے جھانگران کے بارے میں اور وہ کہتا ہی کہ اس نے کافی زیادہ جلدی کافی زیادہ ترقی آنسل کر لی ہے اور کافی زیادہ دنجنز کو اکیلے ہی کلیئر کر لیا ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا اس لڑکے کے بارے میں کہ یہ اتنا زیادہ شٹرونگ ہوگا اس نے اکیلے ہی بی رینک کے کافی زیادہ دنجنز کو اتنے جلدی جلدی کلیئر کیا ہے جس کے بارے میں میں نہیں سوچ سکتی اور اس کا جو ریپورٹ ہے وہ بھی اب پہلے سے زیادہ اچھا بن چکا ہے یہ پہلے کافی زیادہ ویک ہوا کرتا تھا وہاں پر ابھی جو اس کی سٹرونگنیس ہے وہ ہم سے بھی دیکھ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے سٹرٹس پہلے سے زیادہ اچھے ہو چکے ہیں اور وہ سارے کے سارے دنجن ریپورٹ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے ان سبھی دنجنز کو اس نے اکیلے ہی ختم کیا ہے میں بلکل بھی نہیں سوچ سکتی اس کے بارے میں یہ لڑکا امیزنگ ہے تب ہی اس کے ساتھ میں بیٹھا بلڑکا کہنے لگتا ہے لیڈی کیا ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اسے اپنی گلڈ میں جوائن کرنا چاہیے وہ کہنے لگتی ہے اس کے بارے میں میں نے ساری کی ساری چیزیں سوچ لیے آخر کار مجھے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں وہ کر لوں گی اور اس کے ساتھ یہ کار واپس سے تیجی سے آگے کی طرف جانے لگتی ہے اور وہ لیڈی کہتی ہے جھانگران تمہیں تو جروری کچھ بھی کر کر میری گلڈ کے اندر آنے ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو یہ کار ہوتی ہے وہ بندہ ترانتی اس جگہ پر بریک لگاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی کار کو واپس سے موڑ رہے ہوتے ہیں جھانگران کے گھر کی طرف اور اب یہ جھانگران کے گھر جا رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی جھانگران کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر اس اویکننگ سٹون کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد جو میری اویکننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن وہ تب ہی اپنے سارے کے سارے ہیڈن بوجھز کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے جتنے بھی بوسز سے بھی میں نے سامنے کیا ہے ان سب ہی کو مارتے ہوئے مجھے بالکل بھی ریگرٹ نہیں ہوا اور میری سٹرنٹ میں بھی کافی زیادہ اضافہ آیا ہے میں پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ اور فاسٹ ہو چکا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اب میرے لیے بوسز کو مارنا اور یہ نارمل دنجنز کے اندر جانا کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے اب مجھے تھوڑے بہت ہارڈ دنجنز کو ٹرائے کرنا چاہیے ان سب ہی کو ہنٹ کرنے کے بارے میں اس کے ساتھ ہی وہ اپنی رنگ کو دیکھنے لگتا ہے اور رنگ کو واپس سے پہن لیتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتے ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا جو میری اسٹیٹس ہیں وہ ابھی بھی کیوں نہیں بڑھے کیونکہ میرے بھی کافی زیادہ جو اسٹیٹس ہیں وہ کافی زیادہ کام ہے اور میرا لیول بھی بہت سادہ دھیرے زیرے بڑھ رہا ہے پہلے جبکی یہ لیول کافی زیادہ تیجی سے بڑھ رہا تھا لیکن ابھی یہ کافی زیادہ سلو چکا یہ کافی زیادہ بیکار بات ہے اور وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اس جگہ پر اور کہنے لگتا ہے جس طریقے سے میرا ایکسپیرینس اس ٹائم پر بڑھ رہا ہے اس طریقے سے میرا لیول بلکل بھی نہیں بڑھ رہا یہ کافی زیادہ بیکار ہے ہم دیکھتے ہیں وہ تب ہی اپنی رنگ کو واپس سے دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کیا مجھے اس جگہ پر اس اویکنگ شٹون کا یوز کرنا چاہیے وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں کھویا ہوا تھا اور وہ تب ہی اس جگہ پر بولتا ہے کیا مجھے اس کا یوز کر کے دیکھنا چاہیے آخر کار مجھے کیا ملے گا تب ہی جو جھانگ رہا ہوتا ہے اس جگہ پر اپنے سامنے پڑھے ہوئے ابھی تک اکننگ شٹون کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے ابھی تک اس کا یوز نہیں کیا لیکن مجھے اس کا یوز کرنا چاہیے اور وہ کہنے لگتا ہے یہ سائسیں میرے جو آگے کے بوسز ہیں ان کو ہرانے میں تھوڑی بہت مدد کرتا ہے اور مجھے کچھ اچھی سکل مل جائے لیکن ابھی بھی اسے نہیں لگ رہا تھا کیا اس کی قسمت ہے وہ اس جگہ پر اس کا ساتھ دے گی اور اسے کچھ اچھی چیزیں ملیں گی لیکن وہ پھر بھی اب اس جگہ پر کہتا ہے مجھے کچھ بھی کر کر ٹرائے کرنا چاہیے یہاں پر ٹرائے کرنے میں آخر کار کیا ہی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر اپنی سٹریندھ کی بودھا ہلا تھا اپنے ایکنگ سٹون کو توڑ دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ اس جگہ پر اپنے آرٹ کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہنے لگتا ہے یہ تو بکواس ہے اس جگہ پر مجھے اسی بکواس کیسے مل سکتی ہے مجھے لگاتا میرا لگا پہلے سے زیادہ اچھا ہو چکا ہے لیکن یہ تو ابھی بکواس ہی نکلا کچھرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سائز سے اس جگہ پر اس سے سیل فیلنگ کی ٹیکنیک ملی تھی اور وہ اس جگہ پر اسی کے ساتھ ہی اپنی پوری کی پوری بوڈی کو ہیل کر لیتا اور کہنے لگتا ہے یہ سائز سے سیل فیلنگ ٹیکنیک ہے لیکن اس کے بارے میں اسے بھی نہیں پتا ہوتا وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے اس جیسی بکواس ٹیکنیک کی کام ہے یوز کام پر کرنے والا ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا اور وہ کافی زیادہ گستہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں یہ سب ایک نہیں کی شٹون کو ڈونڈنے میں مجھے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑی اس خطرناک بوس کا سامنا کیا اور اس سے اس بلیکی اور اس لڑکی کو بھی بچائے لیکن اس کے بعد بھی مجھے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا اور اسی کے ساتھ ہی اب اس کی دور پر بھی کچھ لوگ بیل کرنے لگتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں آخر کار یہ کون ہے جو کہ اتنے رات کو آئے ہوئے ہیں کیونکہ میرے گھر میں رات کو تو کوئی نہیں آتا آخر کار یہ کون ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور تو اتنے لگتے ہیں آخر کار کیا گڑ پڑے اور اسی کے ساتھ ہی وہ دروازے کو اپن کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر دو بندے ہوتے ہیں جن میں سے ایک نے چسمہ پہنا ہوتا ہے اور ایک وہی بندہ ہوتا ہے جو کہ اس لیڈی کی کار کے اندر تھا ہم دیکھتے ہیں جھانگ ران ان دونوں سے کہتے ہیں آخر کار تم لوگ کون ہو اور اس جگہ پر کس لیے آئے پہ ہو تب ہی وہ بندہ بولتا ہے میں ہنٹر ایسیشن سے اس جگہ پر آیا وہ ہوں مجھے اس جگہ پر تم سے کچھ کام ہے تب ہی اس جگہ پر جھانگ ران اس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کیا یہ اس جگہ پر اس ہی دنڈنڈن بوس والے دنڈنڈن کے بارے میں بات کرنے تو نہیں آئے جس میں میرے علاوہ سبھی لوگ واپس نہیں آ پائے تھے اور خالی میں ہی واپس آ پایا تھا ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے مجھے اندر آنا چاہیے سائز سے کیونکہ ہم ہیں تمہارے سکلز کے بارے میں ساری کی زیادی چیزیں جاننی ہے کیونکہ آج کل تم کافی سارے دنڈنڈنز کو اکیلے ہی ہنٹ کر پا رہے ہو ہم دیکھتے ہیں جھانگ ران انہیں بالکل بھی نہیں روک پاتا تلازی لینے سے تب ہی اس جگہ پر جھانگ ران ہم نے کہتا ہے اس جگہ پر رک جائیے آپ لوگوں کو میرے پر شک بھی کیسے ہو سکتا ہے میں ایک کمزور ہنٹر ہوں میرے جیسے ہنٹر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تو کافی زیادہ اچھی بات ہے آج کل میں دنڈنز کو ایزلی ہنٹ کر لے رہا ہوں تب ہی وہ لوگ کہتا ہے بکواس کرنا بند کرو اس جگہ پر بتاؤ آخر کار کس چیز کے ذریعے تم اپنی سکلز کو بڑھا رہے ہو تب اس جگہ پر جھانگ ران بولتا ہے اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو میری سکلز کے بارے میں تو دیکھ لو اس جگہ پر اب میں تمہیں اپنے بلڈ ٹیلنٹ کو دکھانے والا ہوں جو کی سب کی بہت زیادہ پاورفل ٹیکنیک ہوتی ہے یعنی کہ بلڈ ٹیلنٹ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے لیکن میرے پاس یہ بھی ایک کچھڑی چیز ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے سیل فیلنٹ کو دکھاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میرا بلڈ ٹیلنٹ بھی ایسی چیز ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں پاورفل ہوں میں کمزور ہوں میں ابھی بھی وہی ہنٹر ہوں جو کی اس بلڈ کا ویکی سنٹر تھا اور میرے اندر بلکل بھی کوئی چینجز نہیں آئے بھی یہ سب تمہارا برہم ہے اور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور غلط فہمی کے وجہ سے ہی تم اس جگہ پر آئے بھی ہو سائزہ تم پاگل ہو چکے ہو لیکن وہ بندہ اس جگہ پر اور جھانگ سے کہنے لگتی ہے تمہیں مجھے اندر بلا لینا چاہیے کیونکہ میں تمہاری کچھ مدد کر پاؤں گی سائزہ سے جھانگران اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس لیڈی کو نہیں دیکھا لیکن یہ لیڈی اس جگہ پر آخر کئی آئی ہوئی ہے وہ لیڈی کہتی ہے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں کافی ساری چیزوں کے اوپر جس کے بارے میں ابھی تک تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے اور وہ اس جگہ پر بولتی ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں اب اس جگہ پر کیونکہ میں تمہاری مدد کرنے والی ہوں تو جھانگران اس کے لئے مان جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مس اندر آئیے آپ اور اسی کے ذات ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک جگہ کا سینج جس جگہ پر وہ سبھی لوگ باتیں کرنے والے تھے جھانگ کہتا ہے آخر کار اس جگہ پر کیوں آئی ہوئے ہو تب ہی وہ لیڈی گئی تھی ہے میں اس جگہ پر تمہیں بلکل بھی فوس نہیں کرنے والی کہ تم میرے گلڈ کے اندر آؤ لیکن اس جگہ پر تمہیں آ جانا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے لئے کافی زیادہ اچھا ہوگا اور اس سے تم کافی زیادہ منافع بھی بنا سکتی ہو کیونکہ ہمیں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جسے ہم کنگ رینگ تک لے جا سکیں اور تمہاری ایبلیٹیز کو میں دیکھ چکی ہوں اس لیے بلکل بھی اس بارے میں مت کہنا کہ وہ تم نہیں تھے اور تم نے ان ٹنجنز کو کلیر نہیں کیا زیادہ بھائی نے تو ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے تب ہی جہاں کہنے لگتا ہے کسے اور چیز کے بارے میں بات کا نکلے بھی آئی تھی تم اس کے بارے میں بتاؤ تب ہی وہ بتاتی ہے کہ تمہاری جو مدر کی دیت ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی اس کے بارے میں ساری کی ساری چیزیں پتا چل چکی ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا سکتی ہو وہ کہنے لگتی ہے تمہاری جو مدر کی دیت تھی اس کے بارے میں اسیسیشن نے جانچ پتال کری تھی جس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ چکی تھی لیکن انہوں نے ابھی بھی کوئی بھی چیز تمہیں نہیں بتائی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں بتائی لیکن تمہیں اس کے لئے میرا ایک کام کرنا ہوگا جس کے بعد میں وہ چیزیں تمہیں بتا سکتی ہو کیونکہ ابھی تمہارے پاس پریاب ہنٹر پوائنٹ نہیں ہے جب تکا وہ ہنٹر پوائنٹ تمہیں کھٹا نہیں کر لیتے تب سے کہہ اس جگہ پر وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا جھانگران کہنے لگتا ہے تم مجھے بتاؤ اس جگہ پر آخرکار اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو بھی تم کہو گی اس جگہ پر کیونکہ مجھے بس جاننا ہے آخرکار جو میرے مدر کی دیت تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی وہ کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں تمہیں بتا رہی ہوں ابھی اس جگہ پر جو سیجنل دنجن ہے وہ اپن ہونے والی ہے اگر تم اس سیجنل دنجن ریڈ میں پارٹسپیٹ کرتے ہو تو میں تمہیں بتا سکتی ہو ان سبھی چیزوں کے بارے میں اب تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو جھانگ بولنے لگتا ہے میں ضرور اس میں پارٹسپیٹ کروں گا ضرور اب وہ اس بار خوص ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے ٹھیکس اس جگہ پر ان دنجن ریڈ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تم ان دنجن ریڈ میں پارٹسپیٹ کرو گے تو اس جگہ پر جو ہماری کمپنی ہے اس کو بھی کافی زیادہ پائدہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی وہ کچھ پیپرز کو باہر نکالتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ ایک لیپ ٹاپ پر اسے دکھانے لگتی ہے اور وہ بتاتی ہے اس کے لئے تمہیں ایک فورم کو سائن کرنا ہوگا اور کچھ اپلکیزنز بھڑنی ہوگی اب جب تم ہنٹر آسیوشیشن میں آوگے تمہیں اس جگہ پر چلے جانا ہے جس جگہ پر ایک بندہ تمہارے بارے میں کچھ جانکاری لے گا اور تمہارے ٹیلنٹ کو چیک کرے گا جس کے بعد وہ تمہیں ساری کی ساری چیزیں بتا دے گا ہم دیکھتے ہیں جھانگ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے بلکل بھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں چنتہ مت کرو میں وہ ساری ساری کی ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لوں گا میں آج اور اس جگہ پر ٹیسٹ بھی دے دوں گا ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے لیکن تمہیں جلدی ہمارے گلڈ کو بھی جوائن کرنے ہوگا اور وہ کہنے لگتی ہے اس کے لئے میں تمہیں بلکل بھی فورس نہیں کرنے والی لیکن تمہیں یہ جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے لے کافی زیادہ پائدے مند رہے گا لیکن جو جھانگ رہا ہوتا ہے وہ اسے منع کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس لیڈی کا سین دکھایا جاتا ہے جیاؤ بھائی کے ساتھ جیاؤ بھائی اس جگہ پر کہنے لگتی ہے گلڈ لیڈر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں میں نے آپ کو اس کی ساری کیسی طریقے دکھا دیئے گلڈ لیڈر بھی بولنے لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ گوڈ رینک تک جا سکتا ہے اور گوڈ رینک تک جانے کے بعد اس بندے کا جو پاور لیول ہوگا وہ نیش اور اس بندے کے جیسے ہم نے کسی بھی بندے کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اب یہ خالی سی رینک پر یا پھر بی رینک پر ہے تب ہی اس کی پاور لیول اتنی زیادہ ہے تو آگے چل کر اس کا جو پاور لیول ہوگا وہ کہاں تک پہنچ جائے گا اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے آنے والے ٹائم میں وہ ضرور ہمارے گلڈ کو جوائن کر لے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے گلڈ کی آخری امید ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ایزا کوئی بندہ نہیں ہے جو کہ ہمارے گلڈ کا لیٹر بن سکے اور اس گلڈ کے لیٹر کی پوزیشن کو اچھے طریقے سے زمال سکے اب یہاں پر وہ زیاؤ بھائی کو دھنیواد کرتی ہے ان سبھی چیزوں کے لیے اور اس سے کہنے لگتی ہے اس کے ساتھ فرینٹسپ کر لو کیونکہ تمہاری فرینٹسپ ہمارے اور بھی زیادہ کام آپ آئے گی اور اس کے ساتھ ہی اس جگہ پر گلڈ لیٹر ہسنے لگتی ہے اور اسمائل کرتے پہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اب ان باتوں کو ہمیں بھول جانا چاہیے کیونکہ وہ لڑکا مجھے لگتا ہے سارے کے سارے کام اچھے طریقے سے کر لے گا جو بھی اسے کرنے کو میں نے کہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتی ہے وہ ہی ہماری گلڈ کا فیوچر ہے اور اگر اس نے ہماری گلڈ کا ہاتھ نہیں تاما تو ہمارا جو گلڈ ہے وہ پہلے سے ہی ڈوب رہے اور بھی زیادہ ڈوب جائے گا اور اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور اس کے ساتھ ہی وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور باہر کے نظاری کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سیزنل ڈنجن ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے جو سیزنل ڈنجن ریٹ ہے وہ کوئی بھی نارمل ڈنجن ریٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈنجن ریٹ کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ یہ بات زیابہ ہی کو بتا رہی ہوتی ہے زیابہ ہی اس سے کہتی ہے تو ہم اس ڈنجن ریٹ میں اسے کیوں بھیج رہے ہیں تب ہی وہ بتاتی ہے کہ تاکہ وہ اور زیادہ ایکسپیرینس گیند کر سکے اور وہ جلدی سے جلدی اے یا پھر ایس رینگ پر پہنچ سکے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں سارے کے سارے ہنٹرز کو دکھایا جاتا ہے جو کی اس جگہ پر آ چکے تھے ہنٹر اسوشیشن کے اندر جس جگہ پر وہ لووی میں کھڑے ہوئے تھے اسوشیشن کی کیونکہ وہ اس جگہ پر اس ایکسام کو دینے کے لئے آئے ہوئے تھے جس کے بعد وہ سیزنل ڈنجن ریٹ میں پارٹسپیٹ کر سکتے تھے اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر آ چکا تھا اور کوئی نہیں بلکہ جھانگ رہا اور یہاں پر وہ اپنے بھیس کو بدل کر آئے ہوا تھا وہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر مجھے کوئی بھی نہ پہچان پائے جس لئے میں یہ سب کچھ اویر کر آیا ہوں مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا اتنی ساری چیزوں کی مجھے ضرورت ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کر کر آیا ہوں کیونکہ لیڈر کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے مجھے سیزنل ڈنڈن ریٹ کے اندر پارٹسپیٹ کرنا ہے جس کے بعد وہ مجھے ساری کی ساری ریپورٹ دے دے گی آگرکار جو میری مدر کی دیتھ ہے وہ کیسے ہوئی تھی اسی کے بعد ہی وہ ساری کی ساری چیزوں کو یاد کرنے لگتا ہے جو کی اس جگہ آبا لیڈر سے اس نے واضح کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو ضرور پورا کروں گا کچھ بھی کر کر اور اسے لیڈر کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے صحیح میں وہ لڑکی پیٹیزو تھی یہاں پر اور وہ انہی سب چیزوں کو کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے اسوشیشن کے اندر یو کیو سے ایک روم کے اندر جانا تھا جس جگہ پر اسے اپنے ٹیلنٹ کو ٹیسٹ کروانا تھا وہ کہنے لگتا ہے جلدی سے مجھے اس جگہ پر زانہ ہوگا اور میں بتا جلتا ہے کہ اس روم کا نمبر اور کوئی نہیں بلکی ٹو 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 ٹی سکس ہوتا ہے اور وہ اس روم کے اندر آ جاتا ہے اور وہ نوک کرنے لگتا ہے اور یہاں پر بتاتا ہے کہ اس جگہ پر میں آ چکا ہوں لیکن وہ دروازہ اوپن تھا اور اسی کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے آخر کار وہ کون ہے جو کہ اس جگہ پر میرا ٹیسٹ لینے والا ہے جیزے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے آخر کار یہ کون ہے اسے کچھ بھی نہیں بتا ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈیلر ہوتا ہے اور آخر کار یہ بندہ اس جگہ پر کیوں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا جاتا یہ بندہ سانتی سے اس جگہ پر بیٹھا رہتے ہیں اور جھانگران کو دیکھ رہا ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں تو تم اس جگہ پر آ گئے لٹل بریکٹ مجھے بلکل بھی نہیں لگاتا تم اس جگہ پر آو گے اور وہ اسی کے ساتھ ہی کہنے لگتے ہیں چلو ڈی کے دیکھتے ہیں آخر کار تم کیا کر پاتے ہو مجھ سے بچنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر کہنے لگتے ہیں اب تمہاری جو حالت ہے اس میں میں کافی تدہ خراب کرنے والا ہوں میں بھی دیکھنے والا ہوں آخر کار اس جگہ پر تم کس لیے آئے ہو چاہ تمہاری جو سٹریند ہے وہ اس راؤنڈ کو کوالیفائی کرنے کی بھی ہے یا پھر نہیں یا پھر تم اسی جگہ پر مارے جاتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ ایک کپ کو ترنتیز جگہ پر اٹھا لیتا ہے اور کافی تدہ تیجی سے اسے دیوار کی طرف فیکنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں جھانگران اسے دیکھ کر احران ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے آخر کار یہ کون ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اس بندے کو جو کہ یہ کافی تدہ زوردار کک مارتا ہے اس کپ کے اوپر جس کے ساتھ ہی وہ جس بھی جگہ پر ٹکراتا ہے وہ ساری کی طریق چیجے ٹوٹ رہی ہوتی ہے جھانگران بھی یہ دیکھ کر احران ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پر اپنے آپ کو سمالنے کے لیے اپنی پاور کا یوز کرنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی وہ جو کٹورے جیسی چیز ہوتی ہے وہ دیوار سے ٹکراتی ہے وہ دیوار کے آل پار چلی جاتی ہے اور دیوار میں ایک بہت بڑا ہول ہو جاتا ہے جو کی بیلڈنگ سے سب ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے اور کہنے لگتے ہیں آخر کار یہ کیا ہوا اوپر آخر کون ہے جو کی اس طریقے کی فائٹ کر رہا ہے اور اسی کے ذاتی وہ کہنے لگتا ہے جھانگران آخر کار تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے کیا تم بھاگل ہو چکے ہو تم کون ہو مجھے بلکل بھی نہیں لگتا تمہیں گلڈ لیڈر نے بھیجا ہے اس جگہ پر میرا اقزام ٹیسٹ لینے کے لیے جبکہ ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ چلاتے ہوئے کہتا ہے بھکواس بند کرو اس جگہ پر جو بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں اس بندے کی جو آئیس تھی وہ ریڈ ہو چکی تھی وہ اس جگہ پر کیوں آیا ہوا تھا ہمیں بلکل بھی نہیں بتایا جاتا کیا وہ اس جگہ پر جھانگران کے ساتھ بھی کوئی ڈیل کرنے والا ہے لیکن وہ ساندھی سے اپنے گلفز کو پہن لیتا ہے اور جھانگران سے کہتا ہے جلدی سے آجا فائٹ کرنے کے لیے اور جلدی یہاں پر کرو بلکل بھی میرے پر ٹائم نہیں ہے اس جگہ پر ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تمہارے اوپر جھانگران سانتی سے کھڑ رہیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ بندہ ہے کون جس سے مجھے فائٹ کرنی ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا اسے گلڈ لیٹر نے بھیجا ہے لیکن اس بندے کی سٹریند اور پاور کو دیکھ کر تو بلکل بھی نہیں لگتا ہے یہ بندہ جس بندے کو اس جگہ پر گلڈ لیٹر نے بھیجا ہوگا ورنہ وہ لوگ اسی کو اپنا گلڈ لیٹر بنا سکتے تھے آخر کار یہ کون ہے تب اس جگہ پر جھانگران بولتا ہے اس جگہ پر مجھے پاور کا یوز کرنے کے لیے مجبور مت کرو ورنہ تم اسی جگہ پر ہمارے جاؤ گے ہیں میں تمہیں کافی طرح بلے طریقے سے غائل کر دوں گا تب ہی وہ حس رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم مجھے غائل کر دو اس کو اپنی پاور سے ہوا میں اڑا کر جھانگران کی طرف فیک دیتا ہے جھانگران بار بار ان سے بچ رہا ہوتا ہے اور اپنی سوٹ سے ان سارے کے سارے سٹونز کو اس جگہ پر کٹ دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے ساتھ سے تم اس طریقے سے بات نہیں ماننے والے مجھے لگتا ہے تمہیں اس جگہ پر جب تک سوٹ نہیں آئے گا یہاں پر اس سوٹ کی مار گا تب تکہ تم بلکل بھی نہیں سمجھو گے اس کے ساتھ ہی جو جھانگران ہوتا ہے وہ ایک سٹرائک اس کے اوپر بھی کر دیتا ہے لیکن وہ اس سے ڈوج کر لیتا ہے جھانگران اب خود ہی اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بڑھنے لگتا ہے جبکہ اب وہ بندہ ہسرا ہوتا ہے اس جگہ پر اور جھانگران سے کہنے لگتا ہے جلدی آؤ اس جگہ پر دکھاؤ اپنی پاور راکرکار تم کتنے سٹرونگ ہو میں بھی تو دیکھوں اور اس کے ساتھ ہی جھانگران بھی کافی زیادہ تیجی سے اس بندے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو جھانگران کا حملہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ بندہ کسی بھی بڑے سے بڑے منسٹر کو اس جگہ پر ختم کر دے لیکن وہ بندہ اس سے کہتا ہے یہ جہاں پر کتنا زیادہ بیکار حملہ کیا تم نے میرے اوپر اس سے تمہیں اور زیادہ پاورفل حملہ کرنا چاہیے تھا جسے دیکھ کر جھانگران بھی احران ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے یہ حملہ تو کافی زیادہ خطرناک تھا اور وہ ترہن تھی اس حملے کو اپنی ایک اگلی سے ہی پیچھے کی طرف فیک دیتا ہے اور جھانگران سے بولتا ہے واپس سے کرو اس جگہ پر بیکار ہو تمہیں جگہ پر اور کچھ بھی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے تم اس جگہ پر پورے طریقے سے پوفیکٹ ہو لیکن ابھی سے اس بندے نے جھانگران کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کیا تھا اور وہ بندہ کہنے لگتا ہے اگر میں نے تمہارے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کیا تو تم ایک بھی حملے کو چکا پر سہ نہیں پاؤگے اور ختم ہو جاؤگے مارے جاؤگے اور یہاں پر ابھی میں تمہارے اوپر ایزی ہوں جس وجہ سے تم میرے اوپر حملہ کر سکتے ہو جلدی کرو کیونکہ تمہارے پاس یہ ایک ہی موقع ہے جب میرے پاس موقع ہوگا میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا ہم دیکھتے ہیں وہ جھانگران کے اوپر ایک چوڑا سا حملہ کرتا ہے جس وجہ سے جو جھانگران ہوتا ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے پیچھے جانے لگتا ہے جھانگران کہتا ہے اس بندے کی جو اسٹریند ہے وہ کافی زیادہ ہے اگر یہ مجھ سے فائٹ کرتا ہے تو میرے ہارنے کے چانسز کافی زیادہ ہوں گے میں اسے بلکل بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا لیکن تب ہی جھانگران کے چاروں طرف دھولی دھول ہو جاتی ہے جھانگران کہنے لگتا ہے اب وہ کہاں چلا گیا وہ کہاں چلا گیا لیکن جھانگران کو وہ بندہ کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا ہوتا جھانگران پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ جھانگران کو پتا تھا وہ بندہ کبھی بھی کہیں سے بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اوپر سے کہنے لگتا ہے تم بے وکوف کہیں کے میں اوپر ہوں اوپر کی طرف دیکھو اور اس کے ساتھ ہی وہ اس سے کہنے لگتا ہے تم کمزور بیرٹ ہو اور کچھ بھی نہیں تمہیں اس جگہ پر ایک ہی موم میں مارے جاؤ گے اور یہاں پر وہ جھانگران کی اس کے ساتھ ہی کافی زدہ بیجزتی کرنے لگتا ہے جھانگران اسے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ آخریکار کس رینگ پر پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی والا پارٹ اسی جگہ پر اینڈ ہو جاتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں حصہ آگے کی سٹوری دکھائے جائے گی تب تک لئے چینل کو سسکیب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اوکے بائی گائیس